بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے قوانٹیٹی تھیوری آف منی اس کو ہم کیو ٹی ایم بھی کہتے ہیں اس کا ایبیویشن ہے کیو ٹی ایم قوانٹیٹی تھیوری آف منی بائی ایر ونگ فشر اس کا جو جس نے پریزنٹ کی تھی اس کا نام تھا ایر ونگ فشر اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پونٹ سکے ایر ونگ فشر کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایر ونگ فشر امریکن ایکانومیس تھا سٹسٹیشن تھا میتھیمیٹیشن تھا اور یہ اس کا شمار کلاسیکل ایکانومیسٹ میں ہوتا ہے کلاسیکل ایکانومیسٹ جو آدم سمیت کے فالورز ہیں اس کی تھیوریز کو فالو کرتے ہیں اس کو ویلڈ مانتے ہیں وہ کلاسیکل ایکانومیسٹ ہیں تو ایر ونگ فشر کا شمار بھی کلاسیکل ایکانومیسٹ میں ہوتا ہے تو یہ تھیوری بھی کلاسیکل تھیوری ہے QTM Quantity Theory of Money اس کے بعد پھر کینز نے اور فریڈمن نے بھی اپنی Quantity Theory of Money پیش کی لیکن یہ Quantity Theory of Money جو فشر والی ہے جو کلاسیکل ہے یہ بیس ہے اس کے بیس پہ پھر انہوں نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی تو یہ بیس تھیوری ہے اس کے ازمشنز کی طرف آتے ہیں پہلے ازمشن ہے demand for money remains constant جو money demand ہے وہ اس میں change نہیں آئے گا money demand کیا ہے جو لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے money کے demand کرتے ہیں جو money ان کو ضرورت ہوتی ہے جو ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہے demand for money ہے یہ پھر ایک لمبا جوڑا topic ہے demand for money supply of money تو یہ ابھی اس لیکچر میں cover نہیں ہو سکتا آپ صرف یہ سمجھیں کہ demand for money وہ money جو لوگ demand کرتے ہیں اپنی purposes اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ transitive purposes ہیں یا speculative وغیرہ وغیرہ تو وہ انشاءاللہ اگر ہم نے پڑھیں گے وہ انشاءاللہ trade and business activities remains constant trade and business activities جو ہیں وہ constant رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک country میں پیک چل رہا ہے گم سے وہاں پہ truck آ جائے وہاں پہ حالات خراب ہو جائیں ایسے نہیں ہوگا تو trade activities business activities جس لحاظ جس line پہ business activities جا رہی ہیں تو وہ تقریباً اسی طرح رہیں ups and downs اس میں نہ آئیں supply of credit money remains constant اور credit money کی جو supply ہے وہ constant رہے ایسے نہ ہو کہ banks جو ہیں commercial banks جو credit creation کرتے ہیں وہ حد سے زیادہ credit creation کریں اس وجہ سے supply of money جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے supply of money اور supply of credit money میں فرق ہے supply of money وہ amount ہے جو actual ہمارے پاس ہوتی ہے actual money جو ہمارے country میں circulation میں ہے وہ supply of money ہے اور credit money وہ ہے جو banks create کرتے ہیں ایک ہزار کی منی پر وہ تین چار ہزار create کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ banks میں credit acquisition میں پڑھیں گے ہم velocity of money should not change اور velocity of money جو ہے وہ change نہ ہو velocity of money کیا ہے the times the money changes hands مطلب یہ ہے کہ ایک جو منی جو ہے مطلب سو روپے کا نوٹ ہے تو سو روپے کا نوٹ آپ کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں سو روپے کا نوٹ کتنی دفعہ کوئی چیز خریدنے میں استعمال ہوتا ہے فرض کریں میں نے اس پہ سو روپے میں نے آلو خریدے وہی آلو والا جو جس سے آلو خریدے دکاندار نے سو روپے کا پھر اس سے فروٹ خریدے پھر فروٹ والے نے اس کے اوپر سبزی خریدتے وغیرہ تو مطلب یہ سو روپے کتنی دفعہ ہینڈ چیل کریں اس کا velocity of money کا ہے تو وہ change نہ ہو سو روپے کا جو نوٹ ہے وہ ایک ہی دفعہ یوز ہو زیادہ دفعہ یوز نوٹ اب definition کی طرف آتے ہیں quantitative theory of money describes the relationship between the supply of money and the prices of good in the economy ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آپ اس کو یہ سمجھیں بس کہ quantitative theory of money ہمیں کیا بتاتا ہے supply of money اور price level price level اس کا relationship بتاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنی آپ economy میں country میں جتنی money کی supply زیادہ کریں گے جتنے آپ نئے نوٹ چھاپیں گے جتنے آپ زیادہ پیسے economy میں لائیں گے اتنے ہی اس money کی جو value ہے وہ کم ہوتی جائے گی money کی value کا کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ inflation آئے گی چیزوں کی prices بھڑے گی دوسری definition ہے that means if the money in the economy ڈبل دیکھیں آپ فرض کریں ایک economy ہے اس میں ایک کروڑ روپے کے money جو ہے وہ circulation میں ہے اور اگر ہم اس کو ڈبل کریں دو کروڑ کر دیں then the price level of the goods also gets ڈبل تو prices جو چیزوں کی قیمتیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گے فرض کریں پہلے mango جو ہے وہ سو رپے کیجی مل رہے تھے ایک کروڑ money supply پی اب جب money supply دو کروڑ ہو گئی ہے تو according to this theory جو mango کی price ہے وہ بھی 100 سے 200 ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی causing inflation تو اس سے inflation آئے گی and consumer will have to pay double the price for the same amount of the goods ڈبل ہو گئی دیکھیں وہی میں نے ایک کیجی کی example لی تو same amount ایک کیجی آپ mango لیں گے لیکن اب 100 کی بجائے 200 آپ کو دینے پڑیں گے اچھا میں inflation کو اگر آپ کو define کر دوں inflation کیا ہے the persistent increase in the general price level ٹھیک ہے جو general price level ہے overall جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے mangoes potatoes bananas laptop computer computers ان تمام چیزوں کی قیمتیں جب بڑھیں اور وہ بڑھتی جائیں ایسے نہ ہو کہ بس دس روپے بنیں اور پھر نہ وہ مزید نہ بڑھیں مہینوں مہینوں نہ بڑھیں نہیں بلکہ بڑھتی جائیں یہ سرابی current situation ہے پاکستان میں تو یہ کیا ہے اس کو ہم inflation کہتے ہیں an increase in prices will be turned inflation while a decrease in the price a good is deflation ٹھیک ہے انفلیشن کا opposite deflation ہے تو deflation کیا ہے جب overall prices میں کمی آتی جائے اس کو deflation کہتے ہیں the quantity theory of money in economic states that the quantity of money will determine the value of money ریکھیں تو money کی جو quantity ہے money کی جو مقدار ہے پیسوں کی جو مقدار ہے وہی پیسے کی قیمت کو value کو determine کرے گی اگر مقدار زیادہ ہے تو پیسے کی value کم ہوگی negative relation اچھے پیاد رکھیں value of money اور quantity of money negative relation جتنی quantity زیادہ ہوگی اتنی ہی money کی value کم ہوگی the general level of prices of products and services in an economy is directly related to the volume of money that is circulated in the economy جتنی اور اب دیکھیں price کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے positive relationship direct تعلق ہے جتنی value جتنی money کی circulation یا amount زیادہ ہوگا جتنے پیسے زیادہ ہوں گے لوگوں کے پاس اتنی ہی چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی ان کی price level زیادہ ہوگا if the quantity of money changes in an economy changes کا مطلب اگر money کی quantity مقدار کم ہو یا زیادہ ہو the price level will also show a change in the same proportion ٹھیک ہے مگر مطلب یہ ہے 50% money کی supply زیادہ ہو جائے 50% زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پرس کریں پہلے سو روپے money supply تھی اب ایک سو پچاس ہوگئے یہ 50% increase ہے تو کیا ہوگا ایک آنومی میں جو changes of prices ہیں وہ بھی 50% increase ہوں گی مطلب یہ ہے کہ تہلے اگر ہمیں ایک چیز 10 روپے کی ملتی تھی تو اب وہ 15 روپے کی ملی گی 50% increase اسی طرح اگر money supply میں decrease آتا ہے پہلے ہنڈرڈ روپیز تھے ایک آنومی میں اب ہنڈرڈ کی جگہ 50 ہو گئے ہیں تو 50 کیا ہوگا 50% اس میں کیا ہوگیا decrease آگیا کمی آگئی اب وہی چیز جو ہمیں 10 روپے کی ملتی تھی اب وہ 5 روپے کی ہمیں ملے گی تو یہ deflation کی situation ہوگئی ابھی اس کی ایکویشن کی طرف آتے ہیں the fisher equation can be described as mv is equal to pt یہاں پہ سمجھیں m کیا ہے total amount of money in the economy money supply جسے ہم کہتے ہیں ایک آنومی میں میں جیسے ایک ارور کی اگزامپل دیا ایک ہنڈرڈ کی اگزامپل دی تو یہی money supply ہے b کیا ہے velocity of money circulation میں نے آپ کو یہ explain کر دیا ہے p کیا ہے price level in the economy general price level جو ہے وہ ہے مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ mango جو ہیں سو روپے کیلوں ہیں potatoes جو ہے 50 روپیز کیجی ہے تو یہ کیا ہے یہ پی ہے price level t means total index of physical volume of transaction transaction مطلب یہ ہے کہ t کیا ہے وہ transactions ہے مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ number of times آپ مطلب transactions کتنی ہوتی ہیں ایک چیز سے مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپیز کی ایک جامپل دی تو وہ 100 روپیز سے کتنی دفعہ وہ 100 روپیز وہ کیا کرتا ہے اس سے ہم transaction کرتے ہیں اس کو ہم کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں p t can be defined as total expenditure in a given time ٹھیک ہے p t کیا ہے total expenditures ہیں یا total output بھی ہمیں سے کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے what is money ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو kindly چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو اس کی notification مل سکے تو money اس ٹاپک میں ہم یہ سمجھیں گے کہ money کیا ہے اس کے functions کیا ہیں اور money کی qualities کیا ہیں اور اس کی kinds کون کون سی ہیں تو money کا world جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں money کے لئے پیسے یہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ money پیسے وہ کہتے ہیں تو money صرف پیسوں کو نہیں کہتے ہیں جب پیسے ہم ہمارے پاس ہوتے ہیں جس سے ہم خرید و فروغ کرتے ہیں جس سے ہم transaction کرتے ہیں money صرف اس کو نہیں کہتے money کی definition ذرا broad ہے تو وہی آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں money کی definition کی طرف کہ money تو definition اس کی میں نے بہت سمپل سی کی ہے money is any item or medium of exchange that is accepted by people for the payment of goods and services as well as for the repayment of loans ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ money کی definition دو چیزیں کو آپ سمجھیں ایک ہے money goods اور services کو خریدنے اور بیچنے کیلئے use ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں medium of exchange medium میڈیوم آلے کو کہتے ہیں exchange کرنے کا آلہ مطلب جب بھی آپ کسی چیز کو exchange کرتے ہیں کسی چیز کو purchase کہتے ہیں کسی چیز کو sell کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو money ملتی ہے تو یہ medium of exchange ہے as well as for the repayment of loans اور جب بھی loans کی آپ repayment کرتے ہیں کرزے کی آپ repayment کرتے ہیں تو وہ بھی آپ money کی فارم میں کرتے ہیں money is anything which is generally accepted دوسری definition ہے money ہر وہ چیز money ہے ہر وہ چیز پیسہ ہے which is generally accepted جو کہ عام طور پر اس کو accept کیا جاتا ہے کس چیز کے طور پر as a medium of exchange medium of exchange کے طور پر اس کو accept کیا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے major of value کسی بھی value کی major کے لئے ناپنے کے لئے let's suppose major of value کا مطلب یہ ہے minimum of exchange میں نے آپ کو سمجھا دیا major of value کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت لگانے کے لئے اس کو major کرنے کے لئے اس کو ناپنے کے لئے let's suppose ایک موبائل فون ہے تو آپ اس کو کس چیز میں major کرتے ہیں money میں یہ فون پچاس ہزار کا ہے ساٹھ ہزار کا ہے ستر ہزار کا ہے تو یہ major of value ہوگئے store of value کسی بھی ویلیو کو store کرنے کے لئے کسی بھی ویلیو کو store کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں money کی جب دیکھیں اب ہم کہتے ہیں پچاس ہزار روپے میرے آپ کے پاس امانت پڑے ہیں تو پچاس ہزار روپے کیا ہے کہ اس کو ہم یہ money ہے تو money کو ہم store of value کی طور پر بھی use کر سکتے ہیں and standard for deferred payment اور جو deferred payment ہوتی ہیں جو واجبال ادا پیسے ہوتے ہیں وہی بات ہے جو loans ہوتے ہیں اس کو ہدا کرنے کے لئے بھی money use ہوتی ہے تو یہ ہوگی money کی definition اب آتے ہیں اس کے functions کی طرف کہ money کے functions کیا کیا ہیں money کیا کیا کام کرتی ہے پہلا function تو ہے medium of exchange میں نے آپ کو سمجھا دیا یہاں پہ لکھا بھی ہے money is used for purchase our exchange of goods and services ٹھیک ہے یا آپ اس سے goods and services کو purchase کرتے ہیں یا اس کو goods and services کو اس سے exchange کرتے ہیں تو کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں million of exchange store of value یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا money can be stored for future use without losing its value ٹھیک ہے money کو ہم store کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں کس کے لئے future use کے لئے ایک بندے نے رکھ لیا کہ اگلے ماہ مجھے یہ پیسے مجھے فلان چیز کو خریدنا ہے یا مجھے ان پیسوں سے فلان کام کرنا ہے یا مجھے ان پیسوں سے کسی باہر کسی ملک جاننا ہے یا مجھے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ رکھ لیتا ہے مطلب losing its value اس کی value lose نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پچاس ہزار رکھ لو اور وہ ایک مہینے بعد وہ آپ اس کو اٹھاؤ اور چالیس ہزار ہو جائے یا ایک بندہ اس کو کہا آپ کو کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے مہینے کے پیسے ہیں یہ تو اب چالیس ہزار اس کی قیمت ہے پہلے اگلے پچھلے مہینے یہ پچاس ہزار تھے اب اس مہینے یہ چالیس ہزار ہوگا نہیں یہ نہیں ہوگا کیا ہوگا اس کی value جو ہے اور lose نہیں ہوگی اگلا ہے major of value اس سے ہم کسی بھی value کو معیر کر سکتے ہیں money is used to compare the value of different goods and services میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کسی بھی چیز کی قیمت لگانے کسی بھی چیز کو اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو money میں count کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو موبائل فون کی example دی یا ایک لیپ ٹاپ کی example لے لے یا کسی اور چیز کی example لے لے تو اس کو ہم اس کی value کو measure کرنے کے لیے اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے ہم پیسوں میں measure کرتے ہیں standard of different payment money is used for future payments کیا کہ future کی payments جو ہیں loan وغیرہ یا کوئی اور payment جو آپ آپ نے ایک چیز آج خرید دی اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ میں نے کسٹوں پر خریدی ہے میں اس کی ایک سال میں اس کی کسٹیں ادا کروں گا تو future payments بھی آپ money سے ہی کریں گے آپ کہیں گے کہ میں ہر مہینے اتنے اتنے پیسے ادا کروں گا اور سال کے بعد اتنے پیسے ادا کروں گا تو یہ ہو گیا standard of different payment اگلا ہے qualities of good money good money کی qualities کیا کیا ہیں ایک اچھی money میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیئے general acceptability ہر کوئی اس کو accept کرے ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے ایک دکاندار کے پاس پچاس کا لوٹ لے کر جائیں اور وہ کہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے یہ تو پاکستانی کرنسی نہیں یہ تو میں لیتا ہی نہیں وہ انکار کر دے تو یہ نہیں ہوگا money کیا ہوگی general acceptable ہوگی ہر کوئی اس کو accept کرے گا قبول کرے گا یعنی کار کوئی نہیں کرے گا the most essential quality of good money material is that it would be acceptable as a medium of exchange without any objection by others ٹھیک ہے جتنی بھی آپ goods and services sell کریں گے purchase کریں گے exchange کریں گے تو کوئی آپ اس کے بدلے money دیں گے یا لیں گے اور آپ کیا کریں گے اس پر نہ کوئی objection کرے گا اور نہ اس پر آپ objection کر سکیں گے تو جنرلی acceptable ہوگی ہر ایک بندہ اس کو قبول کرے گا number two partability partability کا کیا مطلب ہے money can be easily transported from one place to another place تو money میں یہ quality ہونی چاہیے ایسے نہ ہو کہ money جو ہے وہ اتنی بھاری ہو یا اتنی بڑی ہو let's suppose اتنا بڑا سکہ ہو کہ آپ اس کو اپنی پاکٹ میں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکے بلکہ اس کے لئے آپ کو الہیدہ گارڈی کرنی پڑ دیں اس کے لئے الہیدہ ٹرک ٹرالی کرنی پڑ دیں اس میں آپ کو ڈال کے لے کر جائیں تو وہ portable ہوگی portable ہوگی وہ آسانی سے آپ کی جیب میں آپ کے پرس میں آپ کے بیگ میں آ سکے کہ اس کو آپ ایزیل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں ڈیوریبیلیٹی منی کے ایک والیٹی یہ بھی کہ وہ ڈیوریبل ہوگی it must not easily ڈیپریشیٹ either in itself or as a result of ویئر انٹیئر تو یہ ڈیپریشیٹ نہیں ہوگی ویئر انٹیئر اس میں نہیں آئے گا یہ بھٹے گی نہیں خراب نہیں ہوگی اور یا اپنے آپ میں یا اس کی ویئیو میں کمی نہیں آئے گی تو دیکھیں ڈیئر ٹیئر اس میں نہیں آئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ آپ کے پاس پیسے جیب میں پڑھیں ایک مہینہ بعد آپ دیکھو وہ سارے گل سڑ گئے ہو ایسا نہیں ہوگا منی جو ہوگی وہ ڈیوریبل ہوگی وہ سالوں سال چلے گی وہ خراب نہیں ہوگی ایسا نہ ہو کہ آپ نے پیسے رکھیں کہ اگلے سال میں اسے حج کروں گا ایسا یہ کروں گا یا کوئی چیز خرید دیں گا اور آپ اس کو اگلے سال اٹھاؤ اور وہ گلی سڑی ہوگی اور اس میں آیا ہو ایسا نہیں ہوگا وہ ڈیوریبل ہوگی اس کا میٹیریل جس چیز سے بنی ہے وہ اچھا میٹیریل ہوگا وہ خراب ہونے والا نہیں ہوگا نمبر فور ہے ہوموجینیٹی ہوموجینیٹی مطلب یقسانیت وہ ایک جیسی ہوگی ایسا نہ ہو کہ ایک پچاس کا نوٹ دوسرے پچاس کے نوٹ سے الگ ہو ایک پچاس کا نوٹ دوسرے پچاس کے نوٹ سے الگ نہیں ہوگا مانی شوڑ بی ہوموجینیس ایس ایس ایسنشل دیکھ ایٹس یونٹس آر سیمیلر ان آر اسپیکٹس کہ مانی پچاس کے نوٹ دس کے نوٹ بیس کے نوٹ سو کے نوٹ پانچ جزار کے نوٹ یہ ہر لحاظ سے سیمیلر ہوں گے سیم ہوں گے ایسے نہ ہو کہ دکاندار کہے کہ یہ تو پچاس کے نوٹ کی طرح نہیں لگ رہا یہ تو ذرا الگ ہے ایسے نہیں ہوگا بلکل اس میں کوئی انیس بیس کا فرق نہیں ہوگا نمبر فائو ہے ڈیویزیبیلیٹی منی جو ہے وہ ڈیویزیبل ہوگی ایسے نہیں ہوں بس ایک پانچ ہزار کا نوٹ ہے باقی کرنسی ہے ہی نہیں باقی منی ہے ہی نہیں تو منی ڈیویزیبل ہو گی اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوں گے ایک روپیا ہے دو روپیا ہے پانچ روپیا ہے دس روپیا ہے پھر بیس روپے ہیں پھر پچاس سو تو ڈیویزیبل ہوگی اس کو ہم وہ تقسیم کبھر تقسیم ہوگی The money material can easily be ڈیویزیبل and its aggregate value of the most almost the same as before ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ سو کا نوٹ آپ دکاندار کے پاس جائیں اور اس کو ڈیوائٹ کریں اس کو توڑیں اس کو کھلا دیں ایسا نہ ہو کہ دکاندار آپ کو دس دس کے نو نوٹ دے رہی نہیں تو دس دس کے آپ کو دس نوٹ ہی دے گا تو اس کی ویلیو سیم ہی ہوگی اگریگیٹ کا مطلب جو ٹوٹر کی ویلی ایٹ اگریگیٹ ہنڈرڈ ہے اور ٹین ٹین جو ہیں اس کے ڈیویزیبل یونٹ ہے تو وہ سیم ہوں گے نمبر سکھ ہے سکھ ہے ریک اگنائزیبیلٹی تو ریک اگنائز اس کو ہر ایک بندہ ریک اگنائز کر سکے گا منی پہچان سکے گا منی شوڈ بی ایزیلی ریک اگنائزیبل بائی دا آئی ایئر آر دا ٹچ تو دیکھیں منی میں اس طرح کی کچھ کوالٹیز ہوں گی کچھ مارکس ہوں گے دسٹنگس مارکس ہوں گے مختلف کہ اس کو کاغذ سے یا اس کو باقی جو لوہا ہے باقی جو سکے ہیں اس سے مختلف کر سکیں گے جس کو اندہ بھی ہاتھ میں پکڑے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ پیسے ہیں تو اس کو ٹچ کرنے سے اس کو دیکھنے سے یا اس کو آئی ایئر سننے سے سننے سے کیسے مطلب اگر آپ پیسوں کو ایسے ایسے کریں اور اس سے ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے تو یا سکے سے آواز آتی ہے خاص قسم کی تو اس سے ایزیلی اس کو ہر بندہ پہچان سکے تو یہ اس کے چھتی نمبر پوالٹیز ہے ساتھوی ہے سٹیبیلیٹی آف ویڈیو منی کی ویڈیو سٹیبل ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ پچاس کا نوٹ مہینے بعد چالیس کا بن جائے گا پچاس کے نوٹ کی ویڈیو منی کے مہینے کے بعد چالیس روپے ہو جائے گی نہیں پچاس روپے ہیں تو وہ سال بعد بھی پچاس ہوں گے دس سال بھی بعد بھی پچاس ہوں گے وہ الگ بات ہے کہ انفلیشن مہنگائی کی وجہ سے اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی وہ الگ بات ہے لیکن اس کی جو ویڈیو ہے وہ سیم بنے گی اگلا ہے کائنز آف منی منی کی کائنز کون کون سی ہیں نمبر ون ہے کمارڈیٹی منی کمارڈیٹی منی is made up of valuable کمارڈیٹی like wheat, goats etc بی اے اصل میں پہلے ہوتا تھا آج کل تو نہیں ہے پہلے بارٹر سسٹم تھا بارٹر بی اے آر ٹی بارٹر کا مطلب ہے کہ جس میں منی انوالب نہ ہو مال کے بدلے مال تو جب بہت پرانے دور میں جب منی نہیں تھی تو لوگ بارٹر سسٹم کے تحت ایکسچینج کرتے تھے کیا کرتے تھے اگر ایک زیمدار ہے وہ گندم اگاتا ہے اور دوسرا بندہ ہے وہ کپڑے بناتا ہے جوتے بناتا ہے تو زیمدار جو ہے وہ اس کو اگر جوتوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنی گندم لے جاتا تھا اور اس موچی کو دے دیتا تھا اور موچی اس کی گندم کے بدلے اس کو جوتے دے دیتا تھا تو اس طرح شروع میں ہوتا تھا تو اس کو لوگ منی کے طور پر یوز کرتے تھے آج کل یہ نہیں اس کو کمارڈی منی کہتے تھے تو اس لیے پھر بعد میں اس میں مسئلے آنے لگے ایک بندے کے پاس اگر بینس ہے تو اس کو اگر جوتے چاہیے تو وہ موچی کے پاس جاتا کہ بینس میں تو وہ پوری بینس تو نہیں دے سکتا تھا اسے جوتوں کے بدلے تو جوتوں کی بدلے قیمت کم ہوتی تھی تو یہ مسئلے مسائل ڈیویزیبیلیٹی کے اور یہ مسئلے مسائل جو جائے سے پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ منی ہونی چاہیے تو اگلا ہے میٹیلک منی آرکائنز کہ میٹل سے بنا ہو لوہا چاندی سونا تو اس سے جو منی بنی ہو اس کو میٹیلک منی کہتے ہیں میٹیلک منی پریشیس میٹل لائک گولڈ سلور انڈ کاپر ٹھیک ہے تو کاپر سے بنا ہوتامبے سے یا سلور چاندی سے یا گولڈ سونے سے تو ایسے سکے میٹیلک منی کہلاتے ہیں نمبر تھری پہلے جب سونا زیادہ زیادہ ہوتا تھا لوگوں کا اتنے استعمال نہیں تھا تو سونے کے سکے ہوا کرتے تھے آج پر تو سونے اتنا مہنگا ہے تو سکے اس کے نہیں ہوتے نمبر تھری ہے پیپر منی کانسیسٹ آف پیپر دیکھیں کاغذ کو کہتے ہیں کانسیسٹ آف نوٹس ایشوڈ بائی سٹیٹ اور سنٹرل بینک جو پیسے جو کاغذ ہم دس کا نوٹ بیس تیس بیس کا پچاس کا سو کا پانچ سو کا ہزار کا پانچ ہزار کا یہ نوٹ جو ہیں یہ پیپر منی ہے نمبر پور ہے کریڈ منی اور بینک منی کریڈ منی مینز دی یوز اف ڈیفرنٹ انسٹرمنٹ چیک ایشوڈ بائی دی بینک ایز ای میڈیوم آف ایکچینج دیکھیں چیک وغیرہ ہو گئے ڈیمانڈ ڈرافٹس وغیرہ ہو گئے اس میں بہت سار چیزیاں جو بینک یوز کرتے ہیں ایز ای منی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کریڈٹ منی اور بینک منی نمبر پائیو ہے الیکٹرانک منی تو یہ اسی بیڈوانس ہے کریڈٹ منی سی بیڈوانس ہے الیکٹرانک منی کنسسٹ آف ایٹی ایم ڈیبیٹ کارڈ کریڈ کارڈ اور آن لائن بینکنگ دیکھیں آن لائن بینکنگ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے فیزیکل کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ آن لائن کسی کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ایزی پیسہ سے بینک ایکاؤنٹ سے کریڈ کارڈ سے ڈیبیٹ کارڈ سے تو اسے آپ شاپنگ کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے ایک کارڈ یا ایک ایپ موبائل ایپ سے آپ مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کو الیکٹرانک منی کہتے ہیں آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو منی اس کی کائنز اور اس کی کوالیٹیز وغیرہ سب سمجھا گئی ہوں گی اگر آپ کا کوئی بھی پیسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائی ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بیسکس آف سٹیٹسٹک اینڈ اکنامکس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں آج کا ٹاپک ہے لا آف ایکوی مارجنل یوڈیلیٹی گارسنز سیکنڈ لا یہ گارسنز کا سیکنڈ لا ہے فرسٹ لا ہم نے پڑا تھا لا آف ڈیمینشن مارجنل یوڈیلیٹی وہ گارسنز فرسٹ لا تھا یہ گارسنز سیکنڈ لا ہے اگر ایسے آ جائے پیپر میں کہ ایکسپلینڈ گارسن سیکنڈ لا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ لا آف ایکوی مارجنل یوڈیلیٹی ہے اور اگر فرسٹ لا آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوڈیلیٹی ہے دیکھیں اس نام سے آپ ذرا اندازہ لگائیں لا آف ایکوی مارجنل یوڈیلیٹی ایکوی ایکویل سے نکلا ہے اور مارجنل یوڈیلیٹی مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مارجنل یوڈیلیٹی ایکویل ہو جائے ٹو کمارڈیٹیز تھری کمارڈیٹیز جتنی بھی کمارڈیٹیز ہیں اس کی لاسٹ یونٹ کی جو مارجنل یوڈیلیٹی ہے وہ ایکویل ہو جائے تو وہ کیا ہوگا لا آف ایکوی مارجنل یوڈیلیٹی یا ایکویلیبریم پوزیشن ہوگی اس لا کے مطابق وہاں پہ کنزیومر ایکویلیبریم میں ہوگا یا اس کی سٹسفیکشن اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ میکسیمم ہوگی تو چلتے ہیں اس کی ڈیفنیشن اور انٹروڈکشن کی طرف اچھا یہاں پہ یہ زرہ میں ایکسٹین کرنوں مارڈنی یوٹیلیٹی کیا ہے مارڈنی یوٹیلیٹی کیا ہے یا ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا یونٹ کے کنزمشن سے جتنی یوٹیلیٹی لیتے ہیں اس کو ہم مارڈنی یوٹیلیٹی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ہے وہ کسی فرض کریں مینگو کھا رہا ہے تو مینگو جب وہ کھاتا ہے تو اس کی یوٹیلیٹی زیرو ہے فرسٹ مینگو سے اس کی یوٹیلیٹی لیٹس اپوز فائیو ہو گئی سیکنڈ مینگو کی یوٹیلیٹی نائن ہو گئی تو آپ دیکھیں سیکنڈ مینگو اور فرسٹ مینگو کی یوٹیلیٹی کا جو ڈیفرنس ہے نائن مائنس فائیو فور یہ فور جو ہے یہ کیا ہے مارڈنی یوٹیلیٹی ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشنل یونٹ کے کنزمشن سے جو یوٹیلیٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مارڈنی یوٹیلیٹی یہ سیکنڈ جو یونٹ ہم نے جو کنزیومر نے کنزیوم کیا اس کنزمشن کے ساتھ جتنی یوٹیلیٹی اس کو ملی وہ اس کی مارڈنی یوٹیلیٹی ہے تو انڈریکشن اس لاء کا ہے اس لاء اکسپلینز ہاو دا کنزیومر سپینڈ ہز لیمیٹڈ انکم آن ویریس کمالیٹیز تو گیٹ میکزیمم سٹیسفیکشن مطلب یہ ہے کہ یہ لاء ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کنزیومر کیسے اپنی انکم کو لیمیٹڈ انکم کو مختلف کا مارڈیٹیز مختلف چیزوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سٹیسفیکشن مل سکتی ہے دیکھیں گاسن سیکنڈ لاء لاء آف سٹیسفیکشن اور دی پرینسیپل آف پروپورشنیلیٹی بیٹوین پرائیسز اینڈ مارڈنی یوٹیلیٹی تو یہ سارے نام ذرا آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں گاسن سیکنڈ لاء لاء آف ایک بھی مارڈنی یوٹیلیٹی لاء آف سبسیچیوشن لاء آف میکزیمم سٹیسفیکشن یا پرینسیپل آف اپرپورشنیلیٹی بیٹوین پرائیسز اینڈ مارڈنی یوٹیلیٹی یہ آخری جو ہے یہ زیادہ اتنا کامن نہیں ہے بس آپ یہ یاد رکھیں گاسن سیکنڈ لاء لاء آف ایک بھی مارڈنی یوٹیلیٹی لاء آف سبسیچیوشن بس یہ نام آپ یاد رکھیں ان میں سے جو بھی آجائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ والا لا ہے تو سمپلی ہمیں یہ لا بتا رہا ہے کہ کنزیومر اپنی لیمٹیڈ انکم سے مختلف چیزوں پر خرج کر کہ کتنا کیسے زیادہ سے زیادہ ساتیسفیکشن حاصل کر سکتا ہے دیفینیشن کی طرف آتے ہیں تو اس دیفینیشن کو میں آپ کو سمپل کر کے دیتا ہوں دیکھیں یہ دیفینیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک کنزیومر زیادہ سے زیادہ ساتیسفیکشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ لا اس کو ایڈوائز کرتا ہے اس کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی انکم اس طرح خرج کرے مختلف چیزوں پر کہ مختلف چیزوں پر جو لاسٹ یونٹ آف منی جو آخری روپیہ خرج ہوگا وہ اس کو ایکوال لیول آف ساتیسفیکشن دے گا لیٹس اپوز اگر وہ تین چیزیں لے رہا ہے اے بی سی تو وہ اس طرح اے بی سی پر اپنی انکم اس طرح خرج کرے گا کہ اس کے جو لاسٹ یونٹ ہے لیٹس اپوز وہ لے رہا ہے مینگو لے رہا ہے ایپل ریل لے رہا ہے اور بنانا لے رہا ہے تو ایپل بنانا اور مینگو کا جو لاسٹ یونٹ لے گا آخری آخری یونٹ جو لے گا اس پر جو ساتیسفیکشن اس کو ملے گی وہ کیا ہوگی وہ ایکوال ہوگی اس کی مارجنل یوٹیلٹی جو ہے وہ ایکوال ہوگی تو تب اس کی ساتیسفیکشن یا یوٹیلٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی اگر آپ اس فرس ڈیفنیشن پہ آپ کو کنفیزنگ لگتی ہے یا آپ کو کمیٹیٹڈ لگتی ہے تو سیکنڈ ڈیفنیشن کو دیکھیں اگر آپ کو کنفیزنگ لگتی ہے اگر آپ کو کنفیزنگ لگتی ہے مارڈیٹی اس ایکوال تو اس لا کے مطابق کیے ہیں کہ کنزیومر اس وقت ایکوالیبریم میں ہوگا اس پوائنٹ پہ ایکوالیبریم میں ہوگا جس پوائنٹ پہ وہ مختلف کمارڈیٹیز کی جو سیڈیسفیکشن ہے جو مارجنل یوٹیلٹی ہے وہ لاس یونٹ پہ ایکوال ہو جائے گی یہ اگر آپ میں ٹیبل کی طرف جاؤں گا وہاں پہ آپ کو یہ سمجھاؤں گا تو آپ کو بہت ایزلی سمجھا جائے گا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں اگر وہ دو بندل لے رہا ہے دو آئیٹمز لے رہا ہے اے اور بی تو وہ دیکھیں اے کی مختلف یونٹس لے گا پہلا روپیہ لیٹس سپوز اے پہ خرچ کرے گا دوسرا بی پہ تیسرا اے پہ چوتھا بی پہ پانچوں بی پہ چوتھا تو اس طرح وہ خرچ کرے گا دیکھیں گا کہاں پہ مجھے زیادہ زیادہ سٹسفیکشن مل رہی ہے تو وہ اکولیبلم پہ تب ہوگا جب وہ آخری آخری انٹس سرف کرے گا وہ جب سبجھے گا کہ مجھے اب ان کی مزید ضرورت نہیں ہے میرا پیٹ بھار گیا ہے یا میں مزید لینا نہیں چاہتا تو وہ اس وقت سٹاپ کرے گا اس پوائنٹ پہ سٹاپ کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ مجھے اے کمارڈیٹی اور بی کمارڈیٹی سے ایکول لیول آف سٹسفیکشن مل رہا ہے لیٹس سپوز انہیں اے کے چار یونٹ لیے ہیں بی کے تین یونٹ لیے ہیں تو اب اے کا چوتھا یونٹ اور بی کا تیسرا یونٹ اگر اس کو ایکول لیول آف سٹسفیکشن دے رہا ہے ان دونوں کی ایٹیلٹی اس پوائنٹ پہ ایکول ہے تو وہ اس پوائنٹ پہ روک جائے گا یہاں پہ کیا ہوگا وہ ایکولیپٹیم میں ہوگا کیونکہ اس لا کے مطابق اس لیول پہ کیا ہوگا اس پوائنٹ پہ کیا ہوگا میکزیمم یوٹیلٹی اس کو ملے گی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ اویر نہیں ہوگا اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اگر میں اے لوں تو مجھے کتنا یوٹیلٹی ملے گا بی کماریٹی لوں تو کتنا یوٹیلٹی وہ ریشنل ہوگا وہ اقل مند ہوگا یوٹیلٹی آف ایچ کماریٹی اس میرے بل ٹھیک ہے تو یوٹیلٹی میرے بل ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہنگو کھاؤں تو مجھے کتنی یوٹیلٹی مل رہی ہے میں بیدانہ کھاؤں تو کتنی یوٹیلٹی وہ میرے بل ہوگی وہ اس کو پتہ چلے گا مارجنل یوٹیلٹی آف منی ریمینز سیم منی کی جو مارجنل یوٹیلٹی ہے چینج ہوگئی کنزیومر کا انکم جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا کنزیومر کے پاس کتنے پیسے ہیں اور جو چیزیں وہ کھا رہا ہے لے رہا ہے خرید رہا ہے ان کی پرائیسز بھی کا بھی پتہ ہوگا ہمیں اور یہ لا جو ہے وہ دیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی پر بیسہ رہا ہے اچھا ماتھمیٹیکل پروف اب دیکھیں ایکویلیبریم کنڈیشن کیا ہے ہمارے پاس مارجنل یوٹیلٹی ای ای کا مطلب ہے ایکویلیبریم کب ہوگی جب مارجنل یوٹیلٹی آف ایکس ایکس کا مطلب کمانٹی ایکس مینگو ڈیوائیڈ بائی پرائیس آف ایکس اور اس مینگو کی جو پرائیس ہے وہ برابر ہوگی کس چیز کی مارجنل یوٹیلٹی آف وائی وائی کمانٹی لیٹس سپوز بنانا لے لیا ڈیوائیڈ بائی پرائیس آف وائی مطلب پرائیس آف بنانا اس کو ہم کہتے ہیں دیکھیں مارجنل یوٹیلٹی آف ایکس ڈیوائیڈ بائی پرائیس آف ایکس یا مارجنل یوٹیلٹی آف وائی ڈیوائیڈ بائی پرائیس آف وائی اس کو ہم کہتے ہیں پرائیس ریشو پرائیس ریشو ایکس کمانٹی کی اور پرائیس ریشو وائی کا مارڈی کی یہ آپس میں ایکوال ہو جائے تو تب ایکوالی بریم پوزیشن ہوگی یا اس کو ہمیں صرف بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم انکم کے فارم میں لکھیں وائی انکم ہو گیا انکم آف کانزیومر is equal to پی ایکس پرائیس آف ایکس ملٹیپلائی بائی قوانٹیٹی آف ایکس پلس پرائیس آف وائی ملٹیپلائی بائی قوانٹیٹی آف وائی اگر یہ دونوں پرائیس آف ایکس ملٹیپلائی بائی قوانٹیٹی آف ایکس پلس پرائیس آف وائی قوانٹیٹی آف وائی ان دونوں کو ہم پلس کر لیں اور یہ ہمارے انکم کے ایکوال آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ کانزیومر ایکولیبریم میں ہے اب اسی کو دیکھیں پروف کو دیکھیں ہم نے یہاں پہ دو کماٹی لیے ایپل اور مینگو ایپل ہے اور وائے مینگو ہے اور کانزیومر کی انکم ہم نے 60 روپیز لیے کنزیومر کے جیب میں 60 روپیز لیے کنزیومر کے جیب میں 60 روپیز ہے اور X کی پرائیز جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس ہمشت میں کیون ہوگی وہ 10 روپیز ہے پر یونٹ لے لیں پر کیجی لے لیں آپ جس طرح آسان لیں اور پرائیس آف وائی جو ہے وہ 5 روپیز ہے ایکولیبریم کنڈیشن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا مارڈنل ایٹیلٹی ایکولیبریم کس وقت ہوگی مارڈنل ایٹیلٹی آف ایکس دیوارڈ بائی پرائیس آف ایکس کو ہم پرائیس ریشو کہتے ہیں is equal to مارڈنل ایٹیلٹی آف وائی دیوارڈ بائی پرائیس آف وائی پرائیس ریشو آف وائی ٹھیک ہے یہ آپس میں تینوں ایکول ہو جائیں گے تو مارڈنل ایٹیلٹی کتنی ہے اب دیکھیں 8 is equal to 8 8 کس پوزیشن پہ ہے 8 کس پوزیشن پہ ہے دیکھیں آپ اب یونٹس کو دیکھیں ٹیول کی طرف آئیں دو طریقوں سے اس کو میں پروف کر دیتا ہوں یونٹس کو دیکھیں پہلا یونٹ جو ہے وہ مارڈنل ایٹیلٹی آف ایکس جو ہے وہ وائی ٹوینٹی ہے ٹھیک ہے مارڈنل ایٹیلٹی آف وائی فورٹی فائیو ہے دوسری یونٹ پہ وان ٹین فورٹی تیسرے پہ ہنڈرڈ تھرٹی فائیو چوتھے پہ نائنٹی تھرٹی اور سو آن ٹھیک ہے اور اس کا پرائیس ریشو ہم کیسے نکالیں گے مارڈنل ایٹیلٹی آف ایکس وان ٹوینٹی ہے اور پرائیس آف ایکس کتنا ہے ہم نے یہاں پہ لکھا ٹین تو وان ٹوینٹی دیوائیڈ بائی ٹین ٹویل فہا گیا دوسری یونٹ کو دیکھیں مارڈنل ایٹیلٹی آف ایکس دیوائیڈ بائی پرائیس آف ایکس الیون کسے آیا دیکھیں دوسری یونٹ کی مارڈنل ایٹیلٹی وان ٹین ہے اور پرائیس آف ایکس کتنا ہے ٹین ہے تو وان ٹین دیوائیڈ بائی ٹین الیون آ گیا اسی طرح ہنڈرڈ سے آئے گا ہنڈرڈ دیوائیڈ بائی ٹین ٹین نائنٹی دیوائیڈ بائی ٹین ایٹ اس طرح سو آن اس طرح مارڈنل ایٹیلٹی آف ای دیوائیڈ بائی پرائیس آف وائی دیکھیں مارڈنل ایٹیلٹی آف وائی فیسٹ یونٹ کی فورٹی فائیو ہے پرائیس آخر ماہing ہم نے لیکھا ہے فائیو فورٹی فائیو آردی بائی آ deport دیوارد بائی فائیو نائے ایت ٹر 준비 pair ڈیوارد بائی فائیو سیون اس طرح اندسو آمان یہ آتا جائے گا تو آپ دیکھیں کنزیومر کتنے یونٹ ایکس کے لے رہا ہے اور کتنے یونٹ وائی کے لے رہا ہے اس لیے رکھیں اگر ایکس کے وہ لے گا کتنے یونٹ 1, 2, 3, 4, 5 5 unit لے گا تو 5 unit کی price ratio دیکھیں 5 unit کے سامنے بلکل آئیں اور m divided by price of x مطلب price ratio of x 8 ہے تو اگر وہ 5 unit of x لے گا تو 5 unit کا مطلب کتنا ہے 50 کیونکہ ہر ایک unit کی price of x کتنی ہے 10 تو 5 کی price کتنی ہوگی 50 50 rupees اس پہ چلے جائیں گے کیونکہ اس کے پاس 60 10 rupees بچ جائیں گے 10 rupees وہ y پہ خرچ کرے گا y پہ دیکھیں marginal utility of y divided by price of y آخری جو کالا میں اس کی طرف دیکھیں تو پہلے unit کی 9 ہے دوسرے unit کی کتنی ہے 8 ہے تو 2 unit یہ لے گا تو 2 unit یہ لے گا تو کتنے ہو جائیں گے ہر unit کی price ہم نے 5 لکھی ہے تو 5 multiplied to 10 10 rupees پہ خرچ کرے گا اور 50 x پہ خرچ کیے تھے تو کتنے ہو گئے 60 ہو گئے balance ہو گیا کے نہیں total income 60 تھی اور 60 پہ خرچ کر لیے اب دیکھیں 5 unit کے جب اس نے x کے لیے تو آخری unit جو ہے آخری price ratio 8 آیا اور 2 unit جب اس نے y کے لیے تو اس کا price ratio کتنا ہے دوسرے unit کا 8 دیکھیں 8 اور 8 equal ہو گئے کے نہیں تو یہی وہ جو definition والی بات تھی کہ last unit spent on each commodity is equal دیکھیں last unit اس کا 5 ہے 8 ہے x کا 5 unit لیے ہیں تو وہ 8 آتا ہے اور y کے اس نے جو 2 unit لیے ہیں تو اس کا بھی marginal price ratio جو 8 ہے تو 8 8 equal ہو گئے تو اس لیے یہ verify ہو گیا اور یہ equilibrium میں ہو گیا اب دوسرے طریقے سے ہم اس کو prove کرتے ہیں y is equal to price of x quantity of x plus price of y quantity of y تو دیکھیں price of x جو ہے وہ 10 ہے income y کتنی ہے 60 ہو گئی ہم اس میں values put کر رہے ہیں y 60 ہو گئی price of x اوپر لکھا ہے دیکھیں 10 quantity of x 5 میں نے آپ کو کہا 5 unit x کے لے گا x کتنے unit لے گا 5 لے گا تو 5 لے گا تو 10 multiply 5 اور پلس price of y 5 ہے اور quantity of y کتنے unit لے ہیں quantity 2 unit لے ہیں دیکھیں تو اس کو ہم multiply کریں 10 multiply 5 50 اور 5 multiply to 10 تو دیکھیں 10 50 plus 10 60 تو اس کی income تو یہ بھی verify ہو گیا تو دونوں طریقوں سے آپ اس لہ کو verify کرتے ہیں تو آج کا topic اتنا ہی امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے topic کے متعلق کوئی بھی question ہو تو comment section میں ضرور comment کیا کریں آپ کو انشاءاللہ reply اس کا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا topic ہے producer equilibrium isocast and isoquant equality producer equilibrium کب ہوگا جب isocast اور isoquant equal ہوں گے کس لحاظ equal ہوں گے یہ ہم ابھی بعد میں next slide میں پڑھیں گے پہلے ذرا isocast اور isoquant کو recall کر لیتے ہیں isocast کا میں نے یہ بتایا تھا isocast وہ line ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایک producer اپنے بجٹ میں رہ کر کتنے unit of one input یا one variable یا one factor of production لے سکتا ہے اور کتنے number of unit of other factor of production لے سکتا ہے وہاں پہ ہم نے factor of production دو لیے تھے labor اور capital مطلب کتنے unit of labor اور کتنے unit of capital لے سکتا ہے یہ ہمیں isocast بتاتا ہے isocast ہمیں کیا بتاتا ہے isocast وہ line ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے یا وہ curve ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ایک point پر producer کا output ہے وہ same ہوگا جتنے labor لے گا جتنے capital لے گا اس کی جتنی combination لے گا اور وہ combination اگر isocast پہ ہوگی تو اس سے producer کو equal level of production یا output ملے گا اب آتے ہیں definition کی طرف a producer is said to be an equilibrium when it is producing a level of output that at which his profit is maximum تو ظاہری سی بات ہے ہر producer کی کوشش ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے وہ ایسا ایسا output کرے اتنا level of output کرے جس سے اس کا profit maximum Profit maximization جو ہے یہ پروڈیسر جو ہر پروڈیسر چاہتا ہے کہ اس کا profit maximum ہو دوسری definition a producer is said to be an equilibrium where is tangent to the highest possible iso quant possible possible کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بجٹ کے اندر ہو iso quant تو بہت زیادہ ہوتے ہیں iso map جس ہم کہتے ہیں اس میں number of iso quant ہوتے لیکن ہر iso quant جو ہے وہ accessible نہیں ہوتا accessible وہ ہوتا ہے جو اس کے budget کے اندر ہوتا ہے تو اس iso quant پہ iso cast tangent ہو اسے چھو کر گزرے اس کو touch کر گزرے a producer is said to be an equilibrium where the slope of iso cast is equal to the slope of iso quant curve دیکھیں جب یہ دوسرے کو touch کریں گے تو ضروری سی بات ہے جس point پہ یہ touch کریں گے اس point پہ ان کا سلوپ equal ہو گا اگلی definition there are two conditions for equilibrium 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 کے لئے دو condition ایک necessary condition and sufficient condition necessary condition iso quant curve must be tangent to iso cast curve جیسے میں نے پہلے بتایا اوپر definition میں کہ tangent کا مطلب کیا ہے اس کو چھو کر کے گزریں دوسری ہے sufficient condition iso quant must be convex to the origin ھیک ہے iso quant origin کی طرف convex ہو convex مطلب اس کا back side جو ہے origin کی طرف ہو corner کی طرف ہو اب دیکھتے ہیں اس کا graph graph میں دیکھیں ایک طرف ہے لئے ہم دو inputs لے رہے ہیں جو land ہے وہ fix ہے اور جو entrepreneur ہے وہ labor کا ایک حصہ ہے تو اس لئے ہم capital اور labor کو consider کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ 3 line ہے 3 iso cast line ہے ایک ef دوسری ہے g h اور تیسری k p ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو highest line ہے وہ ہے k p اور lowest ہے ef تو firm جو ہے وہ k p line کو access نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا budget جو ہے وہ اس level کا نہیں ہے اس کا budget کس level کا ہے g h level کا ہے تو وہ g h level جو iso cast line ہے اس پہ operate کر گی اب دیکھیں اس ka آئیسو قوانٹ کرب کو دیکھیں آئیسو قوانٹ کرب جو ہے وہ اس پہ تین پوائنٹ ہے r جو کہ k p highest آئیسو cast line کے ساتھ touch ہو رہی ہے اور t point ہے آئیسو قوانٹ line کے ساتھ touch ہو رہی r اور t point جو ہے وہ accessible نہیں ہے accessible مطلب یہ ہے کہ firm کا budget اتنا نہیں ہے کہ ان point پہ operate کرے اب دیکھیں point m پہ دونوں condition پوری ہو رہی ہیں sufficient بھی necessary بھی necessary یہ ہے کہ آئیسو قوانٹ کو touch کرے گا آئیسو قوانٹ line جو ہے g h اس کو آئیسو قوانٹ جو ہے وہ چھو کر گزر رہا ہے m point پر اور m point پر جو ہے آئیسو قوانٹ line کا جو back side ہے وہ origin کی طرف ہے تو یہاں پہ دونوں condition پوری ہو رہی ہیں لہٰذا firm جو ہے وہ m point پہ equilibrium میں ہے اور وہ oc level of capital employ کرے گا اور ol level of labor کو employ کرے گا تو ان دونوں کی combination سے جو production ہوگی اس سے جو firm کا profit ہے وہ maximum ہوگا اور وہ production کتنی ہے وہ m ہوگی m کوئی بھی amount ہو سکتا ہے 200 unit 2000 unit 2 leg unit جو بھی ہو سکتا ہے تو آج کا lecture اتنا ہی تھا امید آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگری lecture کے ساتھ حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا topic ہے iso cost اس سے پہلے ہم نے iso con پڑا تھا یہ دونوں جو ہیں یہ theory of firm ہیں اس سے پہلے ہم نے consumer behavior پڑا تھا consumer behavior میں ہم ان difference curve پڑا تھا پھر ان difference curve کے بعد ہم نے بجٹ لائن پڑی تھی تو بجٹ لائن جو ہے وہ consumer behavior میں ہے اور iso cost یہ same budget line کی طرح ہے لیکن یہ firm behavior میں ہے تو اس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ consumer commodity line میں ہم نے لائن و کو maximum کتنا purchase کر سکتا ہے اور اس کا جو budget ہے اس کی جو income ہے وہ given ہوگی تو iso cast جو ہے یہ firm کے سائیڈ پہ تو چلیں definition کی طرف آتے ہیں iso cast is a line which shows various combinations of labor and capital which a firm can purchase given the prices of labor capital and total expenditures of the firm دیکھیں یہاں پہ firm کا total expenditures ہیں یا firm کا total budget ہے وہ given ہوگا اس کے ساتھ labor کی price اور capital کی price بھی given ہوگی تو ان prices کو اور اپنے budget کو دیکھتے ہوئے firm maximum labor کے کتنے unit hire کر سکتا ہے اور maximum capital کے کتنے unit hire کر سکتا ہے یا purchase کر سکتا ہے تو ISOCAST ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی income سے labor کے کتنے unit لے سکتا ہے یا اپنی income سے capital کے کتنے unit maximum purchase کر سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ labor اور capital صرف اس لئے لے رہے ہیں ہم نے پہلے پڑا ہے جو factors of production ہیں وہ four ہیں land labor capital organization land میں نے اس لئے آپ کو بتایا کہ ہم اس لئے نہیں لیتے کہ وہ fix ہے وہ ہم change نہیں کر سکتے اور جو entrepreneur ہے جو چوتھا factor of production ہے وہ بھی labor ہی ہوتا ہے جیسے ایک firm میں manager ہوتا ہے یا اس کا organizer ہوتا ہے تو وہ labor ہی ہوتا ہے اس لئے ہم نے labor میں merge کر لیتے ہیں اور land جو ہے وہ fix ہے اس لئے ہم consider نہیں کر سکتے تو change نہیں ہو سکتی وہ labor اور capital جو ہے ہم یہاں پہ اپنی simplicity کے لیے یہی دو factor of production لیتے ہیں دوسری definition ہے isocast line shows how many factors of production labor and capital of firm can purchase ٹھیک ہے تو یہ simple definition ہے کہ isocast ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک firm جو ہے labor اور capital کے کتنے unit purchase کر سکتی ہے تو آگے چلتے ہیں diagram اس سے آپ کو زیادہ یہ واضح ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک equation لکھی ہے total expenditure total budget وہ اس کی equation ہے capital price of plus k price of k تو یہ total budget ہوتا ہے l مطلب کتنے labor وہ purchase کر سکتا ہے multiply اس کی price price of labor plus capital کتنے purchase کر سکتا ہے multiply اس کی price price of capital تو یہ total budget ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے price of labor 10 لیا ہے اور price of capital 30 لیا ہے اور total budget total expenditure فرم 120 روپیز ہے simplicity کیلئے ہم نے لیا ہے تو 120 روپیز کی مدد سے وہ labor کتنے لے گا اور capital کتنے لے سکتا ہے تو یہی ہمیں ISO cast بتاتا ہے اس طرف right side کی طرف دیکھیں یہ جو graph ہے graph پہ جو x axis پہ ہم نے labor لیا ہے y axis پہ capital لیا ہے iso cast line جو extreme points مطلب یہ ہے جو axis کو touch کرتے ہیں y axis کو point touch کرتا ہے اس کو a کا نام دیا ہے x axis کو کہ اپنے budget سے اپنے expenditure سے total وہ اگر firm ایک صرف ایک ہی factor لینا چاہے تو وہ کتنے لے سکتا ہے تو اگر وہ صرف capital hire کرنا چاہے تو صرف four unit capital کے اپنے budget سے لے سکتا ہے 120 budget سے 120 budget سے صرف four unit لے سکتا ہے اور اگر وہ صرف labor کو hire کرنا چاہے capital کو نہ hire کرنا چاہے تو پھر labor کے 12 unit لے سکتا ہے کیونکہ labor کی price 10 ہے تو 10 multiply 120 capital کی price 30 ہے تو 30 multiply 120 تو یہ extreme points ہیں اب دیکھیں ان میں سے وہ کوئی بھی combination لے گا A لے گا B C لے D لے گا بجٹ کے اندر آتے ہیں تو اگر A لے گا تو دیکھیں A combination پہ جو capital ہے وہ 4 ہے اور labor ہے 0 ہے B پہ دیکھیں capital 3 ہے اور labor 2 ہے 2 ہے 3 ہے C پہ دیکھیں capital جو capital کے unit 2 ہے اور labor unit 6 ہے اور D پہ دیکھیں capital کے unit 1 ہے اور labor کی unit جو ہیں وہ 10 ہے تو یہی چیز جو ہے اس آپ left side پہ دیکھیں یہی table میں میں دی ہو ہے A combination 0 4 دیکھیں B جو ہے 3 3 C 6 2 D جو ہے 10 1 اور E 12 0 تو دیکھیں یہا پہ اگر ہم اس equation میں یہ put کریں LPL plus K PK دیکھیں 0 0 مطلب labor جو ہیں وہ 0 ہے اور اس کی price 10 ہے plus capital unit جو ہے وہ اچھا یہاں پہ capital unit جو ہیں وہ کتنے ہیں 4 ہیں اور اس کی price 30 ہے دیکھیں پہلا جو ہو جائے گا 0 ہو جائے گا 4 multiply 30 120 ہو جائے بی combination کو آپ دیکھیں بی combination میں ہم نے جو labor ہے وہ 3 ہیں اور capital ہے وہ 3 ہے 3 multiply 10 اور 30 دیکھیں 3 multiply 10 جو ہوگا 30 ہوگا اور 3 multiply 30 ہوگا 90 ہوگا 30 plus 90 120 اسی طرح c d اور e combination سے 120 آئے گا تو آج کا lecture اتنا ہی تھا امید آپ کو سمجھ آئے ہوگی انشاءاللہ اگلی lecture کے ساتھ حاضر ہوں اللہ حکم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام وسیم آباس ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ statistics کے بارے میں ہے اچھا تو آپ سب کو پہلے گزری ہوئی عید مبارک امید ہے آپ سب لوگ قربانی کی ہوگی تو آپ سب کو قربانی کی بہت بہت مبارک ہو اچھا تو اب اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وو قوانٹائلز ہے قوانٹائلز اور قوانٹائلز کو ہم فریکٹائلز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو قوانٹائلز اور فریکٹائلز ایک ہی چیز کے دو نام ہے ٹھیک ہے اچھا اصل میں یہ ہے کیا یہ میڈین مل کر بنتے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس قوانٹائلز سیکنڈ ہے ڈیسائل اور تھرڈ ہمارے پاس پرسنٹائل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم قوانٹائلز کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو قوانٹائلز کیا ہے ٹھیک ہے قوانٹائلز جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے قوانٹائلز جو ہے کسی بھی ڈیٹا سیٹ کو کتنے حصوں میں چار برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو قوانٹائلز جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کو کتنے چار برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن ہمارے پاس ہوتے کتنے قوانٹائلز ہیں تھری تو قوانٹائلز ہوتے تھری ہیں ابھی ہم آگے جا کے پڑھتے کہ کس طرح یہ تین ہوتے اور چار پارٹس کو بناتا ہے اچھا بسکلی جو قوانٹائل ہے یا یہ تین وں جو ہیں قوانٹائل ڈیسائل اور پرسنٹائل یہ کب ہوتے ہیں جب ہمارے پاس آبزرویشن یا بہت زیادہ ہوتی تعداد میں زیادہ ہوتی ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ بہت لارج ہوتا ہے اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم قوانٹائل یا ڈیسائل یا پرسنٹائل کو یوز کرتے ہیں تو یہ تینوں کی لیے ہے کہ ایٹ سمپلیفائی لارج سیٹ آبزرویشن آرینجمنٹ یہ بھی تینوں کے لیے جس طرح آپ نے پڑا تھا کہ میڈین میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میڈین ہمارے پاس صحیح طریقے سے کالکولیٹ ہو سکتا ہے تو یہ قوانٹائل یا پرسنٹائل تینوں کے لیے ہمارے پاس دیٹا کی آرینجمنٹ جو ہوتی وہ ضروری ہوتی ہے اچھا دیکھیں یہ ایک لائنس آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بالفرض آپ فرض کر لیں کہ کوئی ڈیٹا سیٹ ہے اس کو ہم چار برابر حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو ہم میڈل جو ہے پوائنٹ اس میں کٹ کر لیں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے قوارٹائل ٹو پھر ہم ادھر قوارٹائل ون جہاں لکھا ہوا ایک کٹ ادھر لگا لیں گے اور پھر ہم ایک کٹ جو ہے قوارٹائل ٹری پہ لگا لیں گے تو سیریز کو ہم نے چار برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تو اس میں اگر آپ کیو ون اور کیو ٹری کو ہٹا دیں اور یہ میڈین کے بارے میں بڑا ہے میڈین بھی ہمارے پاس ڈیٹا کو دو برابر حصوں میں کیا کرتا ہے تو کیو ٹو جو ہے ہمیشہ میڈین کے برابر ہے کیونکہ وہ بیچ میں لائے کر رہے کیو ون جو ہے وہ سٹارٹنگ ہے اور کیو ٹری جو ہے وہ اینڈ پہ اب ہم چلتے ہیں ڈیسائل کی اچھا تو اب ہمارا ٹاپک ہے ڈیسائل ڈیسائل ہمارے پاس کیا کرتا ہے ڈیٹا جو ابزرویشن ہوتی ہیں لارج سیٹ آف ابزرویشن کو دس برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے یہ سیریز آف ابزرویشن کو دس برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے لیکن ہوتے کتنے ڈیسائل ہیں لیکن پارٹس ٹین بناتا ہے جس طرح ہم نے پچھلا پڑا تھا کہ چار پارٹس بناتا ہے لیکن ہوتے تین ہے وہ خور جو پارٹ تھا وہ خود ہی بن جاتا ہے اس میں جو ٹین والا پارٹ ہے وہ خود ہی بن جاتا ہے وہی پورانی بات ہے کہ یہ بہت بڑے جب ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے اس میں ابزرویشن بڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو سمپلیفائے کرنے کے لیے آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈیسائل کو کلکولیٹ کرتے ہوں ڈیٹا کو ٹین ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور آخری بات بھی ہوئی ہے کہ ڈیٹا کو ارینج کرنا بہت ضروری ہے ڈیسائل کے لیے جس طرح پورٹائل کے لیے میڈین کے لیے ضروری تھا اس طرح بیسائل کے لیے بھی ضروری ہے اچھا یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہم ایک جو ڈی فائف اور ڈی ون کے بیچ میں لگائیں گے تو ڈی ٹو پائیف ہوگا اور پھر ادھر ہم آخری پارٹ جو ہوگا ڈی نائن ہوگا ڈی نائن ہوگا اور ڈی نائن اور ڈی فائف کے درمیان میں ہوگا ڈی سیون پائیف یعنی وہ سارے پارٹ تو ہم یہاں پر شو نہیں کر سکتے لیکن ہم یہاں پر اس کو 9 پارٹ 10 پارٹ میں ڈی کریں گے لیکن ہمارے پاس ڈی سائل جو ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 9 ہوں گے اور اس میں دیکھیں ڈی فائف جو ہے جو بیچ میں لائے کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس میڈین کے برابر ہے تو اب ہم جا کے پرسنٹائل صرف چلتے ہیں تو پرسنٹائل پرسنٹیج سے نکلا ہے یہ دیوائیڈ سیریز آف اوبزرویشن کو کتنے پارٹ میں سو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے لیکن ہوتے کتنے پرسنٹائل ہیں 99 تو 99 پرسنٹائل ہوتے ہیں لیکن پارٹ کتنے بنتے ہیں 100 وہ ہی بات ہے کہ جو آخری پارٹ ہے وہ خود ہی جب ہم 99 ماں کٹ لگاتے ہیں تو آخری پارٹ خود ہی بن جاتا ہے 100 جو پارٹ ہوتا ہے اس لیے ہوتے 99 ہیں لیکن پارٹ ہمارے پاس کتنے بناتے ہیں 100 پارٹ بناتے ہیں اچھا وہی بات ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو سٹڈی کرنے میں آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پرسنٹائل کو کلکولیٹ کرتے ہیں اور وہی بات ہے پرسنٹائل کیلئے آرینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ نیسیسری ہوتی تب ہی یہ صحیح طریقے سے ہم لوکیٹ کر سکیں گے کیونکہ یہ لوکیشن جو ڈیٹا کی لوکیشن ہوتی ہے اس سے ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں تو اس لئے وہاں پر ڈیٹا کی ارینجمنٹ جو ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے اچھا یہ لائن ایک نظر آ رہی ہے اس لائن کو ہم سو برابر حصوں میں اگر اگر ایک کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس سیون پوائنٹ فیف ڈیسائل کے برابر ہے تو اس میں جو بیچ والا ہے پی فیفٹی وہ میڈین کے برابر ہے تو یہ تھا ہمارا پرسنٹائل ڈیسائل اور کوارٹائل اور ان کو کوانٹائلز کہتے اور ان کو فریکٹائلز بھی کہتے ہیں اکثر کمیشن میں یہ پوچھا جاتا ہے تو یہ تینوں مل کر آپ کے پاس جو ہے کوانٹائلز یا فریکٹائلز بناتے ہیں تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آگر اس پہ ہم نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پریکٹیکل نومیریکل اگزیمپل کریں گے تو میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں سلام علیکم آج کا ٹاپک ہے آئیسو کوانٹ اس سے پہلے ہم نے انڈیفرنس کر پڑا تھا بجٹ لائن پڑی تھی اور کنزیومر اکیلیویرم پڑا تھا تو سب جو تھا وہ کنزیومر تھی تھی اور اب جو ہے یہ ہے تھیوری آف فرم فرم کی تھیوری ہے یہ تو اس میں آئیسو جو ہے جیسے ہم وہاں پہ ہم نے انڈیفرنس کر پڑا تھا وہ کنزیومر کے لئے تھا اور یہ آئیسو کوانٹ جو ہے یہ فرم کے لئے ہے تو آئیسو کوانٹ کو شروع کرنے سے پہلے فرم کے بارے میں کچھ ٹرمز جو ہے ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلا ٹرم ہے انپوٹس انپوٹس کیا ہوتے ہیں را مٹیریل یوز فار پروڈیکشن آف گوڈز اینڈ سرویسز فرم جو گوڈز اینڈ سرویسز کی پروڈیکشن کرتی ہے اس کے لئے جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے را مٹیریل مطلب وہ مٹیریل جس فائنل سے ہم فائنل گوڈ یا سرویسز بنائیں اس مٹیریل کو ہم کہتے ہیں را مٹیریل جیسے ایک فرم ہے وہ بیٹ بناتی ہے کرکٹ بیٹ تو اس کے لئے را مٹیریل کیا ہوگا اس کے لئے را مٹیریل ہوگا لکڑی اور گلو وغیرہ تو یہ ساری چیز جو ہیں اس کے لئے را مٹیریل ہوں گی اگزامپل اس کی کیا ہے لینڈ لیبر کیپیٹل اور ارگنائزیشن یہ انپوٹ کی اگزامپل ہیں لینڈ جو ہے انپوٹ ہے لیبر انپوٹ ہے کیپیٹل انپوٹ ہے اور ارگنائزیشن انپوٹ چاروں جب ملتے ہیں تو اس سے کوئی فائنل گوڈ بنتی ہے لینڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے زمین کی کیونکہ کوئی چیز زمین نہ ہو تو پروڈکشن کہاں پہ ہوگی دوسرا لیبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر لیبر نہ ہو تو کون کرے گا پروڈکشن کیپیٹل کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیپیٹل اگر نہ ہو تو لیبر نہ ہو تو ہو تو کیسے ہمراہ میٹیریل خریدیں گے کیسے ہم پروڈکشن کریں گے اگر اگر نہ ہو اگر اگر کا مطلب ہے انٹرپینیور نہ ہو منیجر نہ ہو تو کون پھر اس کو اگر اگر کرے گا دوسرا ہے آؤٹ پٹ آؤٹ پٹ کیا ہے گوڈ سرویس پروڈیوز آرکارڈ آؤٹ پٹ لکڑی سے گلو وغیرہ سے اس سے کیا بنتا ہے بیٹ تو جو بیٹ کا فائنل فارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ پٹ اگزامپل اسی ہے موبائل فون لیپ ٹاپ کار فریج وغیرہ پروڈکشن کیا چیز ہے ٹرانسفارمیشن آف انپوٹ انٹو آؤٹ پٹ ٹرانسفارمیشن آؤٹ پٹ بنانا اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن ٹکنالوجی کیا ہے اینی ٹھنگ دیٹ ہیلپس آس پروڈوس ٹھنگز فاسٹر بیٹر اور چیپر دیکھیں ٹکنالوجی یہ ہے کہ ہر ایک وہ چیز جو ہمیں پروڈکشن کو آسان بناتی ہے بہتر بناتی ہے یا اسے سستہ بناتی ہے تو وہ کیا ہے ٹکنالوجی ہے جیسے ایک فرم ہے وہ پیور لیبر کی مدد سے ہاتھ سے کالین بناتی ہے کارپٹ بناتی ہے تو اگر ٹکنالوجی آجائے ایک مشین آجائے تو مشین کی مدد سے کارپٹ بنے تو وہ جلدی بھی بنے گا اس سے اچھے طریقے سے بنے گا کنزیومر بیہیویر میں ہم نے اس کو پڑا تھا ایم آل ٹی ایس اس کو اپرچونیٹی کاسٹ بھی کہتے ہیں یہاں پہ ٹیکنیکل کا والد اس لیے آیا ہے کہ یہ پروڈکشن سائیڈ ہے ٹکنالوجی اس میں یوز ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ریٹ جس پر لیبر اور کپیٹل کا ایک چینج لیبر کے کتنے یونیٹ چھوڑنے کو تیار ہے کپیٹل کا ایک اضافی یونیٹ لینے کے لیے یہ ہم نے پہلے کنزیومر بیہیویر میں پڑا کہ جو انکم ہوتی ہے جو بجٹ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے یہاں پہ فرم کا بجٹ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کر سکتی کہ وہ ٹین لیبر یوز کر رہی ہے اور ٹو کیپیٹل یوز کر رہی ہے تو وہ کیپیٹل کو ٹو سے تھری پہ لے جائے اور لیبر وہ ہی رہے نہیں اس کا جو بجٹ ہے وہ سیم وہ فکس ہے اسی بجٹ کے اندر ہی وہ اپنے انپورٹ کو یوز کرے گا اگر وہ لیبر کو اگر وہ کپیٹل کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ لیبر کو کم کرے گی کیونکہ وہ جو بجٹ ہے وہ اس سے باہر نہ ہو جائے تو یہ لیبر کو ایک 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 فرم کتنے ایک 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 تیار ہے ایک 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 بڑھانے کے لیے بڑھانے سے اس نے تین ایک کم کی لیبر کے تو ہم اس کو لکھیں گے چینج ان کیپٹل کتنا ہے چینج ان کیپٹل ہے ون اور چینج ان لیبر کتنا آیا ہے لیبر سپوز تھری تو ون بائی تھری کو ان تھری فور یہ مارجنل ریٹ اف ٹیکنیکل سبسیچوشن یا اپرچونیٹی کاسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ پوائنٹ تھری فور جو ہے یہ کیپٹل جو ہے ون لیبر کے ایکوال ہے اتنے اگر وہ پوائنٹ تھری فور کیپٹل کو بڑھائے گا تو ون لیبر کو کم کرے گا اس طرح آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکس لیکس کے ساتھ حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے کنزیومرز ایکویلیبریم ویڈ دا ہیلپ آف انڈیفرنس کرو اور بجٹ لائن اپروچ اس سے پہلے ہم انڈیفرنس کرو اور بجٹ لائن پڑھ چکے ہیں اس کو دو کمانڈیٹیز کا ایسا کمبینیشن ہے جہاں پہ کنزیومر کو ایکویل لیول آف ساتھ ملتی ہے انڈیفرنس کرو پہ آپ اوپر جائیں نیچے آئیں جس طرف بھی آئیں اس کے اوپر ہر ایک پوائنٹ پر کمانڈیٹیز کا ایک کمبینیشن ہے کمانڈیٹیز ایکس ملتا ہے بجٹ لائن میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ ایک کنزیومر کتنا پرچیس کر سکتا ہے ایکس کمانڈیٹی کا اور وای کمانڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ایکس کمانڈیٹی کی پرائیس وای کمانڈیٹی کی پرائیس دونوں معلوم ہو اور کنزیومر کی انکم بھی ہمیں معلوم ہو تو ہم بجٹ لائن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کنزیومر کتنا میکزیوم نمبر ایکس پرچیس کر سکتا ہے اور کتنا میکزیوم لیول اف وای کمانڈیٹی پرچیس کر سکتا ہے یہ ہمیں ایکسٹریم کمانڈیٹی کی ایکسٹریم کانڈیٹی بتاتا ہے کہ کتنی کانڈیٹی ایکس کا اور کتنی کانڈیٹی وائی کا کنزیومر پرچیس کر سکتا ہے تو ازی دونوں اپروچز کی مدد سے ہم کنزیومر کا ایکویلیبریم ڈیٹرمنٹ کریں گے آج کسٹاپک میں چلتے ہیں دیکھیں اس میں کنزیومر ایکویلیبریم بجٹ لائن اس ٹینجن ٹو ہائیس پاسیبل انڈیفرنس کر دیکھیں کنزیومر اس وقت ایکویلیبریم میں ہوگا جب بجٹ لائن جو ہے کنزیومر کی بجٹ لائن تو چینج نہیں ہو سکتی بجٹ لائن میں آپ کو بتا کہ انکم اور پرائیس آف دا کماریٹیز وہ جو ہوں گی وہ ہمیں گیون ہوں گی تو اس کی وجہ سے اس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ انڈیفرنس کر کون سا انڈیفرنس کر ہے جس پر بجٹ لائن جو ہے ٹینج مطلب جو اس کو چھو کر گزرتی ہے بجٹ لائن کون سا انڈیفرنس کر کو چھو کر گزرتی دیکھیں یہاں پہ ہم نے تین انڈیفرنس کر لئی ایکس پہ ہم نے کماریٹی ایکس ہے گوڈ ون لئے ہے اور آئی ایکس پہ گوڈ ٹو لئے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیفرنس کر میپ انڈیفرنس کر میپ سپورسز میں سے یہ بجٹ لائن نہیں ہے صرف تین انڈیفرنس کر ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیفرنس کر میں اچھا تو دیکھیں تو کون سا انڈیفرنس کر ہے جہاں پہ بجٹ لائن ٹیجنٹ ہے تو آئی سی ون ہے آئی سی ٹو جو ہے وہ ڈیزائری بل نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک کنزیومر کو اگر ہائی ایس دیکھیں اس میں یہ سمجھ لیں کہ آئی سی ون آئی سی تری مقابلے میں دے رہا ہے تو ایک کنزیومر آئی سی ٹو پہ جائے گا آئی سی ٹو پہ نہیں جائے گا کیونکہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ وہ ٹوینٹی لیول آف سیٹس فیکشن کو چھوڑ کر فیفٹین لیول آف سیٹس فیکشن لیٹس سپوس لیتا ہے دوسرا دوسرا پوائنٹ سلوپ آف انڈیفرنس کار وز ایک سلوپ آف بجٹ لائن دیکھیں یہاں پہ ای پوائنٹ پہ دیکھیں دونوں انڈیفرنس کار اور بجٹ لائن کا سلوپ سیم ہے دونوں کا سلوپ جو ہے سیم ہے ای پوائنٹ پہ دیکھیں یہ جو ڈاٹڈ ہے یہاں پہ دونوں کا سلوپ جو ہے دونوں ایک سید میں ہیں یہاں پہ دو کنڈیشن کے لئے یہ یاد رکھیں پہلی کنڈیشن نسیسری کنڈیشن ہے اور دوسری ہے سفیشن کنڈیشن دیکھیں نسیسری کنڈیشن یہ ہے انڈیفرنس کار مست بی ٹینجن ٹو بجٹ لائن جو ہم نے بتا دیا کہ ٹینجن کا مطلب ہے چھو کر گزرنا تو انڈیفرنس کا جو بجٹ لائن ہے اس کے اوپر انڈیفرنس کار جو ہے وہ ٹینجن ہے چھو کر گزر رہا ہے دوسری سفیشن کنڈیشن کے آج اب دیکھیں آئی سی ون میں ایسا نہیں ہے ایسی ون میں انڈیفرنس کار بجٹ لائن کے ٹینجن نہیں ہے ایسی تری میں بھی ٹینجن نہیں ہے صرف ایسی ون میں ہے دوسرا سفیشن کنڈیشن ہے انڈیفرنس کار مست بی کنویس ٹو آریجن ٹھیک ایسی آئی انڈیفرنس کار جو ہے وہ آریجن آریجن مطلب یہ او پوائن جو ہے کار جو ہے یہ او پوائن دیکھیں اس میں تو یہ او پوائن کی طرف اس کا یہ کنویس ہوگا کنویس مطلب اس کی کمر اس کی طرف ہوگی یہ اس کی طرف کمر کر کے ہوگا تو انڈیفرنس کار جو ہے وہ انڈیفرنس کار ون بھی کنویس ہے ٹو بھی کنویس ہے تھری بھی کنویس ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انڈیفرنس کار ون دیفرنس کار تھری جو ہیں وہ کیا ہے وہ ٹینجن نہیں ہے صرف آئی سی ون جو ہے وہ بجٹ لائن کے ٹینجن ہے یہاں پہ بجٹ لائن میں بتا دوں کیو پی کیو جو ہے یہ بجٹ لائن ہے پہلے ہم نے پڑا تھا بجٹ لائن کے بارے میں بجٹ لائن ہے اور ای سی ون جو ہے ای پوائن پہ جو ہے وہ ٹینجن ہے یہاں پہ سلوپ بھی دونوں کا بجٹ لائن کا سیم ہے اور یہ ٹینجن بھی ہے تو یہ 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 نستیسری اور سفیشن کنڈیشن ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم کنزیومر کا ایکویلیبریم دیٹرمنٹ کریں گے تو یہاں پہ کنزیومر جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے تو آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو سمجھ آئیے ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ اسلام والیکم دوستو میرا نام سیم اباس ہے اور میرے چینل کا نام ہے بیسک ساب سٹی سٹی ٹکس ایکنومکس اور آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ رینج کے بارے میں ہے یہ میر آف ڈسپرشن جو ہم نے لاس ٹاپک کیا تھا تو یہ اس کی پہلی میر ہے جس میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلو اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں رینج اچھا رینج جو ہے اس کا ہم لفظی معنی لے سکتے حد حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک کتنا کسی چیز کی لیمٹ ہے یا حد ہے اس کو ہم رینج کہ سکتے ہیں چھیک ہے سٹارٹنگ سے دیکھ کر اینڈ تک یہاں پر یہ میر آف دیسپرشن میں دیٹا میں ہم رینج کو کیسے فائن کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیمپل اور آسان جو ہے دیسپرشن کی میر ہے طریقہ ہے جس کو جس طریقے کی ذریعے ہم میر کر سکتے ان میں سے سب سے زیادہ یہ سیمپل اور سادہ طریقہ ہے اور بہت زیادہ آسان ہے اب آگے جا کے جب اس کو کلکولیٹ کریں گے تو پتہ چل جائے گئے کہ انتہائی آسان ہے اس کو ہم دیفائن میں ہم دیکھ لیں گے کہ سب سے بڑی آبزرویشن وہ کیا ہے اور جو سب سے چھوٹی آبزرویشن ہے وہ کیا ہے تو جو سب سے بڑی آبزرویشن ہے اس سے ہم سب سے چھوٹی آبزرویشن کو جو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس رینج فائن ہو جائے گا اس ڈیٹا آبزرویشن جو آبزرویشن ہے اس سے آبزرویشن کا فاصلہ ہے یہ ہمیں بتاتے سب سے بڑی آبزرویشن جو سب سے بڑی آبزرویشن ہے اس سے چھوٹی آبزرویشن ہے جو دونوں کو جب آپ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس رینج کہلائے گا اچھا نیکس بات ہے ہمارے لیمیٹس اور ساتھ فریکوینسی ہو تو اس کو گروپ فریکوینسی دیسٹریبوشن کہہ دیں تو رینج is ڈیفرنس بیٹون اپر کلاس باؤنڈری آف دا آئییس کلاس اگر ہمارے پاس اس قسم کا ڈیٹا ہو جس پر ہمارے پاس کلاس ساتھ فریکوینسی ہو تو اگر کلاس کلاس کی اپر باؤنڈری کو ہم لے لیں گے تو اسے ہم لارجس کنسیڈر کریں اور جو لویور جو لویسٹ کلاس ہے ڈیٹا میں اس میں جو لویور باؤنڈری اس کو ہم لویسٹ کنسیڈر کریں گے تو جب ان دونوں کو ایک دوسرے سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس رینج بن جائے گا ابھی ہم اس پہ پریکٹیکل اگزیمپل نومیریکل کریں گے تو اس سے یہ اور بھی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس رینج کن ناٹ بی کمپیوٹ ایف دیار آر اوپن اینڈ کلاس اینڈ دیسٹریبیوشن ایسی جو پچھلے والا ہے آپ کے پاس فریکوینسی دیسٹریبیوشن ہے جس میں آپ کے پاس اگر کلاسز ہیں اور کلاسز کے ساتھ فریکوینسی ہے لیکن اگر ایسی کلاسز ہیں جس کا اوپن اینڈ ہے اوپن اینڈ کا مطلب یا تو اس میں لور جو باؤنڈری ہے وہ نہیں ہے یا جو ہائر باؤنڈری ہے وہ نہیں ہے تو ایسی کلاسز جس میں آپ کے پاس صرف لور باؤنڈری ہے اور ہائر باؤنڈری نہیں ہے یا ہائر نہیں ہے اس قسم کی جو ہمارے پاس کلاسز ہوتی ہیں اس کو ہم اوپن اینڈ کلاسز کہتے ہیں تو اس قسم کے ڈیٹا کیلئے رینج فائنڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہائر ہیں تو ہائر اگزمپل کرنے سے پہلے ہم کوفیشنٹ آف رینج سیکھ جیسے میں نے بتایا تھا کہ رینج جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو ٹائپز ہوتی ہیں جس کو ہم ریلیٹیو ڈیسپرشن کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ایبسلوٹ ڈیسپرشن کہتے ہیں تو ریلیٹیو ڈیسپرشن جو ہوتی ہے ایبسلوٹ ڈیسپرشن جو ہوتی ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسی جو اوریجنل ڈیٹا کی یونٹ ہوتے ہیں اسی یونٹ میں جب ہم اس کو ایکسپریس کر سکیں تو ہمارے پاس ایبسلوٹ ڈیسپرشن کہلاتی ہے اور جو ہمارے پاس ریلیٹیو میئر آف ڈیسپرشن تھی تو اس میں ہمارے پاس کیا تھا وہ اسی جو ہمارے پاس یونٹ آف میئرمنٹ ڈیٹا کے ہوتے ہیں وہ اس کو ہم اس یونٹ آف میئرمنٹ میں ایکسپریس نہیں کر سکتے تو کوفیشنٹ آف رینج جو ہے یہ ہمارے پاس جتنے بھی کوفیشنٹ تھے میں نے آپ کو بتایا کوفیشنٹ جو ہوتے ہیں پرسنٹیج جو ہوتے ہیں تو اس قسم کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم کمپیریزن کے پرپس کیلئے یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں ریلیٹیو میئر آف ڈیسپرشن کہلاتے ہیں تو اس میں دیکھیں کوفیشنٹ آف رینج کا فارمولہ ہمارے پاس جیسے ایسپرین کیا ہے ابھی آپ کو ایسپرین میں نے بتایا کہ ریلیٹیو میئر آف ڈیسپرشن ہے یعنی یہ اسی یونٹ آف میئرمنٹ جو ڈیٹ اوریجنل ڈیٹا کے ہیں یو سی میں ایکسپریس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کو ہم موازنہ یا مقابلہ یا موازنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کوفشن جتنے بھی ہوتے اس کو مقابلے یا موازنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم چلے جاتے ہیں نمیریکل اگزیمپلز کی طرف تو پہلی اگزیمپلز ہے ہمارے پاس فارنڈ رینج فرم دا فالونگ ڈیٹا ہمارے پاس وارٹی فائیو ترٹی سیون فورٹی سکس ترٹی نائن ترٹی سکس فورٹی ون فورٹی ایٹ اور ترٹی سکس یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو میں نے جیسے آپ کو رینج کی دیفنیشن میں بتایا تھا اور رینج کا فارمولا ہمارے پاس تا لارجس مائنس 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 تو اس دیٹا کو اگر آپ observe کریں تو اس میں سب سے لارجس observation جو ہے وہ فورٹی ایٹ ہے اور جو سب سے smallest ہے وہ 32 ہے تو ہم کیا کریں کہ 48 مائنس 32 جیسے آپ کو نظار آگ تو 16 یہ ہمارے پاس دیٹا کی رینج ہے کہ 32 سے 48 تک پہنچنے کے لیے ہمیں 16 observation سے cross ہونا پڑے گا تو یہ ہمیں ایک limit بتا دیتی ہے اچھا پھر نیکس جیسے ہم نے coefficient of range پڑا تو کیا ہے largest minus smallest divided by largest plus smallest تو largest کیا تھا 48 minus 32 divided by 48 plus 32 اسی کو ہم نے پھر پلس کر لیں تو اوپر سے ہمارے پاس 16 آتا ہے نیچے ہمارے پاس 80 ہے تو پرشن ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اس سے سمجھ آگئی ہوگی ہم ذرا آگے جاتی ہمارے پاس نیکس ڈیگزیمپلز ہے جس میں ہمارے پاس کلاسز ہیں اور frequency اور range کو find کرنا ہے تو دیکھیں میں جیسے پیچھلی اگزیمپلز میں بتایا اس کو گروپ frequency distribution ہے اپر باؤنڈری کون سی ہے سب سے ہائیسٹ کلاس 50 سے لے 60 ہے اور اس میں ہائیر جو ویلیو ہے جو ہائیسٹ لیمٹ ہے وہ 60 ہے تو یہ ہمارے پاس لارجسٹ observation ہو جائے گی سب سے لور کلاس جو ہے وہ 10 سے لے 20 ہے اور اس لور کلاس کی 10 سے لے 20 جو اس کی lowest observation جو ہے lowest boundary جو رینج بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس رینج کا ٹاپک تھا امید ہے دوستو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے یہ ہمارے پاس پہلی میر آپ ڈسپارشن تھی اس کے علاوہ ہم آگے جا کے نیکس ویڈیوز میں اور بھی سپین کریں گے تو امید آپ پسند آئے ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام سیم آباس ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سیمپل لینئر ریگریشن کے بارے میں ٹھیک ہے میرے چینل کا نام ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کا موقع آپ کو ملے اور سٹیٹسٹکس اور اکنامکس کی بیسک سیکھنے کا موقع ملے آج کی جو ویڈیو سٹیٹسٹکس کے بارے میں ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ سیمپل لینئر ریگریشن سیمپل لینئر ریگریشن وہ آج کے ٹاپک کا نام ہے تو چلے آج کے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں سیمپل لینئر ریگریشن سیمپل لینئر ریگریشن سیکھنے سے پہلے ہم ریگریشن کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ریگریشن کیا ہے دیکھے لکھا ریگریشن was first introduced by سر فرانس گالٹن ریگریشن کا جو ترم ہے یا لفظ ہے یہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا ہے سر فرانس گالٹن ایک سٹیسٹیشن تھا جس نے سب سے پہلے ریگریشن کے کونسپٹ کو کیا کیا ہے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے اچھا اس نے کیا کیا ہے اس نے کیا ہے اس نے سب سے پہلے جو ایکسپریمنٹ کیا ہے اس نے چلرن کی موازنہ کیا ہے بچوں کی موازنہ کی موازنہ کیا ہے اس سے کیا کون سا ریلیشن ہے بچوں کی موازنہ ہے اور جو موازنہ کی موازنہ ہے ان کے درمیان کون تعلق پایا جاتا ہے اس نے کیا اسے کیا موازنہ ملی ہے اس نے کیا 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 ہے کہ جتنے بھی تال پیرنٹ تھے ان کے چلرن بھی تال تھے اور جتنے بھی پیرنٹ تھے یا ماں باپ تھے یا والدین تھے اگر ان کی ہائٹ کم تھی تو پھر ان کے بچوں کی ہائٹ بھی اس کا مطلب ہے کہ اگر بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ depend کر رہی ہے کس پر اپنے ماں باپ کی ہائٹ پر تو اگر ماں باپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو پھر بچوں کی ہائٹ بھی زیادہ ہوگی اور اگر ماں باپ کی ہائٹ کم ہے تو بچوں کی ہائٹ بھی کم ہوگی اور اگر ماں باپ کی ہائٹ ایوریج ہے تو بچوں کی ہائٹ بھی کیا ہوگی ایوریج ہوگی ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا ہے اس میں ہم زیادہ تر کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ سب کی اگر بلفرز ہم لیتے ہیں کوئی ہم نے فیملیز لے لی پانچ جو ایسے بچے ہوں گے میکزیمم جو بچے ہوں گے تو اگر ان کے والدین کی ہائٹ زیادہ ہے تو پھر ان کے بچوں کی ہائٹ بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں اس نے یہ ریلیشن دیکھا ہے کہ بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو ان کے درمیان جو ڈیپینڈنس کا ریلیشن شپ ہے تو اس کو اس نے ریگریس ریگریس سے نکال ہے ریگریشن ریگریس کا مطلب ہے پیچھے ماضی میں جانا یعنی بچوں کی ہائٹ موجودہ ہے اور وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اپنے والدین کی ہائٹ پر جو ماضی بن چکی ہائٹ پر ریگریس ہو رہی ہیں تو یہ ریگریس سے پھر کیا بن گیا تو ریگریشن کیا ہے کہ بچوں کی ہائٹ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں اپنے والدین کی ہائٹ پر تو اس نے یہ observe کیا ہے اور اس نے اس فنانمی آواز گیون دنیم آف ریگریشن بائی سر فرانسس گالٹن نے اس ریلیشن کو جو بچوں اور والدین کی ہائٹ کے درمیان جو ریلیشن چل رہا ہے اس نے اس کو کیا نام دیا ہے ریگریشن کا نام دیا ہے تو سب سے پہلے سر فرانسس گالٹن نے کیا کیا کہ کچھ تال پیرنٹس کو observe کیا پھر ان کے بچوں کی ہائٹ کو observe کیا پھر اس نے کچھ شارٹ پیرنٹس کو observe کیا جن کی ہائٹ کم تھی پھر ان کے بچوں کی ہائٹ کو observe کیا تو پھر اس نے کیا دیکھا اگر ماں باپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو پھر ان کے بچوں کی ہائٹ بھی زیادہ ہے اور اگر ریگریشن کا مطلب ہے پیچھے جانا تو موجودہ بچوں کی ہائٹ پیچھے ان کے ماں باپ کی طرف تینٹس کر رہی ہیں ان پہ depend کر رہی ہیں تو اس لئے اس نے ریگریشن کا نام دیا ٹھیک ہے تو امید ہے یہ بیگراؤنڈ تھا ریگریشن لفظ کہ یہ ریگریشن لفظ کہاں سے آیا تو دیپینڈنٹ ویرییبل اور ادھر انڈیپینڈنٹ ویرییبل اس کارڈ ریگریشن اچھا تو اس میں ہم سمپل ریگریشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ملٹیپل بھی ہے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے تو یہاں پر جب ریگریشن کی دیفینیشن کیا ہے کہ ایک ویرییبل جب ڈیپینڈ کر رہا ہوا دوسرے ویرییبل پر جو ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کا نام ڈیپینڈنٹ ویرییبل ہے وہ محتاج ہے اور جس پر ڈیپینڈ ہو رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویرییبل ہے وہ آزاد ہے یعنی جس طرح فرانسز گالٹن کے اوبزرویشن میں کیا تھا ڈیپینڈنٹ ویرییبل کون سا تھا بچوں کی ہائٹ وہ محتاج تھی اور وہ کس پر ڈیپینڈ کر رہی تھی ماں باپ کی ہائٹ وہ کسی کی محتاج اس ریلیشن میں نہیں تھی تو بچوں کی ہائٹ جو ہے ہائٹ آف چیلرن وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے تو چیلرن کی ہائٹ ڈیپینڈنٹ ہے محتاج ہے اور پیرنٹ کی ہائٹ جو کیا ہے ڈیپینڈنٹ ہے تو جب ڈیپینڈنٹ ویرییبل جو کیا ہو رہا ہو جب ایک ویرییبل ڈیپینڈ کر رہا ہو دوسرے ویرییبل پر تو اس کے درمیان جو ریلیشن شپ پایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریگریشن اچھا یہ ویرییبل جو ہے یہ کنٹینیوز نیجر کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک ویرییبل بھی کنٹینیوز ہونا چاہیے ڈیپینڈنٹ اور ان ڈیپینڈنٹ بھی کنٹینیوز ہونا چاہیے یہ سیمپل لینئر ریگریشن کے لیے ٹھیک ہے تو کیا ہے ہائٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہائٹ ہائٹ وہ کنٹینیوز ویرییبل ہے اور وہاں پر جو ماباپ کی ہائٹ بھی ہے وہ بھی کنٹینیوز ویرییبل تو اس میں میکزیمم ہم کیا کہیں گے کنٹینیوز ویرییبل جو ہوں گے میکزیمم کیا ہوں گے میکزیمم کنٹینیوز ویرییبل ہوں گے جو محتاج ویرییبل ہے وہ رینڈم ویرییبل ہے جبکہ جو آزاد ویرییبل ہے وہ فکس ویرییبل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کس کی ریگریشن کی تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ورک جو ہے گوڈ مارس جو ہے یا گوڈ ریزلٹس جو ہے وہ ہارڈ ورک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں یعنی آپ جتنا ہارڈ ورک یا محنت زیادہ کریں گے اتنا آپ کا ریزلٹ کیا آئے گا اچھا آئے گا تو یہاں پر بات ہو رہی کہ رینڈم ویرییبل ہے رینڈم کا مطلب جس کا پہلے سے پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا ہم کہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پانچ گھنٹے سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہم چار گھنٹے سٹڈی کریں پانچ گھنٹے سٹڈی کریں تو یہ فکس ہم پہلے سے فکس کر لیتے ہیں کہ ہم پانچ گھنٹے سٹڈی کریں گے لیکن جو مارکس آئیں ہے انڈپینڈنڈ ہے اور فکس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم پانچ گھنٹے سٹڈی کرتے ہیں چار گھنٹ رہے تو فکس ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن جو 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 گوڈ مارکس ہیں اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے وہ ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا تو نیچے بات ہے تو ریگریشن تو سیکھ لیں اب لینئر ریگریشن کیا ہے دیکھیں لینئر ریگریشن یہ ہے جب آپ پاس ڈیپینڈنڈ ویریابل کی ویلیوز بھی دی گئی اور انڈیپینڈنڈ ویریابل کی ویلیوز بھی دی گئی اور اس کو جب آپ گراف پہ پلوٹ کریں گے بالفرض انڈیپینڈنڈ ویریابل کو آپ نام دیتے ہیں ایکس کا نام دیتے ہیں ایکس ویریابل کو میکزیم ہم یہ کرتے ہیں کہ ریگریشن میں جو انڈیپینڈنڈ ویریابل ہوتا ہے جو وائے سے ریپریزنڈ کرتے ہیں جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کو جب گراف پر پلوٹ کریں تو اس سے ایک سیدھی لائن یا سٹریٹ لائن بنی ٹھیک ہے کرو نہ بنے بلکل سٹریٹ لائن بنے ایکس اور وائی کی ویلیز کو جب گراف پہ پلوٹ کیا جائے اور اس سے ایک سٹریٹ لائن بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں تو پھر اس ریگریشن کو ہم کہیں گے لینئر ریگریشن ٹھیک ہے تو امید ہے اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب تھوڑی سی ایکزیمپل کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھو تو ایکزیمپل میں پہلی ایکزیمپل جیسے میں نے پیچھے بھی ایکسپینٹ کی گوڈ ریزلٹس ڈیپینڈز اپان ہارڈ ورک آپ جتنی محنت زیادہ کریں گے اتنے آپ کے ریزلٹس اچھے آئیں گے یہ پریکٹیکل لائفز ایکزیمپل ہے تو ہارڈ ورک کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے تو ہارڈ ورک کیا ہے وہ آپ سٹیڈی ہو گئی کچھ بھی ہو گئے تو آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے آپ کے ریزلٹس زیادہ اچھے آئیں گے اچھا سیکنڈ ورک سپیڈ آف اکار ڈیپینڈز اپان ایکسیلیریٹر تو گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ ایکسیلیریٹر پر ڈیپینڈ کر رہی ہے جیسی کیا ہے سپیڈ جو ہے وہ محتاج ہے ایکسیلیریٹر کی ایکسیلیریٹر آزاد ہے جتنا آپ ایکسیلیریٹر کو اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو جتنا ایکسیلیریٹر کو اپنی مرضی سے کم زیادہ کریں گے اتنی سپیڈ بھی کم اور زیادہ ہوگی تو ایکسیلیریٹر جو ہے اس کو زیادہ کرنے سے سپیڈ بڑھ جائے گی اس کو بڑھانے سے سپیڈ بڑھ جائے گی تو اس طرح سپیڈ ڈیپینڈ کر رہی ہے ایکسیلیریٹر کسی گاڑی کی اچھا دوسری بات ہے جتنے آپ اشتہارات چلائیں گے ٹی وی پر کہیں پر بھی جتنے آپ بینرز لگائیں گے کسی چیز کو جتنے آپ اس کی اڈیوٹیزمنٹ زیادہ کریں گے تو اتنی اس چیز یا پروڈکٹ کی آپ کے پاس کیا ہے بڑھے گی اڈیوٹیزمنٹ کیا ہے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور سیل آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ہے جتنی اڈیوٹیزمنٹ زیادہ ہوگی اتنی سیل آپ کی زیادہ ہوں گے اچھا چوتھا ہے ایکسپینڈیچر ڈیپینڈز آپان انکم ہمارے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ انکم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہماری انکم کیا ہے انکم جو ہے وہ آزاد ہے لیکن جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس محتاج ہیں کیسے جیسے انکم ہماری بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ایکسپینڈیچر بھی بڑھ جاتے ہیں اور انکم ہماری کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ایکسپینڈیچر بھی کیا ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں تو انکم کے بڑھنے سے کم ہونے سے ہمارے ایکسپینڈیچر بھی کیا ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایکسپینڈیچر کیا ہو رہے ہیں وہ انکم پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر انکم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے انڈیپینڈنٹ ویریےبل ہے اور ایکسپینڈیچر جو ہے لینئر ریگریشن کی سمجھ آگئی ہوگی تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے کنزیومرز ایکویلیبریم آرڈینل اپروچ تو اس میں ہم نے پہلے کارڈینل اپروچ پڑی تھی کنزیومر ایکویلیبریم کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ایکویلیبریم کا مطلب ہے توازن وہ حالت جس پر کنزیومر بیلنس ہو بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سٹیسفیکشن میکزیمم ہو تو آرڈینل اپروچ اور کارڈینل اپروچ میں کیا فرق ہے کارڈینل اپروچ میں نے آپ کو باتا تھا یہ کلاسیکل اپروچ ہے سی فار کارڈینل اور سی فار کلاسیکل تو اس طرح آپ یاد رکھیں گے تو آپ سے نہیں بھولے گا کارڈینل اپروچ جو ہے وہ کلاسیکل اپروچ ہے پرانی اپروچ ہے آرڈینل اپروچ جو ہے وہ نئی اپروچ ہے وہ مارڈرن اپروچ ہے تو کلاسیکل اپروچ کیا تھی کلاسیکل ایکانومیسٹ یہ بیلیف کرتے تھے کہ کنزیومر جو ہے جو چیز کھاتا ہے پیتا ہے اس کو یونٹس میں وہ اپنے ذہن میں کلکولیٹ کر سکتا ہے اس کو ناب سکتا ہے آرڈینل اپروچ جو ہے وہ ایکانومیسٹ آرڈینل ایکانومیسٹ جو ہیں وہ یہ بیلیف کرتے ہیں کہ کنزیومر کے پاس کوئی یوٹیلیٹی میٹر نہیں ہے وہ یونٹس کو کلکولیٹ نہیں کر سکتا بلکہ وہ رینگ کر سکتا ہے وہ ایک بندل کو دوسرے بندل کی اوپر ایک یونٹ کو دوسری یونٹ کی اوپر پریفرنس دے سکتا ہے یہ لیس پریفرڈ ہے یہ مور پریفرڈ ہے جیسے ایک بندہ کیا کرتا ہے ایک مینگو کھاتا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا مینگو کھاتا ہے تو وہ پریفرنس کر سکتا ہے کہ پہلے مینگو سے مجھے زیادہ سٹسفیکشن ملی دوسرے سے اس سے کم ملی آرڈینل اپروچ والی یہ کہتے ہیں کارڈینل اپروچ والی یہ کہتے ہیں کہ وہ جب پہلا مینگو کھاتا ہے کنزیومر تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس مینگو سے ٹوینٹی یونٹس یوٹیلٹی ملی ہے دوسرے مینگو سے مجھے تھرٹین یونٹس یوٹیلٹی وغیرہ وغیرہ ملی ہے تو یہ ان کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں تو آج ہمارا ٹاپک آرڈینل اپروچ کے اوپر ہے اب دوبارہ دیکھیں انڈیفیسنس کارف سے جو نیچے بندلز ہیں ایف یا سی تو وہ جو ہے وہ اگر ریشنل یہ ہوگا تو وہ ایف یا سی لے سکتا ہے اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایف اور سی مجھے کم سٹسفیکشن دے رہے ہیں اے ای اور ڈی کے مقابلے میں تو وہ یہ لے سکتا ہے لیکن ہم نے یہ سپوز کیا کہ وہ ریشنل ہوگا ٹرانزیٹیوٹی ٹرانزیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ اے بندل اگر بی بندل سے بیسٹ ہے بی سی سے بیسٹ ہے تو ضروری بات ہے کہ اے جو ہے وہ سی سے بیسٹ ہوگا ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن ٹھیک ہے مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن کیا ہے ریٹ آف ایکسچینج بیٹوین ٹو کمارٹیز دو کمارٹیز کے درمیان ریٹ آف ایکسچینج مطلب ہم نے وہاں پہ ایکس اور وائی لی تھی تو ایکس اگر وہ ایک زیادہ لیتا ہے تو وائی کو کتنا کم کرے گا یہ ریٹ آف ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن مطلب کم ہو رہا ہے وائی کو کم کرے گا تو ایک زیادہ لے سکے کیونکہ اس کے پاس تو بجٹ لیمیٹڈ ہے اس کے اگر انکم دس روپے ہے تو وہ ایسے تو نہیں کر سکتا کہ ایکس کو جتنا زیادہ لے لے وائی کو کم نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس پیسے لیمیٹڈ ہیں اگر وہ ایک کمارٹی کو زیادہ کرے گا دوسری کمارٹی کو کم کرے گا یا اگر وہ وائی کو زیادہ کرنا چاہ رہا ہے تو پھر ایکس کو کم لے گا تو یہ ایکسچینج ہے ایکس اگر ایک چھوڑ رہا ہے ایکس اگر ایک زیادہ لے رہا ہے تو وائی کی دو یا تین یونٹ وہ کتنے چھوڑے گا دو چھوڑے گا تین چھوڑے گا ایک چھوڑے گا تو یہ ریٹ آف ایکسچینج ہے نان سٹائیٹی نانس اٹریٹی کا مطلب یہ ہے کنزیومر جو ہے وہ سیچوریشن پوائنٹ کو نہیں پہنچے گا سیچوریشن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی سیچوریشن میکزیمم ہو گئی اگر ایک بندہ اس کو پیاس لگی ہے تو وہ ایک گلاس پانی پیتا ہے دو گلاس پانی پیتا ہے تو وہ تیسرا چوتھا گلاس نہیں پیے گا کیونکہ اس کی پیاس بھج گئی ہے اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف سیچوریشن اس کی پیاس بھج گئی تو ایسے نہ ہو کہ جائے تو وہ پھر کیا کرے گا وہ مزید پرچیزنگ نہیں کرے گا تو یہ ہم نے یہاں پہ ازمشن کر لیا کہ وہ سیچوریشن پوائنٹ تک نہیں پہنچے گا وہ بندلز لیتا جائے گا کمبینیشن لیتا جائے گا آرڈینل یوٹیلیٹی آرڈینل یوٹیلیٹی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ یہ رینکنگ آف بندلز ہے مطلب یہ ہے کہ اے بندل بی بندل پہ زیادہ پریفرڈ ہے بی سی پہ زیادہ پریفرڈ ہے اور تو سی ڈی پہ زیادہ پریفرڈ ہے تو یہ پریفرنس وہ دے سکے گا اس کو پتا چلے گا کہ کون سا بندل زیادہ بیسٹ ہے کون سا کام ہے تو یہ تھا دیفرنس کرف کی ڈیفنیشن یا آرڈینل اپروچ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیسکس آف سیٹسٹک اینڈ اکنومکس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پا ٹاپک ہے شفٹس ان سپلائی تو شفٹس ان سپلائی کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی میں پرائیس کے علاوہ یہ تو ہم پڑ چکے ہیں لاف سپلائی میں کہ سپلائی جو ہے وہ پرائیس سینسٹیو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ پرائیس کے ساتھ انکریز یا ڈکریز ہوتی ہے جب پرائیس انکریز ہو تو سپلائی انکریز ہوتی ہے جب پرائیس ڈکریز ہو تو سپلائی ڈکریز ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ پرائیس کے ساتھ اس کا پازیٹیو ریلیشنشپ ہے لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے پرائیس کے علاوہ ادر فیکٹرز بھی ہیں جو سپلائی کو انکریز یا ڈکریز کرتے ہیں رائیس یا فال اس میں آتا ہے تو ادر فیکٹرز کی وجہ سے جب سپلائی میں رائیس یا فال آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں شفٹس ان سپلائی یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ شفٹ ان سپلائی جو ہے وہ سپلائی کرو کو اپورڈ یا ڈاؤنورڈ شفٹ کرے گا اور نیا سپلائی کرو بنے گا پرائیس کے وجہ سے ایسا نہیں ہوتا پرائیس کے وجہ سے سپلائی کرو شفٹ نہیں ہوتا نیا سپلائی کرو نہیں بنتا بلکہ پرانی سپلائی کرو کے پر ہی مومنٹ ہوتی ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پرائیس کے علاوہ درد فیکٹرز کون کون سے ہیں جو سپلائی کو شفٹ کرتے ہیں شفٹ ان سپلائی اچھا یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں یا تو رائیس ہوگا یا فال ہوگا یہ یاد رکھیں کہ رائیس جب بھی سپلائی میں آئے گا تو نیا سپلائی کرو جو ہے پرانے سپلائی کرو کے رائٹ ورڈ شفٹ ہوگا نیچے کی طرف شفٹ ہوگا اور جب بھی فال ان سپلائی آئے گا تو کیا ہوگا نیا سپلائی کرو جو ہے وہ پرانے سپلائی کارف سے لیفٹ ورڈ شفٹ ہوگا یا اوپر کی طرف شفٹ ہوگا تو یہ بات ذرا یاد رکھیں اب فیکٹر کون کون سے ہیں پہلا ہے پرائیس آف ریلیٹڈ گوڈ جتنی بھی ریلیٹڈ گوڈ ہیں کسی بھی گوڈ کی ریلیٹڈ گوڈ جتنی بھی ہیں اس کے اگر پرائیس میں فال آئے گا تو گوڈ اے جو ہے اس کی سپلائی میں رائز آئے گا سپوز آپ لیں ایک گوڈ کو گوڈ اے کو لیں گوڈ اور گوڈ بی لیں چینی جب گوڈ بی آپ ریلیٹڈ گوڈ لے لیں چینی جو ہے گوڈ کی ریلیٹڈ گوڈ ہے تو جب بھی چینی کی پرائیس میں فال آئے گا تو سپلائیر جو ہے وہ کم قیمت پر اپنی پرادکٹ مارکٹ میں سپلائی نہیں کرے گا مارکٹ میں پیش نہیں کرے گا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا ریلیٹڈ گوڈ کی جب پرائیس کم ہوگی تو وہ سپلائر جو ہے وہ کم پرائز پر اپنی پرادکٹ کو سپلائی نہیں کرے گا اور جو گڑ ہے جو ہم نے گڑ اے لیا ہے وہ کیا ہوگا اس کی سپلائی میں رائز آئے گا کیونکہ چینی کم ہو گئے لوگ پھر گڑ کی طرف جائیں گے اور گڑ کی قیمت بڑھے گی سپلائر زیادہ قیمت پر زیادہ سپلائی کرے گا تو یہ رائز ان سپلائی ہو گیا نمبر ٹو ہے ڈیکریز ان کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں کسی بھی چیز کو پروڈوس کرنے کے لیے جو خرچہ آتا ہے جو اس کے کاسٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن تو کاسٹ آف پروڈکشن جب بھی ڈیکریز ہوگی تو کیا ہوگا جو سپلائیر ہے جو پروڈوسر ہے اس کے پاس بجٹ زیادہ ہو جائے گا تو وہ زیادہ بجٹ کی وجہ سے کیا ہوگا وہ زیادہ چیز کو پروڈوس کرے گا جب زیادہ پروڈوس کرے گا تو سب مارکٹ میں زیادہ پیش کرے گا تو اس کی سپلائی زیادہ ہو جائے گی نمبر تھری پہ ہے increase in the state of technology دیکھیں state of technology میں جب بھی improvement آئے گی machinery زیادہ ہوگی اچھی technology ہوگی تو کیا ہوگا زیادہ machinery کی وجہ سے اچھی machinery کی وجہ سے production زیادہ ہوگی production بڑھے گی جب production بڑھے گی تو اس چیز کی سپلائی جو ہے وہ automatically rise ہو جائے گی نمبر فور ہے unfavorable unplanned factors sorry favorable unplanned factors favorable مطلب یہ ہے کہ فائدہ من جو کہ favor کرتے ہیں اس میں کیا ہے good growing condition for crops اگر فرض کریں گندم بوئی ایک کسان نے اور اس کے لئے اچھی condition ہو گئی ہے بارش نہیں ہوئی اور جو ہے گندم جو ہے وہ موٹا دانا اس کا ہوا ہے اچھی گندم اچھی quality گندم بنی ہے تو کیا ہوگا یہ favorable unplanned condition ہے اس نے planning نہیں کی تھی یہ اللہ کی طرف سے ہوا بارش نہیں ہوئی موسم اچھا ہوا وغیرہ وغیرہ تو اس کی وجہ سے اس کی جو فصل ہے وہ اچھی ہوئی تو اس کی وجہ سے اچھی فصل کی وجہ سے اس کی production زیادہ ہوگی production زیادہ ہوگی تو مارکٹ میں اس کی supply بھی rise کرے گی اب آتے ہیں fall کی طرف fall میں پہلا ہے factor price of related good میں جب increase آئے گا جتنی بھی related good ہیں اگر ان کی price میں increase آئے گا وہیں یہ example لیلتے ہیں A اور B کی A good ہے اور B چینی ہے جب چینی کی price میں increase آئے گا تو کیا ہوگا supplier جو ہے چینی کے supplier چینی کو جو supplier ہے وہ زیادہ price پہ اپنی product کو جو ہے وہ زیادہ market میں لائے گا جب وہ زیادہ market میں آئے گا تو کیا ہوگا ضروری بات ہے کہ جو دوسری product A ہوگی اس کی supply جو ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ چینی کی price بڑی ہے تو good کی price جو ہے وہ related good ہے اس کی price جو ہے کم ہوگی اور وہ کم price پہ جو supplier ہے وہ وہ اپنی product کو پیش نہیں کرے گا sale کے لئے دوسرا factor ہے cost of production میں جب increase آتا ہے تو جب increase آتا ہے cost of production میں تو producer کا budget جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے suppose پہلے 10 unit وہ produce کرتا تھا اس پر cost of production اس کا 20 rupees آتا تھا اس کا total budget جو ہے وہ 20 rupees ہے اب cost of production بھر گیا ہے اب 20 rupees میں 10 products کو وہ 10 pieces کو وہ produce نہیں کر سکتا بلکہ 7 7 یا 8 pieces کو produce کرے گا جب 7 یا 8 pieces produce کرے گا تو وہی 7 اور 8 pieces جو ہے وہ market میں پیش کرے گا تو جب پہلے 10 پیش کرتا تھا 10 اس کی supply تھی اب 8 ہو گئی ہے کیونکہ cost of production بڑھ گئی ہے تو supply میں فعل آ جائے گا نمبر 3 ہے unfavorable unplanned factors ٹھیک ہے unplanned factors وہ ہیں جو کہ پہلے سے planning نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں موسم ہو گیا بارش وغیرہ یا باقی جتنی چیزیں ہیں تو یہ unfavorable جب یہ unfavorable ہوں کہ جو producer ہے اس کے حق میں نہ ہوں اس کے favor میں نہ ہوں جیسے کہ severe growing conditions اب دیکھیں گندم کی مثال پھر لیتے ہیں کسان نے گندم وہ یہ لیکن کیا ہوا کہ جب گندم تیار ہونے والی ہے تو پھر بارش ہو گئی یا طوفان آ گیا یا کسی اور وجہ سے یا جلہ باری ہو گئی تو اس کے وجہ سے اس کی فصل خراب ہو گئی یہ unfavorable unplanned factors ہیں تو فصل جب خراب ہوگی تو کیا ہوگا اس کی production جو ہے کم ہو جائے گی production کم ہوگی تو وہ کم چیز کو مارکٹ میں پیش کرے گا تو supply میں جو ہے وہ فال آئے گا تو یہ تھے shifts in supply امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے میرے چینل کو basics of statistics and economics کو subscribe سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے budget line budget line کو price line بھی کہتے ہیں consumption possibility line بھی کہتے ہیں تو نام سے ظاہر ہے budget اس کا تعلق کیا ہے ہمارے expenditure اور income سے ہے income اور expenditure کو ہم کس طرح manage کرتے ہیں تو یہ budget line ہمیں بتاتا ہے اچھا اب اس کی definition کی طرف آتے ہیں budget line is a line which shows different combinations of two commodities x and y which a person can purchase given the prices of both commodities and income of consumer income اور prices of commodities اگر given ہوں اور یہاں پہ ہم صرف دو commodities لے رہے ہیں اپنی simplicity کے لیے تو ہم budget line ہمیں کیا بتاتا ہے budget line ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک consumer اپنی income سے x اور y میں سے کتنا کتنا purchase کر سکتا ہے x purchase کرے تو کتنا کر سکتا ہے اپنی income سے اگر y commodity purchase کرے تو اپنی income میں سے y commodity کتنی purchase کر سکتا ہے یا دونوں کا combination لے x اور y دونوں لینا چاہے تو دونوں میں سے کتنا کتنا وہ purchase کر سکتا ہے تو budget line ہمیں بجٹ کا estimate دے دیتی ہے کہ آپ ایک consumer اپنے budget سے اتنا x کو purchase کر سکتا ہے اتنا y کو purchase کر سکتا ہے دیکھیں آپ table اور diagram کی مدد سے budget line کو سوچنے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ میں نے suppose کیا ہے ایک consumer ہے اس کی income rs10 rupi ہے prices of x rs2 ہے prices of y rs1 ہے یہ simplicity کے لئے میں نے کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے دیکھیں یہاں پہ پہلے اس graph کی طرف آئیں graph کو دیکھیں یہاں پہ different bundles ہیں a b c d e f bundles ہیں تو دیکھیں یہ سارے bundles جو ہیں یہ ایک consumer اپنے 10 روپے کی income سے ان میں سے کوئی سا بھی لے سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ 10 روپے جو budget ہے یہ اس کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس graph کو دیکھیں اس budget line سے right کی طرف h اور نیچے g left کی طرف budget line سے یہ وہ bundles ہیں جو کہ consumer نہیں لے سکتا یا لینا نہیں چاہتا h والا bundle جو ہے وہ لے نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کی budget سے باہر ہے اس میں وہ 10 روپے کے budget سے وہ h والا bundle نہیں لے سکتا h والا bundle کو ذرا غور کریں اس میں 6 جو ہے و good y کے ہیں اور 4 good x کے ہیں تو یہ دیکھیں good x کی میں نے یہاں پہ price دیکھیں rs 2 ہے تو اگر 4 یہ لے گا تو 4 multiply to 8 روپیز اس پہ spend کرے گا اور اس کے ساتھ اگر y میں سے 6 لے گا bundle h کی بات کر رہا ہوں اگر y میں سے 6 لے گا تو 6 y کی price ہے 1 1 ہے 6 multiply 1 6 وہاں سے 8 x پہ spend کر رہا ہے اور 6 یہاں 14 وہ اس کے budget سے باہر ہے اب آتے ہیں g bundle کی طرف g bundle کو دیکھیں یہ 3 x y کے اور اس میں 2 and half یا tool اگر ہم لے تو یہ x کے لے گا دیکھیں اگر ہم 2 and half لیں x کی price 2 ہے 2 and half کا مطلب ہے 5 5 روپیز x پہ spend کرے گا اور 3 y پہ spend کرے گا تو 5 اور 3 8 ہوئے تو یہ تو اس کے budget سے کم bundle ہے کوئی اتنا consumer کوئی اتنا پاگل نہیں ہوگا کہ وہ 10 روپیہ اس کے پاس ہیں اور 10 روپیہ میں 8 روپیہ کی چیزیں لے گا تو وہ بندل جو ہے good y کے 10 اور good x کے 0 تو دیکھیں اے بندل جو ہے اس میں good x 0 ہے اور good y 10 ہے 10 مطلب good y کی price جو ہے وہ 1 ہے تو 10 unit لے سکتا ہے کیونکہ اس کی price 1 ہے تو 1 10 10 10 اس کے budget کے مطابق ہے اب دیکھیں اس میں good f کو دیکھیں sorry bundle f کو دیکھیں f والا bundle جو ہے وہ اس میں x کے 5 ہیں اور y کے 0 ہیں تو اب graph کی طرف آئیں 5 اور 0 تو دیکھیں 5 کا مطلب یہ ہے کہ good x کے 5 unit کا مطلب ہے کہ اس پہ 10 روپیز وہ spend کرے کیونکہ good x کی price 2 ہے تو 5 multiply to 10 تو اگر اس کے پاس total budget 10 ہے تو 10 اس پہ spend کرے گا good x پھر اس پہ 0 لے گا کیونکہ باقی اس کا budget ہے نہیں تو 10 کے 10 اس پہ خرچ کرے گا تو y پہ 0 خرچ کرے گا اسی طرح b bundle میں good x جو 1 ون ہے اور good y جو ہے 1 مطلب 1 کا مطلب ہے 2 روپیس پہ خرچ کرے گا اور 8 کا مطلب ہے 8 روپیس یہ بھی 10 آتا ہے c کو دیکھیں 2 6 یہ بھی 10 آتا d bundle کو دیکھیں 3 4 یہ 10 آتا ہے e bundle کو دیکھیں یہ تو ان میں سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اگر وہ x اس کو بالکل نہیں چاہیے اس کو total y کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو y کی ضرورت ہے تو good a bundle لے گا اور اگر وہ چاہتا ہے کہ y کی ضرورت نہیں ہے تو bundle f لے گا وہ چاہتا ہے کہ x اور y کا mix combination لے تو بی سی ڈی بندل میں سے کوئی بھی بندل اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے اچھا بات ہے shifts in budget line budget line میں shift دو factors کی وجہ سے آتا ہے ایک change in the price of commodity جو ہم نے commodity suppose کی ہے x اور y اگر ان جیسے ہے original budget line اس میں فاصلہ جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے تو یہ جب parallel change آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ income کی وجہ سے آ رہا ہے اور باقی a b اور c میں جو change آ رہا ہے روٹیشن ہے روٹیشن original position اور new budget line جو ہے وہ rotate ہو رہی ہیں تو اس یہ change جو ہے یہ price of the commodities کی وجہ سے آ رہا ہے let's suppose دیکھیں اے کو اے کو original budget line اور new budget line کو دیکھیں x commodity جو تھی یہ مہنگی ہے اور y سستی ہے تو اب یہاں پہ new budget line اس میں consumer x کو زیادہ purchase کر رہا y کو کم کر یہ x کی price جو ہے وہ کم ہوئی ہے x کی price میں فال آیا ہے جب فال آیا ہے تو وہ مہنگی چیز ہے consumer اس کو زیادہ لینا چاہتا ہے ایک تو اس کی price کی وجہ سے شفٹ ہوگی اور دوسرا اس نے اپنا budget بھی x سے کم کر y کی طرف بڑھا دیا ہے بی میں دونوں commodities x اور y دونوں کی price میں increase آیا ہے تو consumer کیا کرتا ہے دونوں کو کم کرتا ہے مطلب وہ اس کی budget line نیچے کی طرف آجاتی کیونکہ اس کا بجٹ تھا وہی ہے لیکن ان کی price زیادہ ہو گئی ہے تو اسی budget سے وہ چیزیں کم خریج سکے گا اب سی کو دیکھیں سی میں دیکھیں اور نیو بجٹ لائن کو دیکھیں اس میں صرف x commodity کو change کر رہا ہے y commodity اتنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ consumer جو x commodity ہے اس کی price میں increase آیا ہے y commodity کی price وہی ہے consumer کیا کرتا ہے y کو اتنی خرید سکتا ہے 10 سکتا ہے اب دیکھیں d کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ income کی وجہ سے آتا ہے original جو ہے اور جو new budget line ہے اس کا مطلب یہ ہے new budget line original سے left side کی طرف ہے left side کا مطلب ہے کہ decrease اور اگر یہ right کی طرف ہوتی اوپر کی طرف ہوتی تو اس کا مطلب increase اس کا یہ مطلب ہے consumer کی income میں فال آیا ہے consumer کی income کم ہوئی ہے اس کا budget کم ہوا ہے تو کم بجٹ کی ایسے وہ x اور y دونوں کو کم خریج سکتا ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی چینل کو like اور subscribe کرنا کا نام ہے basics of statistics and economics اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو subscribe لازمی کریں آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ میرز آف dispersion کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے میرز آف dispersion سیکھنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ dispersion جو ہے وہ کس کو پہتے ہیں تو what is dispersion آج ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ dispersion کیا ہے تو dispersion کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے ہم میر آف سنٹرل ٹنڈنسی سے dispersion کی طرف کیوں آتے ہیں میر آف سنٹرل ٹنڈنسی تو ہمیں ایوریج کا بتا دیتی اور نکال کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ایوریج زیادہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیٹا جو ہے ہمارے پاس بیس دیٹا ہے ٹھیک ہے وہ اس بیس پہ ہم ایوریج کی بیس پہ ہم دیٹا کی دو یا دو سے زیادہ دیٹا میں سے پیس ڈیٹا پڑتی ہے اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا سیٹ ہوں اور اس میں سے ہم نے بیس سیلیکٹ کرنا ہو تو ہم ایوریج کے ذریعے اگر سیلیکٹ کریں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ان دو یا دو سے زیادہ یا دو دیٹا سیٹ ہیں ان کی ایوریج سیم آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ان سیم ایوریج والی ڈیٹا سیٹ میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا بیسٹ ہے کیونکہ ان کی ایوریج تو سیم آ جائے گی تو اس وجہ سے پھر ہم دیسپرشن کی طرف چلے جاتے ہیں دیسپرشن کیا ہے دیسپرشن میانز ہاؤ دیسپرشن آ ڈیفر فرم دیئر ایوریج ٹھیک ہے تو دیسپرشن میں ہمیں ایوریج کی ضرورت بھی پڑتی ہے ہم پہلے ایوریج جب کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیسپرشن کیلکولیٹ کرتے ہیں کیسے کتنا وہ ایوریج سے دوری پر ہے ایوریج سے باقی اوبزرویشن کا جو فاصلہ ہے جو ایوریج ویلیو سے باقی اوبزرویشن کا فاصلہ ہے وہ ہمارے پاس کیا دیسپرشن کہلاتا ہے یا پھیلاؤ جو ہوتا ہے انتشار بھی اس کو کہتے ہے ٹھیک ہے تو دیسپرشن کہلاتی ہے اب ہم تھوڑا آگے جلتے ہیں میئر ساف دیسپرشن وہ طریقے جس کے ذریعے ہم جن طریقوں کے ذریعے ہم یہ مین کا باقی اوبزرویشن سے فاصلہ فائنڈ کرتے ہیں یا دیسپرشن کو فائنڈ کرتے ہیں جن طریقوں کے ذریعے جن میتھر کے ذریعے اس کو جو ہے بیسٹ ڈیٹا کیسے اس کی ذریعے ہم فائنڈ کریں گے اگر ہمارے پاس دو ڈیٹا سیٹ ہیں تو اگر ہمارے پاس ایوریش سیم آگیا ہے تو ہم اس کا دیسپرشن معلوم کر لیں اگر تین ڈیٹا سیٹ ہیں اے بی اور سی تو جس کا دیسپرشن کم آ جائے یعنی جس دیٹا سیٹ میں ویلیوز کا مین سے یا ایوریج سے فاصلہ کم ہو تو ہمارے پاس کیا ہوگا بیسٹ ہوگا جس کا مئیر آف دیسپرشن کی ویلیو جس دیٹا سیٹ کی کم آ جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا بیسٹ دیٹا سیٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج ویلیو سے اوبزرویشن کا فاصلہ جو ہے وہ دیسپرشن کہلاتا ہے جس کا دیسپرشن سب سے کم ہوگا جس دیٹا سیٹ کا یعنی ایوریج ویلیو سے فاصلہ کم ہوگا تو ہمارے پاس بیسٹ دیٹا سیٹ ہوگا ٹھیک دیسپرشن کیا ہے یہ وہ دیسپرشن ہے جس میں جب آپ کوئی دیٹا سیٹ ہے اور اس کا دیسپرشن معلوم کریں تو اس کا یونٹ آف میرمیٹ جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے یہاں پر لکھاؤ ویچ میرر دیسپرشن ان ٹرمز آف دیسپرشن آف یونٹ اگر بیل دیسپرشن کی جو آنسر آپ کیلکولیٹ کریں اور وہ بھی ہمارے پاس کیجیز میں ایکسپرشن ہو رہا ہو تو ہمارے پاس ایبسلوٹ دیسپرشن ہوگا یا کیا ہوگا ہمارے پاس یا سکویرز میں ہو رہا ہو اگر وہاں پر ہمارے پاس ایبسلوٹ دیسپرشن ہوگا یعنی یونٹ آف میرمنٹ جو ہے جو اریجنل ڈیٹا سیٹ کا ہو وہی آپ کا دیسپرشن کا بھی ہو تو آپ کے پاس ایبسلوٹ دیسپرشن کہلاتی ہے اگر ہم گولڈ کو کر رہے ہیں سونا تو پر تولہ کے حساب سے ہوتا ہے تو اگر تولہ کے حساب سے ہو تو اگر دیسپرشن بھی آپ کے پاس تولہ میں آ جائے ٹھیک ہے پر تولہ کے حساب سے آجائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ایبسلوٹ دیسپرشن ہوگا دوسرا ہے ریلیٹیو دیسپرشن میں یہ چیز بلکل نہیں ہوتی اس میں آپ کا پاس جو یونٹ آف میرمنٹ سے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کی اریجنل جو ہیں وہ کیا ہے کیجیز میں ہے تو آپ دیسپرشن بلکل کیجیز میں نہیں ہوگا اس کا یونٹ آف ایبزرویشن سے انڈیپینڈنٹ ہوگا کسی یونٹ میں ریپریزن نہیں ہوگا اور یہ کس کے لئے ہوتا ہے اگر آپ مختلف نیچر کے ڈیٹا ہیں اس کو آپ لے رہے ہیں اور ان کا کمپیرزن کر رہے ہیں تو اس کے لئے یوسفل کونسا ہے ریلیٹیو میر تو یہ مختلف نیچر کے جو ڈیٹا ہوتے ہیں ان کو کمپیر کرنے کے لئے ان کا موازنہ کرنے کے لئے مفید جو ہے وہ کیا ہے ریلیٹیو ڈسپرشن ہے تو جب ریشو میں کوئی چیز آجائے کوفیشنٹ میں آجائے یا پرسنٹیج میں آجائے تو ہمارے پاس کیا ہوگی ریلیٹیو ڈسپرشن کہلائے گی ٹھیک ہے اچھا تو امید ہے آپ کو ایبسلوٹ اور ریلیٹیو ڈسپرشن کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے پاس کچھ میرز ہیں جس سے ہم میر کریں گے تو یہ فائف میرز آف ڈسپرشن ہیں یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ون بائی ون ان کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے پاس ویڈیو تھی میرز آف ڈسپرشن کی تو امیدہ آپ کو ڈسپرشن کی اس کی میرز کی اور اس کی جو ٹائپس آف ڈسپرشن ہیں اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم السلام علیکم میرا نام وسیم عباس ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہارمانک مین کے بارے میں ہے تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اچھا تو سٹارٹ کرتے اپنی ویڈیو ہارمانک مین جو ہے یہ ہمارے پاس last type of average ہے اس سے ہم چار averages جس کی type کو explain کر چکے ہیں تو ہارمانک مین ہمارے پاس آخری type of average ہے ہارمانک مین کا مطلب ہے ہم آہنگی عوصد اس کردو ہم کہہ سکتے ہیں ہم آہنگی عوصد مین عوصد کو کہتے ہیں اور ہارمانک کا مین ہے ہم آہنگی ہم خیالی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ارثمائٹک مین کا ریسی پروکل ہے اور پھر ویلیوز کا بھی ریسی پروکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارمانک مین جو ہے وہ ارثمائٹک مین کا الٹ ہے ریسی پروکل مین الٹ ہے کس طرح الٹ ہے ارثمائٹک مین کا فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے سبمیشن ایکس بائی این جو سمپل فارمولہ ہے ہمارے پاس ارثمیٹک مین کا وہ ہے سبمیشن ایکس بائی این تو سبمیشن ایکس بائی این کو ہم اگر الٹا دیں تو این اوپر چلا جائے گا اور سبمیشن ایف نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا ارثمیٹک مین کا جو مین فارمولہ ہے سبمیشن ایکس بائی این اس کو ہم اگر الٹا دیں تو این اوپر چلا جائے گا اور سبمیشن ایکس نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ چینج ہو گیا پھر آگے لکھا ہوا ہے اور جو ایکس کی ویلیوز ہیں جو اوبزرویشن ہے ایکس کی جو ڈیٹا ہے وہ ویلیوز بھی الٹی ہیں ان کا بھی الٹ ہے تو ان کا الٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے الٹانا ہے یعنی اگر ہمارے پاس ویلیوز ایکس ہیں تو اگر ہم ان کو الٹا دے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ون ڈیوائیڈڈ بائی ایکس ایکس کو الٹانے سے ہمارے پاس ون ڈیوائیڈ بائی ایکس بن جائے گا ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے ایرثمیٹک مین کے اوریجنل فارمولے کو بھی الٹا دینا ہے ان میں این جو ہے اوپر آ جائے گا اور سبمیشن ایکس نیچے آ جائے گا لیکن پھر جو سبمیشن ایکس نیچے آیا ہے اس کی جو سبمیشن ایکس ہے اس کی جو ویلیوز ہیں ایکس اس کو بھی ہم نے الٹا دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس سبمیشن ایکس بن جائے گا ٹھیک ہے تو فارمولہ جو ہمارے پاس نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بن جائے گا کہ اینڈ ڈیوائیڈ بائی سبمیشن ایکس ٹھیک ہے تو ہم نے ایک مرتبہ ایرثمیٹک مین کے اوریجنل فارمولے کو الٹا دیا اور پھر ہم نے ویلیوز کی جو ایکس کی ویلیوز تھی اس کو بھی ون ڈیوائیڈ بائی ایکس کر دیا ٹھیک ہے ان کو بھی الٹا دیا تو ہمارے پاس ہارمانک مین کا فارمولہ ہم ایرثمیٹک مین کے فارمولے کو یوز کر کے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس ٹیپ ہے ہمارے پاس ایڈ ڈیوائیڈ ٹائپ ٹو بی یوز ان ایوریجنگ ریٹ انز ریشو یہ ہمارے پاس مناسب ہے سوٹیبل ہے کس سیچویشن میں جب ہمارے پاس ریٹس اور ریشوز کی فارم میں ڈیٹا گیون ہوتا ہے اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں ایوریج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہمارے پاس ہارمانک مین سوٹیبل ہے ٹھیک ہے ریٹس اور ریشو اچھا ریٹس اور ریشو میں بھی ہمارے پاس تھوڑی سی آگی ایکسپرینیشن ہے اس کی وین ریٹ آر ایکسپریس ایکس پر وائی اگر ہمارے پاس ایکس بائی وائی ایکس دیوائیڈ بائی وائی کوئی ریٹ یا ریشو ہمیں ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی کی فارم میں گیون ہے ڈیٹا ٹھیک ہے ڈیٹا ہمیں اگر ایکس اور ڈیوائیڈ بائی وائی کی فارم میں گیون ہے اور ایکس جو ہے جو اوپر والا نیومیریٹر ہے ایکس اگر وہ کانسٹنٹ ہو تو پھر ہم ہارمانک مین کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کی لئے شرط کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایکس بائی وائی فارم میں ہے اور اوپر والا نیومیریٹر جو ایکس ہے اگر وہ کانسٹنٹ ہے ڈیٹا میں اور نیچے وائی چینج ہو رہا ہے لیکن اوپر والی ویلو چینج نہیں ہو رہی ایکس کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس ہم اس سیچویشن میں کس کو یوز کر سکتے ہیں ہارمونک مین کو یوز کر سکتے ہیں اچھا سیکنڈ سیچویشن کیا ہے اسی طرح سیم تو سیم اگر ہمیں ریٹس یا ریشو ایکس بائی وائی فارم میں گیون ہے اور جو ڈی نومیریٹر ہے سیکنڈ سیچویشن میں کہ اگر ڈی نومیریٹر کانسٹنٹ ہو ڈی نومیریٹر کا مطلب ہے کہ وائی کانسٹنٹ ہو اور اوپر والا ایکس ویریبل ہو چینج ہوتا رہے تو پھر اس سیچویشن میں ایرثیمیٹک مین جو کیا ہے وہ سوٹیبل ہے ٹھیک ہے تو دو باتیں ہیں کہ اگر ہمیں ایکس بائی وائی فارم میں ڈیٹا گیون ہو تو اگر اوپر والا ایکس کانسٹنٹ ہو اور y variable ہو نیچے والا تو پھر ہم harmonic mean use کریں گے ٹھیک ہے لیکن same situation میں x by y میں data given ہو اور نیچے والا اس کی ولٹ situation ہے نیچے والا constant ہو اور روپر والا x ہمارے پاس variable ہو تو پھر ہم کیا کریں گے arithmetic mean وار پر suitable ہوگا ٹھیک ہے اچھا امید ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اچھا last ہمارے پاس point ہے کہ harmonic mean کا فارمولہ ہے harmonic mean is equal to n divided by submission one over x یہ فارمولہ ہم نے پہلی point میں explain کر دیا کہ یہ فارمولہ ہم نے arithmetic mean کے فارمولے submission x by n کو ایک مرتبہ الٹا دیا پھر اس میں جو x آ گیا اس کو بھی الٹا دیا تو one over x بن گیا تو ہمارے پاس harmonic mean کا فارمولہ بن گیا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ہم ungroup data پر harmonic mean کو find کرتے ہیں harmonic mean for ungroup data اچھا ایک example میں نے دی ہے آپ کو find harmonic mean from the following data ٹھیک ہے یہاں پر arithmetic mean لکھا ہے لیکن ہم نے harmonic mean کو find کرنا ہے ٹھیک ہے find harmonic mean from the following data اچھا اس ڈیٹا سے ہم نے harmonic mean کو find کرنا ہے تو ڈیٹا ہمارے پاس ہے 10, 20, 30, 40 اور 50 اچھا ڈیٹا ہمارے پاس 5 observation ہے اور ہم نے harmonic mean کو کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو ہمارے پاس ہم کیا کریں گے اس ڈیٹا کو column form میں لکھ لیں گے 10, 20, 30, 40 اور 50 ہمارے پاس جیسا ہے کہ پچھلے اس میں ہم نے دیکھا سلایڈ میں کے فارمولا ہے harmonic mean is equal to n divided by submission 1 by x اچھا تو دیکھیں ہمیں x کی values تو given ہیں تو n ہمیں required ہے تو n ہم جب x کی values کو count کریں تو n ہمارے پاس small n جو ہے number of observation وہ 5 ہیں وہ تو ہمیں already پتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ہمیں 1 over x چاہیے تو 1 over x کی لئے ہم کیا کریں گے x کی جو values ہیں جو 10, 20, 30, 40 اور 50 ہیں ان میں ہر ایک value کو ہم ایک بٹا x ان کا find کریں گے ہر ایک value کو ہم 1 پہ divide کریں گے جیسے آپ کو column 1 by x نظر آ رہا ہے تو یہ کیسے find ہوا ہے کہ x کی پہلی value 10 کیا ہوئی ہے 1 divided by 10 تو ہمارے پاس point 1 آ گیا پھر 1 divided by 20 تو ہمارے پاس point 0, 5 آ گیا پھر 1 divided by 30 تو ہمارے پاس point 0, 3 آ گیا پھر 1 divided by 40 ہمارے پاس point 0, 2, 5 آ گیا پھر 1 divided by 50 تو ہمارے پاس point 0, 2 آ گیا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہر ایک x کی value کو ایک بٹا x بنا دیا اس کو ایک پہ ہر ایک کو 1 پہ divide کر کے تو ہمارے پاس یہ 5 observation حاصل ہو گئی پھر ہم نے 1 over x کی column کو total کیا تو ہمارے پاس آ گیا point 2, 2, 5 ٹھیک ہے point 2, 2, 5 ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو value آئی ہے ہمارے پاس submission 1 over x کی value ہے اب ہم فارمولے میں جب اس کو put کریں گے تو harmonic mean is equal to n کی جگہ ہم ڈال لیں گے 5 کیونکہ 5 observation ہے divided by submission 1 over x کی جگہ ہم ڈال لیں گے کیونکہ 1 over x column کا total ہے point 2, 2, 5 تو ہم submission 1 over x کی جگہ ڈال لیں گے point 2, 2, 5 تو ہمارے پاس آ جگہ 5 divided by point 2, 2, 5 جب 5 کو ہم calculator پہ point 2, 2, 5 پہ divide کریں گے تو value ہمارے پاس آ جائے گی harmonic mean کی 22.22 جو 22.22 کیا ہے ہمارے پاس ہم data میں اگر اسے چیک کریں تو 20 اور 30 کے بیچ میں ہے تو تقریباً وہ ہمارے پاس middle value آ رہی ہے ٹھیک ہے middle سے تھوڑا اوپر ہے لیکن harmonic mean یا جو median کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس average ہے وہ middle سے تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو یہ answer ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہے اب ہم چلے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم harmonic mean کو group data سے find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو group data کون سا data ہوتا ہے جو frequency کی form میں ہمارے given ہو اور frequency کے لحاظ سے اس کو arrange کیا گیا ہو اچھا تو example دیکھیں find harmonic mean تو ہمارے پاس harmonic mean data ہے ہمارے پاس x ہے اور f ہے data میں ہے x میں ہے ہمارے پاس 10, 20, 30, 40, 50 اور f کی values frequency کی values ہیں 2, 3, 5, 1 1, 1 اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس اس situation میں فارمولے میں changes دو قسم کی ہوتے ہیں جیسے میرے ہر اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب simple سے ہم نے frequency distribution یا group data کا فارمولہ simple فارمولے سے بنانا ہے تو ہمیں دو changes کرنے ہوں کہ جہاں پر small n ہمیں نظر آ رہا ہے فارمولے میں اس کو اس کی جگہ submission f لکھ دیں اور جہاں پر ہمیں submission نظر آ رہا ہے فارمولے میں تو اس کے فوراں بعد f لگا دیں تو ہمارے پاس یہ فارمولہ پھر ungroup سے group میں change ہو جائے گا تو دیکھیں harmonic mean کی فارمولے میں اوپر simple میں n ہے تو اس کی جگہ ہم submission f لگا دیتے divided by نیچے ہمارے پاس submission one over x تھا تو submission کے بعد ہم نے f لگا دیا تو submission f by x بن گیا اس سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولہ اس میں ہمیں required ہے submission f تو ہم جب ہم نے جب f کو total کیا 2 plus 3 plus 5 plus 1 plus 1 تو ہمارے پاس 12 بن گیا تو submission f سے ہمارے پاس 12 آ گیا اچھا اور divided by submission f by x تو ہم کیا کریں گے f کی ایک ایک value کو اٹھا کر f x پہ divide کرتے جائیں گے f کو x پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس third column جو آپ کو نظر آ رہا ہے f by x وہ generate ہو جائے گا وہ بن جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو پہلے x کی f کی value ہے 2 2 کو divide کریں گے 10 پر تو 0.2 آ جائے گا 3 کو divide کریں گے 20 پر تو 0.15 آ جائے گا 5 کو divide کریں گے 30 پر تو 0.16 آ جائے گا 1 کو divide کریں گے 40 پر تو 0.025 آ جائے گا اور 1 کو divide کریں گے 50 پر تو 0.02 آ جائے گا اچھا اب ہمارے پاس f by x کا column جو ہے بن گیا ہے find ہو گیا ہے اس کو جب ہم total کریں گے 0.2 plus 0.15 plus 0.16 plus 0.025 plus 0.02 اس کو جب جمع کیا تو ہمارے پاس اس کا answer آ گیا 0.555 یہ ہمارے پاس submission f by x کا total ہے اچھا دیکھیں ہم فارمولے میں values put کرتے ہیں تو submission f کی بجائے submission f کی جگہ ہم 12 لکھ لیں گے divided by submission f by x کی جگہ ہم لکھ لیں گے 0.555 تو 12 کو جب ہم 0.555 پر divide کریں گے calculator پر تمہارے پاس آج اگر 21.62 تو 21.62 ہمارے پاس اس data کا harmonic mean ہے اور 20 اور 30 کے بیچ میں ہے تو یہ تقریباً ہمارے پاس answer بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ تقریباً middle value ہے middle سے تھوڑا اوپر ہے لیکن یہ middle value ہے اور یہ ہمارے پاس harmonic mean ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم harmonic mean کو انگروپ روگروپ ڈیٹا دونوں سے find کر سکتے ہیں تو یہ harmonic mean کی ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں السلام علیکم السلام علیکم دوستو میرا نام وسیم عباس ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یر آف سنٹر ٹینڈینسی کی چوتھی نمبر کی ایوریج ہے تو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جس کو میرا چینل جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلے شروع کرتے سکتے ہیں ہنسی اوسط ہنسی اوسط ہنسی اوسط اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہنسے نمبر وغیرہ یوز ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہنسی اوسط مین جو ہے اوسط کو کہتے ہیں اچھا اس کے پوائنٹ ذرا پڑھتے ہیں یہ بلکل اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے اور صرف ایک جملے میں اس کو ہم ڈیفین کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی ویلیوز ہیں ان سے جو میٹرک مین کس طرح فائنٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا پروڈکٹ لے لیں جتنی ایکس میں ویلیوز ہیں ان ویلیوز کا ہم کیا لے لیں پروڈکٹ لے لیں ان کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں ملٹیپلائے کر کے پھر کیا کریں ان کا جتنی ویلیوز ہیں بلفرز فائف ویلیوز ہیں تو پھر ان کا پانچوہ نمبر والا روٹ لے لیں اگر چار ویلیوز ہیں تو چار ویلیوز کو ملٹیپلائے کر دیں اور ان کا چوتھے نمبر کا روٹ لے لیں اگر تین ویلیوز ہیں تین کو ملٹیپلائے کر کے اس کا تیسرے نمبر والا روٹ لے لیں اگر پانچوہ کو ملٹیپلائے کر دیں کیونکہ ن کی ویلیو فائف ہو جائے تو پھر پانچ ویلیوز کو ملٹیپلائے کر دیں پرادکٹ ان کا لے لیں ویلیوز اور پھر ان کا پانچوہ نمبر والا روٹ لے لیں تو جتنی بھی اوبزرویشن ان کو ملٹیپلائے کر دیں اور ان کی جتنی بھی تعداد ہے اتنے نمبر والا روٹ لے لیں تمہارے پاس جمیٹرک مین بن جاتا ہے اچھا دوسرا پوائنٹ ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے پرادکٹ کیا ہے ملٹیپلیکیشن ہے تو جب ہمارے پاس ن کی ویلیوز جو ہیں نمبر آف ویلیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائے ابزرویشن تو پھر جو میٹرک مین کو اس طریقے سے یعنی ان کا پروڈکٹ لے کر ان کا اینتھ روٹ لے کر اس طریقے سے جو میٹرک مین کو فائنڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پتا ہے پروڈکٹ ملٹیپلیکیشن اور ملٹیپلیکیشن میں ویلیوز بڑی ہوتی جاتی ہے تو جتنی بھی ویلیوز کو آپ ملٹیپلائے کریں کہ زیادہ ویلیوز ہوں گی تو پھر ان کا پروڈکٹ بھی بہت بڑا آئے گا اور پھر ان کا اتنے نمبر والا روٹ لینا تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے تو پھر اس کو اس کا الٹر ریٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کیلکولیشن کو آسان کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں تو پھر ہم لاغ ایکس یعنی جتنی بھی آپ زیادہ ہیں یا ویلیوز ہیں ان کا ہم لاغ لے لیں لاغ ایکس اس کا فائنڈ کر لیں گے ایکس کا ہم لاغ لے لیں گے تو پھر لاغ کے طریقے لارج ہو جاتا ہے تو پھر ان کے product سے بہت بڑی ویلیوز آ جاتی ہیں ان کی calculation مشکل ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں الٹرنیٹ طریقے سے ہر ایک ویلیو کا لاغ لے لیتے ہیں کیونکہ لاغ کیا ہے لاغ کی خاصیت ہے کہ آپ کی اگر بڑی ویلیو سان ہو جائے گی تو اچھا دوسرا ہے جو میٹرک مین is appropriate when rates and ratios are given تو اس قسم کا data جب آپ ریٹس دیے گئے ہو یا data ratio کی فارم میں ہو یا data rates کی فارم میں ہو یا data آپ کے پاس کیا ہے ratio کی فارم میں ہو تو اگر اس قسم کا data ہو جو میٹرک مین اس صورت میں کیا ہوتا ہے بہت مناسب ہے کہ ہم جو میٹرک مین کو اس قسم کے data کے لیے use کریں اچھا جیسے ہمارے پاس sex ratio ہوتی ہے جیسے آپ نے statistic پڑھا sex ratio ہوتی ریٹس ہوتے ریٹس ریٹس تو اس طرح کی observation ratios یا بٹا کی فارم میں جب data ہمیں دیا جائے جیسے 2 by 5 ہو جائے 3 by 5 ہو جائے بٹا کی فارم میں data given ہو تو اس کو ریٹس ہے ratio کہہ سکتے ہیں تو پھر اس situation میں ہمارے پاس کیا ہوتا یا مناسب ہوتا ہے کہ ہم اس کو use کر اچھا point ہے last when any observation is zero then geometric mean is zero جب بھی کوئی observation data میں zero ہو تو جیسے آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ product of the values ہے تو جب بھی کوئی observation data میں zero ہو تو جب zero کو کسی بھی چیز سے multiply کر کیا جائے گا اور observation تھے تو ساری zero ہو جائیں گی تو پھر اس situation میں geometric mean کیا ہو جائے گا zero بن جائے گا تو جب بھی observation zero ہو تو سب کو multiply کرنے کے بعد سب کو zero کر دیتی ہے تو اس situation میں آپ کے پاس کیا ہے geometric mean zero ہو جاتا ہے یہ x2 up to xn سب کو multiply کر دیا اور ان کا 1 by n power لے لیا ٹھیک ہے اگر یہاں پر 5 values ہیں تو 5 x1 x2 x3 x4 x5 تو سب کو multiply کر 1 over 5 اس کی power آ جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ root کی value آپ پتا ہے جو ہوتی ہے وہ simple square root ہوتا ہے اس کی 1 by 2 value ہوتی تو اگر 5 root لے تو اس کی value ہمارے پاس 1 over 5 آ جائے گی تو n کی جگہ ہمارے پاس 5 آ جائے گا اس فارمولے میں جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے لیکن یہ definition کے لحاظ سے ہے لیکن ہم پھر log والے طریقے سے جو پریکٹیکل لائف میں geometric mean کو log والے طریقے سے find کرتے ہیں ابھی جا کر ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے geometric mean کو ungroup data کے لئے فائنڈ کریں دیکھیں لکھا آپ کیا کریں geometric mean کو find کریں تو ہمارے پاس data ہے 45 32 37 46 39 36 41 48 36 تو یہ ہمارے پاس observation ہے اس کا geometric mean find کرنا 9 observation ہے جیسے آپ کو table نظر آ رہی ہے table میں ہمارے پاس x کے column پہ data as it is لکھ دیا ٹھیک ہے پھر ہم نے next کیا کر لیا next step میں ہم نے اس کا log لے لیا جیسے میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا کہ log کیا کرتا ہے observations کو چھوٹرا کر دیتا ہے 45 کا log لیا پہلی value کا 45 سے log لینے 1.59 36 کا log لیا 1.55 41 کا log لیا 1.61 48 کا log لیا 1.68 اور 36 کا log لیا تو 1.55 تو ہم نے ساری x کی values کا log لے لیا اچھا ادھر آ جائیں ذرا فارمولے کی طرف دیکھیں geometric mean is equal to nt log into 1 over n submission log x یہ geometric mean کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو اس پیس میں کیا ہے submission log x log x کو جمع کیا تو دیکھیں ہم نے جو log x کا کالم معلوم کیا ان سب کو آپس میں جب ہم نے add کر دیا تو ہمارے پاس بن گیا 14.38 70 تو ہم نے وہاں پر geometric mean میں فارمولے لکھا anti log اپنی جگہ پر آ 1 over n کی جگہ چھوٹے n کی ویلیو دیکھیں number of observation 9 ہے تو چھوٹے n کی جگہ 9 آ جائے 1 over 9 اور submission log x جو ہے جب log x والے کالم کو total کیا تو ہمارے پاس 14.38 70 بن جائے گا تو next step میں ہم کیا کریں گے anti log اپنی جگہ پر اتار لیں گے اور 14.38 70 کو 9 پر divide کر دیں گے تو ہمارے پاس value بن جائے گی 1.59 85 last میں اس کا anti log لے لیں گے اچھا anti log کس طرح لیتے ہیں دیکھیں log کس طرح لیں گے calculator میں log کا button ہے اس کو press کر لیں پھر value پریس کر لیں گے جیسے log پریس کر کے 45 پریس کیا تو ہمارے پاس 1.632 اس طرح ہر value کا ہم calculator سے log معلوم کر سکتے ہیں پھر anti log کیسے معلوم کریں گے shift کا button پریس کریں گے calculator میں پھر log کا button پریس کریں گے تو shift log جو ہے و کریں گے تو ہمارے پاس geometric mean 39.68 تو یہ ہمارا geometric mean ہے ٹھیک ہے تو اس طرح geometric mean کو ungroup data سے find کر سکتے ہیں اب ہم چلے جاتے ہیں geometric mean کو group data سے find کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے group data وہ data جو آپ کے پاس frequency کے لحاظ range کیا گیا ہو تو ہمیں کہتے ہیں geometric mean find کریں تو دیکھیں ہمارے پاس table میں x ہے اور پھر ہمارے پاس frequency ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں فارمولہ جو پچھلے ungroup data کے لیے وہی فارمولہ ہے لیکن اس میں دو changes کریں گے وہاں پر جب small n تھا تو اس کی جگہ one over n جو ہم نے گا submission f لکھ لیا اور submission log x کی جگہ submission f log x لکھ لیا ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے تھے صرف log x کر کے ان کو total کر لے تھی ungroup میں لیکن log x کو پھر آگے f log x کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جتنی بھی ہمارے پاس x میں values ہیں جیسے 74 5 94 5 ان values کا log لے لیں گے تو جب log 74 5 فائنٹ کیا تو ہمارے پاس log x میں آ جائے گا 1.8722 اس طرح log 94 5 log 114 5 log 134 5 log 154 5 log 74 5 log 94 5 تو ہمارے پاس سب log x کا کالم بن جائے گا پھر ہم کیا کریں گے جو log x کا کالم ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم frequency کے ساتھ multiply کر دیں گے جیسے آپ کو نظر آ quen 9 9 کو ہم multiply کر دیں گے 1.8722 کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا 16.84 پھر 10 کو multiply کر دیں گے 1.9754 کے ساتھ 19.75 پھر 17 کو multiply کر دیں گے 2.05 کے ساتھ 35 آ جائے گا پھر 10 کو multiply کر دیں گے 2.12 کے ساتھ 21.28 آ جائے پھر 5 کو multiply کر دیں 2.18 کے ساتھ 10.94 آ جائے گا پھر 4 کو multiply کر دیں 2.24 کے ساتھ 28.96 آ جائے پھر 5 کو multiply کر دیں 2.28 کے ساتھ 11.4 بن جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس log x کا کالم بن جائے گا جو log x کی values آئیں گے ان سب کو total کر کے فارمولے میں put کر لیں گے دیکھیں ہمارے پاس فارمولہ ہے log x 1 over submission f log x تو anti log اپنی جگہ پہ آ جائے 1 over submission f جب f کو ہم نے total کیا frequency کے total سے 60 تو ہم وہاں آخری جو کالم ہے last table میں سب کو جب total کیا تو اس سے آ گیا 124 24 24 24 تو ہم نے فارمولے میں submission f log x کی جگہ 124 24 24 24 put کر دیں گے تو اب ہم کیا کریں گے anti log اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو 124 24 24 کو 60 پہ ڈیوائٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گیا 2.07 جو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے shift log تو anti log آ جائے گا اس shift log کے بعد ہم 2.07 پرس کریں گے تو ہمارے پاس geometric mean کی ویڈیو آ جائے گی 117.7 تو یہ ہمارے پاس geometric mean frequency میں آ گیا تو یہ geometric mean تھا جس جو ہم نے ungroup اور group data دونوں کے لئے فائنڈ کر دیا ٹھیک ہے تو میرے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا topic ہے degrees of elasticity of demand اس سے پہلے ہم نے elasticity of demand کو پڑا elasticity میں نے آپ کو بتایا لچک کو کہتے ہیں demand میں جو کمی بیشی آتی ہے کس کی وجہ سے price کی وجہ سے تو اسے ہم کہتے ہیں elasticity of demand اب آج پڑھیں گے ہم degrees یہ کمی بیشی جو demand میں آتی ہے price کے وجہ سے اس کی degree کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے کتنے درجے ہے مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہے کہ کم ہے کتنی زیادہ ہے کتنی کم ہے مطلب یہ ہے کہ demand جو ہے وہ price سے کتنی elastic ہے کتنی درجے تک elastic ہے تو اس میں آج ہم یہ پڑھیں گے اچھا degrees of elasticity of demand فالنگز are the different degrees of price elasticity of demand پہلا ہے perfectly elastic دوسرا ہے elastic third ہے unitary fourth ہے inelastic اور fifth ہے perfectly inelastic ذرا سے میں آپ کو اس کا overview دے دیتا ہوں perfectly elastic perfectly elastic elastic میں آپ کو بتا لچک کو کہتے ہیں جس میں لچک بہت زیادہ ہو price کی وجہ سے بہت sensitive ہو price کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں demand میں کمی یا بیشی آتی ہو change آتا ہو price میں اگر تھوڑا بھی change آئے تو demand میں زیادہ change آئے وہ perfectly elastic ہوگی elastic یہ ہے کہ price میں change آنے کی وجہ سے demand میں بھی change آئے کم زیادہ وہ بات میں دیکھیں کہ وہ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کی اس good کی nature پر depend کرتا ہے نمبر تھرڈ پہ یونٹ ایک کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جتنا price میں change آئے اتنا ہی demand میں بھی change پرائیس میں 5% change آئے تو demand میں بھی 5% change آئے تو ہم unitary elastic demand کہیں گے inelastic inelastic کا اتنا زیادہ change price کے لحاظ سے نہیں آتا نمبر 5% perfectly inelastic perfectly inelastic کا مطلب یہ ہے کہ demand میں change آتا ہی نہیں price کی وجہ سے price جتی بھی change ہو demand میں change نہیں آتا یہ ان چیزوں کی demand ہوتی جو necessities ہیں جو ہماری life کے لئے انتہائی ضروری ان کے بغیر ہمارا گزر نہیں ہوتا تو اگر ان چیزوں کی price میں increase آ بھی جائے تو لوگ پھر بھی اس کی demand کو decrease نہیں کر سکتے دیکھیں decrease of elasticity of demand اس کو میں نے ایک table کی فارم میں explain کیا ہے پہلے کالم میں دیکھیں percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price تو یہ وہی یا perfectly elastic perfectly elastic مطلب یہ ہے کہ جو price کی وجہ سے جب demand بہت زیادہ sensitive ہو price کے تھوڑے سے change کی وجہ سے بھی demand میں بہت زیادہ change آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں perfectly elastic or infinitely elastic demand تو which means میں دیکھیں changes in price results in demand declining to zero مطلب یہ ہے کہ price میں اگر change آئے تو demand زیرو تک بھی جا سکتی ہے for example دیکھیں جن لوگوں کو کافی اور چائے دونوں پسند ہیں اور جب کافی کی price میں rise آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کافی کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر چائے پیتے ہیں تو دیکھیں تو جب کافی کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی demand zero ہو گئی price کے change ہونے کی وجہ سے اس کی demand zero ہو گئی دوسرا ہے greater than one greater than one کیا ہے percentage change in quantity divided by percentage change in price is greater than one ٹھیک ہے تو یہ changes in price yield a significant change in demand greater than کی وجہ سے demand زیادہ مقدار میں change ہوتی ہے percent change in quantity demand divided by percentage change in price جو ہے وہ greater than one آئے گا ٹھیک ہے let's suppose price میں change آتا ہے five percent تو demand میں جو ہے وہ five percent سے زیادہ change آئے seven percent آئے ten percent آئے fifty percent آئے twenty percent آئے تو elastic demand ہوگی ہے اس کو ہم کہیں گے demand is great elasticity of demand is greater than one آئے third number ہے equal to one change in quantity demanded divided by change in price is equal to one جیسے اب کسی چیز کی price میں five percent آیا ہے تو according to love demand اگر اس کی quantity demand میں decrease تو آئے گا اگر decrease five percent ڈی آئے تو پھر ہم کہیں گے کہ elasticity of demand جو ہے وہ unit ہے یا unit elastic demand ہے آہ fourth number ہے less than one یا اس کو ہم in elastic بھی کہتے ہیں اگلہ ہے in elastic demand in elastic demand یا less than one less than one کا مطلب یہ ہے کہ change percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price سے جو value آئے گی وہ one سے less ہوگی دیکھیں آپ میں لے کہ changing changes in price yield and insignificant change in demand مطلب یہ ہے کہ price کے change ہونے کی سے زیادہ چینج ہونے کی وجہ سے quantity demand میں کم change جاتا ہے let's suppose price میں جاتا ہے 10% لیکن quantity demand میں 10% سے کم change جاتا ہے 7% آتا 5% 1% تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں less elastic یا in elastic demand اچھا next ہے zero perfectly in elastic perfectly in elastic کا مطلب یہ ہے کہ جو demand سے sensitive نہ ہو changes in price yield no change in demand جیسے میں آپ کہا basic necessities کے فارم میں ہوتا ہے اگر price میں change آ بھی جائے لیکن demand میں change نہیں آتا اگر price 5% increase ہو گئی لیکن demand میں 0% decrease آئے گا کیوں کیوں کہ وہ ایسی commodity ہوگی جس کی وجہ سے ہمارا گزارہ مشکل ہے آج کا topic اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ next topic کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا topic ہے supply stock and law of supply supply کیا ہے stock کیا ہے ان دونوں میں کیا difference ہے اور law of supply کسے کہتے ہیں تو انشاءاللہ آج یہ تینوں topic آج کے لیکچر میں پڑھیں گے اور سمجھ نے کی کوشش کریں گے اچھا اب آتے ہیں supply versus stock supply رسط کو کہتے ہیں اور stock ذخیرہ کو کہتے ہیں تو اکنامکس میں اس کی definition کیا ہے وہ پڑھتے ہیں supply has a total amount of a product offered for sale at a certain price یہ بہت simple definition ہے ایک خاص قیمت پر کسی بھی چیز کی total amount total مقدار جو پیش کی جاتی ہے بیچ کے لیے ٹھیک ہے بیچ کے لیے پیش کی جاتی ہے اس کی ایک کمپریہنسیو ڈیفینیشن ہے the willingness and ability of seller to sell different quantities of a commodity at different prices during a specified period دیکھیں اس میں دو تین چیز آپ نوٹ کر لیں ایک تو willingness ٹھیک ہے کہ جو seller ہے بیچنے کے لیے راضی ہے وہ بیچ بیچ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا اگر price کم ہے تو وہ نہیں بیچے گا اگر اس کو profit نہیں مل رہا تو وہ نہیں بیچے گا وہ high price کی covete کرے گا اور دوسری کیا ہے different prices during specified period خاص عرصے کے دوران مختلف قیمتوں پر مختلف مقدار کسی بھی چیز کی مختلف مقدار اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ قیمتوں پر زیادہ مقدار اور کم قیمتوں پر کم مقدار offer کرے سپلائر سیل کرنے کے لئے ہا بات ہے stop کی طرف stop کی ہے total amount of a product available for sale but not yet sold ٹھیک ہے دیکھ اوپر ہم نے پڑا offered for sale at a certain price دیکھیں وہ offer کرتا ہے sale کے لئے لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے available for sale offer نہیں کرتا available ہوتی ہے کوئی چیز اس چیز کی مقدار وہ available ہوتی ہے but not yet sold لیکن اس کو بیچا نہیں جاتا کیوں بیچا نہیں جاتا higher price کا rate کرتے ہیں higher price rate میں اس کو بیچا نہیں جاتا seller جو ہے وہ rate کرتا ہے کہ جب market price high ہوگی increase ہوگی تو تب وہ اپنی product کو نکال کر کیا کرے گا وہ market میں پیش کرے گا دیکھیں آپ جو جو بڑے industrialist ہوتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں stock est یا zakhira اندوز وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی product کو وہ stock کر لیتے ہیں کسی خاص جگہ میں گدام میں چھپا لیتے ہیں اسی چیز کے لیے کہ وہ چیز market سے short ہو جائے جب market سے short ہو جاتی ہے اس supply کم ہو جاتی ہے demand زیادہ ہو جاتی ہے تو automatically اس کی price بڑھ جاتی جب price بڑھتی ہے تو اس product کو کیا کرتے ہیں market میں پھر لے آتے ہیں اور بیچنے کے لیے offer کرتے ہیں اچھا بات ہے love supply کی طرف love supply کی all other factors technology input prices expectation number of sellers یہ other factors ہیں یہ آخر میں assumptions میں ہیں یہ چاروں تو یہاں پہ میں چھوڑ دیتا ہوں being equal یہ تمام factors اگر equal ہوں یہ change نہ ہوں constant ہوں تو کیا ہوگا تو as the price of a good or service increase جب بھی کسی چیز کی price زیادہ ہوتی ہے the quantity of goods or services that supplier offer will increase تو اس چیز کی quantity کیا ہے وہ increase ہوگی کون سی quantity جو offer کی جاتی ہے بیچنے کے لیے جو supplier offer کرتا ہے بیچنے کے لیے and vice versa یا vice versa کا مطلب یہ ہے کہ کم ہوگی ٹھیک ہے ایک اور definition دیکھ simple definition ہے when price of product increases جب کسی چیز کی price زیادہ ہوتی بڑھتی ہے its quantity supplied increases تو اس کی quantity supplied زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ مقدار seller پیش کرتا ہے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے and when price of product decreases اور جب کسی چیز کی price کم ہوتی quantity supplied decrease ہوتی سٹرس پیری بس کا مطلب یہ all other factors being equal equation کو دیکھ پرائیس increase اس کے result میں quantity supplied increase price decrease اس کے result میں quantity supplied decrease اگر آپ کو یاد ہو لاف ڈیمان ہم نے پڑا تھا اس میں لاف ڈیمان میں یہ تھا کہ price اور quantity supplied کی negative relationship ہے وہ opposite direction میں چالتے ہیں لیکن quantity love supply میں یہ positive relationship ہے price increase quantity supplied increase یا price decrease quantity supply decrease quantity supplied has a positive relationship with price people will sell more of a product at high price high price پر لوگ زیادہ sell کریں گے زیادہ چیز بیچیں اور کم پرائیس بیچیں گے اب table اور diagram کی اس کی explanation ہے table کو دیکھیں price کو دیکھیں price والے column کو دیکھیں جب price 15 ڈالر ہے تو quantity supplied جو ہے وہ 5000 ہے 5000 kg ہو سکتا ہے من ہو سکتا ہے 5000 pieces units جو آپ لے لیں price 12 پر 4000 9 پر 3000 6 پر 2000 اور 3 پر 1000 تو آپ دیکھ رہے جو جو price کم ہو رہی ہے quantity supplied بھی کم ہو رہی ہے پر اس کو نیچے سے پڑھیں تو دیکھیں price 3 پر 1000 6 پر 2000 9 پر 3000 12 پر 4000 15 پر 5000 مطلب یہ ہے کہ price جو جو increase ہو رہی بھی increase ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا پس میں positive relationship ہے table کی طرف آئیں انہی values کو ہم نے گراف میں plot کیا ہے دیکھیں 3 پر 1 1 پر 1000 6 پر 2000 9 پر 3000 12 پر 4 ہے مطلب 4000 اور 15 پر 5 ہے تو ان سارے points کو اگر ہم جائیں کریں تو ہمیں ایک positive positively slope ملے گا جس کو ہم کہتے ہیں supply curve assumptions کی طرف آ جاتے ہیں تو پہلا دیکھیں assumptions وہ variables ہیں اگر وہ change نہیں ہوں گے تو لا valid ہوگا اگر یہ variable change ہوں گے constant نہیں رہیں گے تو لا valid نہیں ہوگا یہ غلط ثابت ہو جائے گا لا ہمیں price کی وجہ سے quantity supplied بتاتا ہے price کی وجہ سے اگر price کے علاوہ ان چیزوں میں change آئے تو quantity supplied change ہوگا تو وہ price کی وجہ سے نہیں ہوگا لیکن لا تو ہمیں price کے وجہ سے بتا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا لا غلط ثابت ہو جائے گا تو اس لیے یہ چیزیں constant ہونی چاہیے پہلا ہے number of sellers number of sellers اگر constant نہیں ہوں گے number of sellers بڑھنے سے کیا ہوگا quantity supplied بڑھے گی price کے وجہ سے پھر نہیں بڑھے گی number of sellers کی وجہ سے بڑھے گی تو پھر لا غلط ثابت ہو جائے گا اور number of sellers کم ہونے کی وجہ سے supply جو ہے وہ کم ہوگی پرائیس اگر وہی رہے تو پھر بھی number of sellers کے بڑھنے کم ہونے سے supply بڑھے گی اور کم ہوگی لا تو کہتا ہے کہ پرائیس کے بڑھنے کم ہونے سے supply پر افیکٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر number of sellers سے ہو رہا ہے تو یہ شوڑ بھی constant ہونا چاہیے اس طرح technology ہے technology کے change ہونے سے بھی production ہے supply وہ change ہوگی technology اگر زیادہ ہوگی اچھی ہوگی تو production زیادہ ہوگی supply زیادہ ہوگی اگر technology کم ہوگی خراب technology ہوگی تو پھر کیا ہوگا supply جو ہے وہ کم ہوگی level of expectations جو ہیں وہ سیم ہونے چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر seller کو یہ expect کر رہا ہے کہ future میں price بڑھے گی ٹھیک ہے یا price کم ہوگی تو وہ expectation کے لحاظ سے اپنی supply کو کم یا زیادہ کرے گا current price کے لحاظ سے نہیں کرے گا تو چوتھا number price of inputs should not change inputs کی جو price ہیں چینج نہ ہو دیکھیں inputs وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر کوئی product بنتا ہے جیسے کعدام materials ہیں machinery وغیرہ یہ ساری جو ہیں labor ہے تو یہ inputs ہیں تو اگر ان کی price زیادہ ہوگی تو cost of production زیادہ ہوگی زیادہ خرچہ آئے گا تو آپ کو پتہ فرم کے پاس fix بجٹ ہوتا ہے اگر اس کا خرچہ زیادہ ہوگا تو کم چیزیں اس بجٹ میں پیدا کرے گا اگر production اس کی کم ہوگی inputs کی prices کم ہوگی تو وہ کم بجٹ میں زیادہ چیزیں پروڈیوز کرے گا زیادہ چیزیں پروڈیوز کرے گا سپلائی بڑھے گی کم چیزیں پروڈیوز کرے گا سپلائی کم ہوگی تو وہ other than price کی ہوگی inputs کے پرائیس کی ہوگی تو یہ کانسٹنٹ ہونی چاہیے یہ بھی چینج نہیں ہونی چاہیے تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو سپلائی سٹاک اور لاف سپلائی کی سمجھ آگئی ہوگی اگر یہ جو ہے average کی تیسری ٹائپ ہے تو میری ویڈیو اگر آپ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر اور میری ویڈیو کو لائک کر نہ بھول تو سب سے پہلے ہم mode کی definition کے جانب پڑھتے ہیں اچھا تو اس کی definition میں سب سے پہلے ہمارے پاس point it is a french word meets fashion mode جو ہے سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہے mode جو ہے وہ کچھ سی زبان کا لفظ ہے mode جو ہے فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے fashion fashion کیا ہوتا ہے جب زیادہ لوگ کوئی کام کرتے ہے تو fashion بن جاتا ہے ٹھیک زیادہ لوگ use کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے وہ mode بن جاتا ہے fashion بن جاتا ہے ٹھیک ہے statistic میں کیا ہے یہ تو ہم نے جنرل بات کر لی statistic میں جب بھی کسی data میں کوئی item کوئی observation سب سے زیادہ ورطبہ ریپیٹ ہو جائے تو وہ data کا کیا ہوگی mode کہلائے دیکھیں most frequent سے مراد frequency ہے کہ جس data میں جس observation کی frequency سب سے زیادہ ہوگی تو وہ اس data کا mode ہوگا کیونکہ زیادہ repetition جو ہے وہ frequency کی طرف اشارہ ہے frequency کا مطلب بھی ہمارے پاس data میں repetition کا ہوتا ہے جس data میں جس کی frequency جس number کی سب سے زیادہ ہوگی تو وہ number ہمارے پاس کیا ہوگا mode ہوگا value occur most number of times وہ value جو سب سے زیادہ مرتبہ repeat ہوئی ہو سب سے زیادہ مرتبہ آئی ہو کسی data میں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی mode کہلائے کی it is not possible for ungroup data اچھا mode جو ہے وہ ہمارے پاس جو ungroup data ہوتا ہے جو frequency کے لحاظ سے arrange نہیں ہوتا یا وہ data جس میں ہمارے پاس observation صرف ایک ایک مرتبہ repeat ہوئی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ungroup data کہتے ہیں تو اس situation میں ہمارے پاس mode جو ہے وہ possible نہیں ہوگا کیونکہ mode کے لئے شرط ہوگا possible نہیں ہوگا کیونکہ mode کے آنے کے لئے زیادہ ورطبہ repeat ہو جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اچھا آخری ہمارے پاس point data way more than one board data کا ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ board بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ board کیا ہے جب ہمارے پاس data کا data way کوئی item جو ہوتے یا observation جو ہوتی ہے وہ جو ہے اس پہ دو observation ایسی ہو جو سب سے زیادہ ورطبہ آئی ہو یا frequency بھی دیکھیں تو دو values جو ہے جو سب سے maximum value ہے وہ دو ہو ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس situation میں موڈ دو ہوگے تو اس کو بائی وارڈ کیس کہیں گے ٹرائ وارڈ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض وقت ہمارے پاس کیا ہوگی frequency میں سب سے زیادہ values تین ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائ ہوتا ہے تین ویل سب سے زیادہ ہوتی تو پھر اس کے لحاظ سے موڈ بھی اس ڈیٹا کے تین ہوتے تو اس کو ٹرائ وارڈ کیس بھی کہ سکتے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہے تو ڈیٹا کا ایک سے زیادہ موڈ بھی ہو سکتا ہے تو موڈ کیا ہے جو سب سے زیادہ ورطبہ کسی ڈیٹا میں جو ایٹم ایکس ہے اور اس پہ کہا گیا ہے کہ موڈ کو کیا کرے کلکولیٹ کرے تو دیکھیں اس پہ موڈ کلکولیٹ کرلا کسی فارمولے کی ضرورت ہے بس ڈیٹا آپ نے دیکھ موڈ کو فائٹ کر لیلا ہے دیکھیں ایکس ہمارے پاس اوبزرویشن ہے اور ایف ہمارے پاس ریپیٹیشن ہے تو دیکھیں فریکویسی پہ پہلی 1 ہے پھر 3 ہے پھر 4 ہے پھر 5 ہے پھر 1 ہے اور 1 ہے تو فریکویسی پہ جو ہائلائٹ ہوا ہے دیکھیں تو 5 فریکویسی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ 5 ہے تو 5 کے ساملے ایکس میں دیکھیں 40 ہے تو کیونکہ 40 جو ہے وہ ڈیٹا میں سب سے زیادہ مرتبہ یعنی 5 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے باقی observations جو ہیں 4 3 1 2 اس اس مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے لیکن 40 جو ہے وہ 5 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے کیونکہ فریکویسی اس کی ریپیٹیشن ظاہر رہی ہے تو 40 جب ہمارے پاس گروپ فریکویسی آ جاتی ہے جیسی یہ دیکھیں ایک کلکولیٹ مورٹ اچھا ڈیٹا میں ہمارے پاس مارس ہے ان کی گروپ پرے ہوئے اور فریکویسی ہے تو اس سیچویشن میں ہمارے پاس پھر ایک فارمولے کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈونڈا ہوتا ہے کہ آپ کا مورٹ جو ہے وہ کس گروپ کے اندر پڑا ہوا ہے چھپا ہوا ہے تو اس گروپ سے آپ پھر کیا کرتے ہیں مورٹ کو نکال لیں گے تو آپ دیکھیں تو مارس میں ہمارے پاس کیا ہے مارس ہمارے پاس کلاس باؤنٹریز کی شکل میں ہیں اور سات فریکوینسی ہے تو فریکوینسی بھی دیکھ سب سے بڑی ویلیو فائف ہے وہ آئلائٹ ہوئی ہے تو سب سے بڑی ویلیو فائف ہے اور فائف فریکوینسی کس گروپ کی ہے فورٹی سے لے ففٹی جو ہے جس میں فورٹی سے لے ففٹی تک پوجود ہے اس گروپ کے اندر حبلے بوڈ کو کیا کر لے نکال لے تو سب سے پہلے دیکھیں اس گروپ سے جب ہم بوڈ نکال لے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک فارمولے کی ضرورت پڑے گی وہ فارمولہ ہمارے پاس ہے بوڈ is equal to l1 plus fm minus f1 divided by 2 fm اور ہمارے پاس frequencies ہوگی تو پھر ہم اس فارمولے کو use کریں اتر وائز اس سے پہلے جو فارمولہ تھا ہم وہ use کریں گے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے l1 کی ضرورت ہے تو دیکھیں ہمارے فرکویسی سے پتہ چل گیا کہ سب سے بڑا گروپ ہمارا کونسا ہے 40 سے لے کر 50 تھک تو اس میں ہمارے پاس جو l1 ہے وہ ہمارے پاس ہے 40 l1 ہمارے پاس کیا ہے 40 ہے کیونکہ l1 سے برات ہے lower limit تو جس گروپ پہ بورٹ چھپا ہوا ہے 40 ہے اور اس کی lower limit ہے وہ 40 ہے تو l1 ہمارے پاس lower limit ہو جائے گی 40 fm کیا ہوگا جس گروپ پہ جس گروپ کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہے تو فریکوینسی کونسی زیادہ ہے 5 تو یہ ہمارے پاس 5 جو ہے وہ fm کی ویلیو ہوگی فریکوینسی آف دا مارڈل فریکوینسی آف دا مارڈل گروپ تو مارڈل جو گروپ ہے جس گروپ پہ موٹ چھپا ہے اس کی فریکوینسی جو ہے وہ fm ہوگی اور 5 ہے اور f1 کیا ہے fm سے بلکل پیچھے والی فریکوینسی دیکھیں تو وہ 4 ہے تو یہ f1 ہوگا اور f2 کیا ہے 5 سے آگے والی ہمارے پاس 40 سے 50 سے 40 کے دربیان تو کیا ہوگا ہمارے پاس 50 جو ہے وہ 50 سے ہم ہم اس طرح فائٹ کرے گے کہ 50 سے 40 کو بائلس کر لیں دیکھیں گے کہ اس کلاس پہ کتنا وقفہ ہے کتنا فرق ہے اس کلاس پہ تو ہمارے پاس 50 سے 40 کو مائلس کرے گے تو ہمارے پاس 10 آ جائے گا تو ہمارے پاس 10 ہوگا اب اس فارمولے میں ہم ویلیوز پوٹ کر لیں 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 40 ڈال لیں 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 5 ڈال لیں 5 ڈال 5 سے پیچھے 4 ڈال لیں 2 اپنی جگہ پر آ جائے 5 آ جائے گا بائلس f1 کی جگہ 4 آ جائے گا اور بائلس f2 کی جگہ 3 آ جائے گا اور multiply by h کی جگہ tel آ جائے گا تو حبل values پوٹ کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم جو بٹا لظر آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے ہم solve کر 10 بائلس 7 سے 3 آ جائے گا تو 40 اپنی جگہ پر آ جائے گا plus 1 by 3 multiply by 10 ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے کہ 10 کو 1 سے multiply کر دیکھے 10 by 3 سے آ جائے گا 3 3 3 3 40 کو last way 3 3 3 3 کے ساتھ گیا اس جو ہماری جو گروپ ہے 40 سے لے 50 اسی کے درمیان میں 43 3 3 3 جو ہے اسی کے درمیان میں موجود ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہماری calculation یا بار اثر ٹھیک ہے کیونکہ بار اسی گروپ کے اندر بوجود ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ کو سبح جا گئی ہوگی تو اگر آپ میری ویڈیو آپ کو پسند لائے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا لا بولے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے ٹائپس آف الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ کی ٹائپس پرائیس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ انکم الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ پوائنٹ الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ آر کے الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ اور پراس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ شامل ہیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ان تمام ٹائپس کو ہم پڑھیں گے اور سبجھنے کی کوشش کریں گے چلتے ہیں پرائیس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ یا اس کو ہم سمپلی الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں اس کو ہم اس طرح دیفائن کرتے ہیں پرسنٹ ایچ چینج in quantity demanded due to percentage change in price پرائیس کی وجہ سے quantity demanded میں percentage change آتا ہے اس کو ہم پرائیس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ کہتے ہیں ہاں بیچے دیکھیں تا فارمولا میں نے لیکھا ہے percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price یہاں پر میں let's suppose percentage change in price آیا ہے 50% مطلب پرائیس جو ہے 50% رائیس یا فال اس میں آیا ہے تو اس رائیس یا فال کی وجہ سے کونٹریڈی ڈیمانڈ میں 100% چینج آیا ہے اگر پرائیس میں انکریز آئے گا پرائیس انکریز ہوگی تو کونٹریڈی ڈیمانڈ دیکریز ہوگی اور اگر پرائیس انکریز ہوگی تو کونٹریڈی ڈیمانڈ دیکریز ہوگی یہ پرائیس اور کونٹریڈی ڈیمانڈ کا نیگٹیو ریلیشنشپ ہے تو یہاں پہ انکریز ڈیکریز کی بات نہیں ہے یہ بس چینج کی بات ہے رائیس پال کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کی سیچویشن ہے تو اس میں دیکھیں اگر ہم فارمولے میں یہ پوٹ کریں چینج ان پانٹی ڈیمانڈڈ ہنڈڈ ڈیوائیڈ بائی اینجن پرائیس فیفٹی تو ہنڈڈ ڈیوائیڈ بائی فیفٹی سے ٹو آتا ہے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ٹو ہے ٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو پرادکٹ ہے وہ پرائیس سے زیادہ سینسٹیو ہے پرائیس سے سینسٹیو ہے الاسٹک ہے اگر پرائیس میں تھوڑا سے بھی چینج آئے تو اس میں زیادہ چینج آتا ہے ڈبل چینج آتا ہے ٹو کا مطلب یہ ہے اب دوسری ٹائپ کی طرف چلتے ہیں انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ پرسنٹیج ان کانٹی ڈیمانڈڈ ڈیو تو پرسنٹیج چینج ان پرائیس انکم وہاں پر پرائیس تھا یہاں پر انکم تھا وہاں پرائیس کی وجہ سے قانٹیڈ ، ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہی یہاں پر انکم کی وجہ سے قانٹی ڈیمانڈ چینج ہو رہی صرف وہی چیز ہے وہی Тутہ سے تب Eggs کریس کی جگہ انکم ڈال لیں فارمولا میں بھی پرائیس کی جگہ انکم ڈال لیں موسیقی 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 موسیقا 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 اسلام علیکم دوستو میرا نام وسیم عباس ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ میڈین کے بارے میں ہے جو ایوریج کی ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں میڈین تو سب سے پہلے ہم میڈین کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں میڈین ویلیو ویچ ڈیوائیڈ ڈا آرڈر ڈیٹا انٹو ٹو ایکوال پارٹس اچھا تو میڈین کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ ویلیو جو آرڈر ڈیٹا کو یعنی ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم آرینج کر لیں گے ٹھیک ہے آرڈر یہاں پر آرڈر ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا اگر ہمارے پاس مکس فارم میں ہو تو اس کو ہم آرینج کر لیں گے آرینج فارم میں کر کے سب سے چھوٹا پھر اس سے بڑا سب سے بڑا لاسٹ میں آ جائے گا تو آرینج ڈیٹا مطلب آرڈر ڈیٹا اس کو آرینج کر کے پھر اس آرینج جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ٹھیک ہے تو میڈین کیا ہے جو آرینج ڈیٹا ہوتا ہے اس کو میڈین کیا کرتا ہے دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے ٹھیک ہے تو میڈین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ میڈین وہ ویلیو یا وہ پوائنٹ ہے جو ترتیب دیئے ہوئے ڈیٹا کو دو برابر حصوں میں کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے اچھا سیکنڈ ہے ہمارے پاس one part is above the median and other is below the median جو دو پارٹ بن جاتے ہیں median کیا کرتا ہے بلکل بیچ میں ہوتا ہے تو ڈیٹا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو جو اوپر والا حصہ بنتا ہے وہ above median سے اوپر ہوتا ہے اور جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ median سے کیا ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے تو one part is above the median ڈیٹا جو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو ایک حصہ median سے اوپر ہوتا ہے دوسرا حصہ median سے نیچے ہوتا ہے median بلکل درمیان میں ہوتا ہے exactly the middle value of the data median جو ہوتا ہے وہ بلکل ڈیٹا کے بیچ میں لائے کرے گا نہ بیچ سے ذرا اوپر نہ نیچے بلکل exactly جو middle value ہوگی ڈیٹا کی وہ ہمارے پاس کیا ہوگا median اس لئے اس کردو میں وستانیاں کہتے ہیں وست سے نکلائے وست ہے کہتے ہیں درمیان کو تو median بلکل ڈیٹا کے بیچ میں لائے کرتا ہے اس سے پہلے جو ہم نے arithmetic mean پڑھا ہے وہ تھوڑا وہ بھی middle value ہوتی لیکن وہ middle سے تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے لیکن median جو ہے وہ کبھی اوپر نیچے نہیں وہ بلکل ڈیٹا کا جو بیچ والا point ہے وہی ہوگی تو اس بیچ والے point سے جو above observation ہوں گی اور کچھ observation اس سے دوسرا part جو ہے اس سے نیچے ہوگا below median ہوگا اور median بلکل درمیان میں پائے جائے گا ٹھیک ہے تو جو middle value ہوتی ہے data کی وہ کیا ہوتی ہے median کہلاتی ہے اچھا median کا فارمولہ ہے ہمارے پاس median is equal to size of n plus 1 divided by 2 th item تو یہ median کا فارمولہ ہے اس کو ہم جب question abys پہ ہم example کریں گے تو پھر ہم اس کو سیکھ لیں گے کہ یہ فارمولہ کس طرح کام کرتا ہے اس میں ہم values کس طرح put کریں گے ٹھیک ہے تو ہم median ungroup data اور grouped data دونوں کے لئے نکالنا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ungroup data کے لئے median نکالتے ہیں اچھا تو جیسے ہم نے بات کیے کہ سب سے پہلے ہم median کو ungroup data سے بنانا سیکھتے ہیں کہ ungroup data سے ہم median کیسے جو ہیں find کریں گے تو اچھا یہ question دیکھیں find median from the following marks obtained by the students تو یہ students ہیں جن کو ایک test دیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ marks لئے ہیں تو یہ nine students ہیں جنہوں نے یہ marks لئے ہیں تو ان marks کا ہم نے کیا کرنا ہے median بنانا ہے یا median ان سے calculate کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ median کیا کرتا ہے آپ کی order data سے آپ median find کر سکتے ہو یا arrange data سے آپ کیا کر سکتے ہو median کو find کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم اس طرح کام کرتے ہیں کہ اس data جو ہمیں دیا گیا ہے nine observations کا جو marks ہیں اس کو ہم سب سے پہلے order میں رکھ لیتے ہیں یعنی اس کو ہم arrange کر لیتے ہیں تو arrange کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم سب سے چھوٹی observation پھر سب سے بڑی observation سب سے last میں آ جائے گی تو دیکھیں یہاں پر آپ کو serial number اور marks نظر آ رہے ہیں تو serial number کی اس چیز کو order کو show کر رہا ہے کہ one سے لے کر nine تک ہماری پاس observation ہے اور observation میں دیکھیں سب سے چھوٹا جو ہے وہ 32 ہے پھر 36 ہے پھر 36 ہے پھر 37 39 41 45 46 اور 48 data ہمارے پاس ترتیب میں نہیں تھا question میں اس کو ہم نے کیا کر دیا ترتیب میں کر دیا serial wise کر دیا ٹھیک ہے اب جو پچھلی اس میں ہم نے فارمولہ پڑا ہے اس فارمولے کو ہم کیا کرتے ہیں اس فارمولے کے ذریعے ہم median کو find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فارمولہ ہمارے پاس تھا median is equal to size of n plus 1 divided by 2 t h item یہ ہمارے پاس median کا فارمولہ ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس n کو ہمارے پاس number of observation آپ کو 9 نظر آ رہی ہیں کیونکہ 9 student کے مارس تھے تو 9 serial number میں دیکھیں last observation 9 تک آئی ہے تو n کی value جو ہے وہ 9 ہے تو ہم یہاں پر فارمولے میں put کر دیں گے size of 9 plus 1 divided by 2 t h item تو 9 plus 1 is 10 10 کو جب 2 پہ divide کریں گے تو size of 5th item size of 5th item کا مطلب ہے کہ میں یہ بتا رہا ہے کہ پانچویں نمبر پہ جو observation پڑی ہوئی ہے وہ median ہے پانچویں نمبر پہ جو observation لائے کر رہی ہے وہ median ہے تو یہاں پر آپ serial number میں دیکھیں 1,2,3,4,5 یہ 5th ہمیں بتا رہی کہ 5th number والی observation median ہے تو 5th نمبر والی observation دیکھیں تو وہ 39 ہے جو 5th نمبر پہ پڑی ہوئی ہے تو 39 یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے median ہے تو یہ دیکھیں 39 median آپ کے data کو کیا کر رہا ہے دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے ایک حصہ جو ہے وہ اس سے above ہے median سے جس میں چار observation ہے اور ایک حصہ median سے below ہے جس میں چار observation ہے تو یہ 39 آپ کی data کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے تو یہ اس کی definition کو satisfy کر رہا ہے اور بالکل بیچ میں بھی observation exactly observation 9 تھی تو یہ ہمارے پاس odd ہے اگر number observation even ہوں جیسے 10 ہوں 8 12 ہوں تو اس طرح کی observation ہوں تو پھر بھی ہم یہی formula use کریں گے اگر بالفرض کر لیتے ہیں کہ اسی میں ایک observation کا اضافہ کر کے 10 اس کو بنا لیتے ہیں اگر یہ 10 ہو 10 observation آجائے تو پھر کیا کریں کہ ہم ہمارے پاس n کی value 10 ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ 10 کو add کر دیں گے تو 10 ہمارے پاس ہو جائے گا 10 plus 1 divided by 2 تو 11 divided by 2 سے آجائے 5.5 item تو 5.5 کا مطلب ہے جو پانچوے اور چھٹے کے بیچ اور چھٹے پہ 41 ہے تو ان دونوں کو جمع کریں 39 plus 41 اور اس کو 2 پہ divide کریں تو ہمارے پاس 40 آجاتا ہے تو ہمارے پاس اس case میں 40 ہمارا median ہوگا ٹھیک ہے تو median even کے لیے ہم اس طرح find کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس example find median from the following data جیسے data میں آپ کو نظر آ رہے ہمیں x نظر آ رہے اور f نظر آ رہے ٹھیک ہے تو x میں ہمارے پاس کیا ہے observations ہیں اور f میں ہمارے پاس ان کی frequency ہے تو یہ ہمارے پاس group data ہے اس کا جب median find کریں تو formula بالکل same ہوگا ٹھیک ہے وہی formula جو ہم نے ungroup میں use کیا ہے group میں بھی ہم وہی formula use کریں گے تو کیا کرتے ہیں دیکھیں اس میں ہمیں اس طرح کام کرتے ہیں کہ لکھ لیتے ہیں median is equal to size of n plus 1 divided by 2 th item تو دیکھیں اس میں اب ہمارے پاس یہاں پر n کیا ہے وہاں پر تو ہمارے پاس n ان کی تعداد تھی جو ہم نے serial number arrange کیا تو 9 تک ہم گئے تو 9 تک یہاں پر ہمارے پاس n جو ہے وہ اتکی serial number x کو گن کر حاصل نہیں ہوگا لیکن جب frequency آجائے تو پھر آپ کے پاس small n کی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ submission f یا frequency total کے برابر ہوتی ہے جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر 49 observation ہے تو 49 جو ہم فارمولے میں put کر لیں 49 plus 1 divided by 2 50 divided by 2 سے آجائے سائز of 25 item تو اب یہ جو 25 item ہے یہ ہم وہاں پر ungroup میں serial number میں دیکھتے تھے لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ cumulative frequency کس طرح بنے گا یہ frequency سے ہی بنے گا دیکھیں پہلی frequency value 3 ہے تو cumulative میں پہلی value 3 آجائے گی پھر 3 کے ساتھ 4 جو ہے وہ add 4 سے 7 بن جائے گا پھر 7 کو next frequency میں جو 6 ہے اس کے ساتھ جمع کر لیں تو 13 بن 46 کو 3 کے ساتھ 49 تو یہ ہمارے پاس cumulative frequency کا کالم آ جائے گا اب ہم جب میڈین میں دیکھیں تو 25 number item ڈوڑنا ہے تو 25 position پہ جو ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمیں اگر دیکھیں تو 25 ہمیں cumulative frequency میں 20 اور 30 کے بیچ میں کہیں آپ کہیں کہ یہاں لائے کرتا ہے لیکن cumulative میں یہ ہوتا ہے کہ جن دونوں کے بیچ میں cumulative میں لائے کرتا ہے ان میں جو بڑی observation ہے ہم وہ لے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 2030 میں لائے کر رہا ہے تو 2030 میں بڑا 30 تو ہم 30 کو لے لیں لیں کیونکہ 20 سے جتنی بڑی observations ہیں 20 سے جتنی بڑی observation ہیں 21 22 23 30 تک وہ 30 میں شامل ہیں 20 سے above observation 30 میں شامل ہے تو 25 جو ہے 20 سے above ہے تو 30 میں شامل ہے تو 30 میں 30 cumulative frequency میں 30 اس کے سامنے x میں جا کے ڈھونڈے تو آپ 50 ملے گا 30 کے سامنے چلے جائیں تو x میں آپ 50 ملے گا تو یہ 50 آپ کا میڈین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 50 نے آپ کی observation یا data کو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے 4 اوپر observation ہے اور 4 نیچے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہم group data سے median find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے other things جو ہیں اس میں ہم نے پڑا تھا income of the consumer test of the consumer complementary goods یا substitute goods وغیرہ تو یہ جو ہیں یہ اگر change نہ ہو تو laf demand جو ہے وہ valid ہوگا یا یہ remaining the same ہو تو shift in demand بھی انہی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے یہ یاد رکھیں کہ shift in demand جو ہے وہ کبھی بھی price کی وجہ سے نہیں ہوگا shift in demand جو ہے وہ price کے علاوہ جو other things ہم نے پڑی تھی جو demand میں change آتا ہے اس کو ہم کہتے shift in demand اور یہ یاد رکھیں کہ shift in demand میں demand curve جو ہے پورے کا پورا shift ہوگا یہ نہیں ہے کہ اپنی original position سے اوپر نیچے اس کی combination آئیں گی نہیں demand کر بھی نیا ہوگا change ہو جائے گا وہ یا right کو چلا جائے گا left right مطلب اوپر چلا جائے گا right hand جس طرح ہے نیچے آ جائے گا چلے پڑھتے ہیں اس shift in demand کس وجہ سے ہوتا ہے when demand change is not because of price but due to other factors میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ اگر price کے علاوہ جو باقی factors ہیں کنزیومر انکم کی وجہ سے پرائیس آف ادر گوڈز کی وجہ سے سبسیچوٹ اور کمپلیمنٹری کی وجہ سے یا پاپولیشن کی وجہ سے یا expectations لوگوں کی expectations کی وجہ سے تو لوگوں کی expectations کیا ہوتی ہیں جیسے کسی بندے کو expectation ہے وہ expect کر رہا ہے کہ future میں commodity کی price کام ہوگی تو وہ کیا کرتا ہے وہ پھر اس چیز کو نہیں لیتا بلکہ future کا انتظار کرتا ہے تو یہ expectations ہیں تو یا بندے کو یہ خطرہ ہے کہ future price increase ہوگی پھر وہ جلدی جلدی اس کو خرید لیتا ہے تو اس چیز کی demand میں اضافہ ہو جاتا ہے یا test وغیرہ جو ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا تو ان factors کی وجہ سے جب جب price now جتنے بھی factors ہیں جو demand کو effect کرتے ہیں اس کی وجہ سے اگر demand میں change آئے change دیکھیں دو باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھتے تو shift demand can be divided into two categories price and demand and fall and demand price یہ ہوتا ہے when demand increases demand increases not because of decrease in price دیکھیں love demand تو ہم یہ کہتا جب price decrease ہوگی لیکن نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہم price کے علاوہ جو باقی factors ہیں وہ دیکھیں گے ان کی وجہ سے demand کتنی increase ہو رہی ہے تو rise in demand ہوگا یا other factors کی وجہ سے demand کتنی decrease ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پہ effects on demand curve shift in demand میں نے right کو shift ہوگا دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تین demand curve ہیں ایک ہے d جو original demand curve ہے دوسرا ہے d1 اور تیسرا ہے d2 ٹھیک ہے یہاں پہ ہر ایک price دیکھیں price same price دیکھیں آپ price بالکل same ہے تین demand curve پہ price same quantity جو ہے وہ change ہو رہی quantity کس وجہ سے change ہو رہی quantity demand other factors کی وجہ سے quantity demand change ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں فال in demand will shift demand curve to the left to its original fall کی وجہ سے جو ہے وہ demand left کی طرف change ہوگی اگر demand میں fall آتا ہے ٹھیک ہے کن factors کی وجہ سے ہوتی تو demand curve نیچے کی طرف آئے گا کم ہے نیچے کی طرف left کی طرف آئے گا اور اگر other factors کی وجہ سے demand زیادہ ہوتی ہے تو demand curve دیکھیں اوپر جائے گا d1 پہ آ جائے گا d1 پہ چلا جائے گا تو یہ other factors کی وجہ سے shift ہوا ہے other than price تو quantity demanded other factors other factors میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا income of the consumer اب دیکھیں اگر income of consumer increase ہوگی تو ضروری بات ہے demand میں rise آئے گا تو demand جو ہے وہ right کی طرف اوپر کی طرف چلا جائے گا اور اسی طرح اگر income میں کمی آتی ہے تو دی گرم کپڑوں کی demand میں increase آگے price کی حجہ سے نہیں پرائس ان کی change نہیں ہو رہی تو other factors مطلب weather other factor ہے اس کی وجہ سے demand زیادہ ہوگی تو demand right کو shift ہوگا ڈی ون کی طرف اور جب گرمی کا موسم آرہا ہو سردی کا موسم جا رہا ہو پھر price نہیں بلکہ other factors لے کے sale بھی لگ جاتی دکانوں پہ گرم کپڑوں پہ jacket وغیرہ پہ لیکن پھر بھی لوگ اس کی demand کم کر دے ہیں کس کی وجہ سے other factor کی وجہ سے weather کی وجہ سے تو پھر اس کی demand left کو shift ہوگی اس میں باقی other factors بھی ہو سکتے جیسے میں نے آپ کو بتایا سب jujur وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی آپ اسی طرح انیلائز کر لیں اس کو آج کا لیکچر اتنی ہی تھا امید ہے آپ سمجھا گئی ہوگی انشاءاللہ اگر لیکچر کے ساتھ ملیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے law of and quantity demand کسی بھی commodity کی price اور اس کی quantity demand میں جو relationship ہے جو تعلق ہے اس کو ہم کہتے ہیں law of demand law of demand کو ہم اس طرح define کرتے ہیں when price of a product increases its quantity demanded decreases and when price of a product decreases its quantity demanded increases citrus paribus law demand ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی commodity کی price increase ہوتی ہے تو price increase کے response میں اس کے جواب میں اس کے reaction میں اس product کی اس commodity کی جو quantity demand ہے وہ decrease ہوتی ہے اور جب بھی کسی چیز کی price increase ہوتی ہے تو اس کے response میں اس چیز کی product اس product کی quantity demanded جو ہے وہ increase ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ price اور quantity demanded ری مطلب ہے دونوں جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہیں سیٹری سپیر بس کا مطلب یہ ہے other thing remaining the same other thing مطلب یہ ہے کہ price کے لاوہ جو quantity demand کو effect کرتی ہیں اگر وہ same رہے تو یہ لاوہ valid ہوگا اگر وہ same نہ رہے تو یہ لاوہ پھر valid نہیں ہوگا جیسے weather ہوگیا other things میں میں بتا رہوں کیا کیا سکتا ہے weather ہوگیا اب اگر weather change ہوگیا جیسے گرمیوں کا موسم تا ایک دام سے سردیاں آگئی تو اگر jacket کی price increase بھی ہو لیکن پھر بھی اس کی quantity demand increase ہوگی تو یہ لاوہ demand یہاں valid نہیں ہوگا کس وجہ سے چونکہ other things change ہو رہی ہیں تو اگر other things change نہ ہو تو تب یہ لاو demand valid ہوگا دیکھیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں price increase arrow اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کے respond اس کا کیا ہوگا اس کا جو reaction ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کی qd quantity demanded arrow نیچے کی طرف ہے decrease جب بھی کسی چیز کی price increase ہوگی quantity demand decrease ہوگی and price decreases جب بھی کسی product کی price decrease ہوتی ہے تو اس کے respond میں quantity demanded increase ہوتی ہے arrow اوپر کی طرف تو پورے لاف demand کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں quantity demanded has a negative relationship with price میں نے آپ کو بتا دیا کہ quantity demanded کا اور price کا اپس میں negative relationship ہے people will buy more of a product at a lower price and buy less at higher price quantity demand کو define آسان الفاظ میں ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ زیادہ price پہ high price پہ لوگ زیادہ چیزیں demand کریں اور less price پہ لوگ زیادہ چیزیں demand کریں اور high price پہ لوگ less چیزیں demand کریں یا less چیزیں buy کریں گے اچھا tabular and diagrammatical explanation love demand کو ہم table اور diagram سے اس طرح define کرتے ہیں دیکھیں یہ diagram stable سے ہی بنائی گئی ہے تو price میں نے یہاں پہ commodity لی ہے price banana ٹھیک ہے dozen تو جب price banana کی dozen میں 60 روپیز ہے 60 روپیز پہ 5 dozen بنانا جو ہیں وہ لوگ demand کرتے ہیں 5 dozen بنانا جو ہیں لوگ لیتے ہیں جب اس کی price decrease ہو گئی 60 سے 50 پہ آ گئی تو ضروری بات ہے اس کی quantity demanded increase ہو گئی تو وہ کتنی ہو گئی وہ 5 سے 7 پہ چلی گئی اس طرح جب اس کی price مزید decrease ہوئی 40 روپیز ہو گئی پر dozen تو پھر لوگوں کی demand بھی increase ہو گئی وہ کتنی ہو بانانا ہو گئی اس طرح اس کی price 30 پہ 15 ہے 20 پہ 20 ہے تو دیکھیں جون جون price decrease ہو رہی ہے تو quantity demanded increase ہو رہی ہے اسی table کو اگر آپ نیچے سے پڑھیں 20 price پہ 20 dozen بنانا 30 پہ 15 کم ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہے price زیادہ ہو رہی نیچے سے quantity demanded جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اگر پڑھیں تو price کم ہو رہی ہے quantity demanded زیادہ ہو رہی ہے دیکھیں اسی table کو ایک diagram کی شکل بھی دی گئی ہے 60 پہ quantity demanded 30 پہ 15 ہے اور 20 پہ 20 ہے اچھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ price جب بھی کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو اس کی demand اس کی لوگ اس کو زیادہ لینا زیادہ خریدنا شروع کر دیتا اچھا اس کے کچھ assumptions جیسے میں نے آپ کو citrus پیرے بس کا بتایا ٹھیک ہے یہ citrus پیرے بس ہیں other things ہیں یہ constant رہیں گی یہ change نہیں ہوں گی تو تب لا valid ہوگا number one income of the consumer should be constant ٹھیک ہے consumer کا جو income ہے وہ بھی constant ہونا چاہیے ایسے نہ کہ اگر ایک بندہ بندے کی income تھی 1000 ایک دمس اس کی 5000 ہو گئی تو ضروری بات ہے پھر وہ demand زیادہ کرے گا پرائیس کو نہیں دیکھے گا اس کے پاس پیسے زیادہ ہوگئے تو پھر price اور demand کا relation valid نہیں ہوگا پھر income کی وجہ سے وہ demand زیادہ ہوگی number two ہے number of buyers یا population does not change ٹھیک ہے اگر number of buyers change ہوں number of buyers زیادہ ہو جائے population زیادہ ہو جائے تو demand زیادہ ہو جائے پھر price کی وجہ سے نہیں population کی وجہ سے زیادہ لوگ پہ نئے لوگ آگئے ہیں population زیادہ ہوگی تو ضروری بات ایک چیز کی demand زیادہ ہوگی number three test of consumer remains the same consumer کا test change now ایسا نہ ہو کہ وہ بنانا خرید رہا ہو اس کا دل چار بنانا اگ دم سے ایپل دیکھے تو اس کا تیسٹ چینج ہوگی اس نے بنانا کو چھوڑ دی اور ایپل خریدنا شروع کر دی حالانکہ بنانا کی پرائیس کم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ کیا نہیں چاہتا کہ وہ بنانا خرید اور ایپل خرید تو پھر پرائیس اور demand کے relationship نہیں ہوگا پھر اس کا test کی وجہ سے جو demand ہے وہ change جو اچھا نمبر 4 ہے price and complementary goods remain ڈس دیکھیں سبجی چھوڑ اور complementary goods میں آپ کو شارٹ بتا دوں سبجی چھوڑ وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسری کی جگہ استعمال ہو یا جس میں یا ہو ایک دوسری کی جیسے گھڑ اور چینی یہ سبجی چھوڑ ہیں ٹھیک دیمانڈ بھی وہی ہونی چاہیے لیکن گھڑ کی دیکھیں پیٹرول کی اگر گھڑی کی قیمت زیادہ ہوگی تو لوگ کیا کریں گھڑیاں نہیں لیں گے اور پیٹرول کی ڈیمانڈ کام ہو جائے گی تو پیٹرول کی پرائیس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کام نہیں ہوئی بلکہ کمپلیمنٹری گھڑ کی ہو جیسے گاڑی کی قیمت انکریز ہونے سے اس کی ڈیمانڈ کام ہوئی ہے تو یہ بھی سیم ہونی چاہیے ورنہ یہ لا غلط ثابت ہوگا تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھومید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام وسیم عباس ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایرثیمیٹک مین پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ایوریجز اور میئر آف سنٹرل ٹینڈنسی کو ڈیفائن کیا تھا تو ان میں پہلی ٹائپ آف ایوریج ہے ایرثیمیٹک مین آج ہم ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایرثیمیٹک مین ایرثیمیٹک مین اور مین اس کو ہم کمپلیٹلی ایرثیمیٹک مین کہتے ہیں اور اس کو ہم مین بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر کہیں پہ مین سننے کو ملے تو اس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے ایرثیمیٹک مین ایرثیمیٹک مین کا مطلب ہے حسابی اوسط اوسط means average ٹھیک ہے ایوریج جو اس کو انگلش میں کہتے اردو میں اس کو اوسط کہتے ہیں تو مین کا مطلب ہے اوسط ایرثیمیٹک مین حسابی اوسط کا مطلب ہے اس میں mathematical calculations زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے mathematical calculations اس میں ہوں گی تو اس لئے اس کو ایرثیمیٹک مین کا کہتے ہیں اچھا اس میں important point یہ ہے یہ سب سے زیادہ جو ہوتی ہے common average ہے جو ہر جگہ پر use ہوتی ہے اور یہ کیا ہے جب ہم statistic کے علاوہ بھی average کی بات کرتے ہیں تو اس average سے مراد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے arithmetic mean ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے cricket میں کسی bet span کی average ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے وہ ہی وہ بھی arithmetic mean ہوتی ہے اگر ہم DMC میں Mars کی average جو ہے of average ہے second ہے it is defined as sum of all observations divided by number of observations اچھا اس کو define کیسے کرتے ہیں اس کو define سے کرتے ہیں sum of all observations some کہتے ہیں مجموعے کو جب کوئی observation data ہمیں دیا گیا ہو اس data میں جتنی بھی observations ہوں بالفرز وہ marks ہیں age ہے temperature ہے price ہے کچھ بھی ہے تو اس میں جتنی بھی total number یا observations ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کر لیں گے sum کر لیں گے پھر ان کی جتنی بھی تعداد ہو ان observation کے اگر 10 observation ہے تو پھر جو sum آیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے 10 پہ divide کر دیں گے 20 observations ہے تو ہم 20 sum population سے calculate کریں arithmetic mean کو population mean تو پھر ہم اس کو population mean کہیں گے and denoted by mu اور اس کو mu سے ظاہر کریں گے جب ہمارے پاس ساری population کو study کریں تو اس سے ہم اگر average find کریں تو وہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا اگر arithmetic mean ہم اس سے find کریں تو is equal to submission x by capital n تو یہ mu کو calculate کرنے کا فارمولہ ہے submission x کا مطلب sum of x x کو total کریں جتنی بھی x observation x کیا ہے ہمارے پاس data ہوتا ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھا ہے data کو x سے ظاہر کرتے ہیں marks ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو تو ہم x کو x سے ظاہر کریں گے تو اس کو total کر دیں گے اور جتنی بھی population کی تعداد ہے population میں جتنی بھی total observation ہے بالفرز ایک class میں ہمارے پاس 50 students ہیں تو اگر ہم ان کے marks میں interested ہیں تو 50 students کے marks ہم add کر لیں گے اور 50 پر population کو study نہ کر اور اس میں سے چھوٹا سا part sample لے لیں تو پھر اگر ہم اس سے arithmetic mean calculate کریں then it is called sample mean تو اسے ہم sample mean یا sample mean کہیں گے اور اس کو x bar سے ظاہر کریں گے x bar جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا فارمولہ ہے x bar ریکارڈ کر لیتے ان five کے marks ہم جمع کر کے small n جو ہے یہاں پر ہمارے پاس sample کا size five ہے تو پھر ہم اس کو سارے five observation کے marks جمع کر کے تعداد five ہے اس پر divide کر دیں گے تو ہمارے پاس arithmetic mean معلوم ہو جائے اور یہ arithmetic mean جو ہمارے پاس بار یہ ہمارے پاس latent letter ہے ہم نے arithmetic mean کا فارمولہ لکھا ہے arithmetic mean is equal to sum of all observations divided by number of observations sum of all observations کا مطلب ہے data میں جتنی بھی observations ہیں جتنے بھی students ہیں marks ہیں کچھ بھی ہیں ان کے ان کو جمع کر لیا اور ان کی جتنی بھی تعداد ہو گئی وہ number of observation اس پہ divide کر لیا تو ہم arithmetic mean اس طریقے سے ہم find کر سکتے ہیں اچھا تو اب ہم arithmetic mean کو practically find کرتے ہیں data سے یہ دیکھیں لکھا ہوا arithmetic mean for ungroup data arithmetic mean جو ungroup data کیا ہوتا ہے وہ data جو frequency کے لحاظ سے arrange نہ کیا جیسے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا جس میں frequency present نہ ہو تو ہمارے پاس ungroup data کہلائے گا تو ungroup data سے ہم کس طرح کریں گے یہ practical example numerical ہم نے لی ہے جب ہمارے پاس ungroup data اور ہم نظر من find کرنا ہو تو پھر ہم اس procedure کوئی اس طریقے سے find کریں جیسے ہمارے پاس observation 45 32 37 46 39 36 41 48 36 یہ marks بھی ہو سکتے یہ age بھی ہو سکتی کچھ بھی ہو فرض یہ marks ہیں اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ فریکونسی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو یہ ungroup data ہے اور یہ frequency کے لحاظ arrange نہیں ہوا تو ہم جب اس x bar find کریں گے تو ہمارے پاس simple formula جو ہم نے پچھلی سائٹ پہ پڑھا ہے x bar is equal to submission x by n آپ کو نظر آ رہے تو submission x کیا ہے x ہمارے پاس observation دی گئی ہے یہ ہمارے پاس x ہے ان کو ہم کیا کریں جمع جمع کر لیا اور ان کو ہم count کریں گے تو یہ 9 ہے تو اس کو number of observation جو small n نظر آ رہے ہے اس پہ ہم یہاں پر کیا کر لیں یہ sample ہے کہیں population کا ذکر نہیں تو یہ ہم sample پر find کریں گے تو 9 پر divide کریں گے 360 ان کا total آ جائے گا جب اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں average کو find کر سکتے ہیں اب ہم group data سے average کو find کرتے ہیں arithmetic mean from group data اچھا group data کون data ہوتا ہے جس کو ہم frequency کے لحاظ سے جو ہمارے پاس arrange ہوا ہوتا ہے جس میں frequency present ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا لکھا ہوا ہے to calculate arithmetic mean from group data the following procedure is used اچھا دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں table میں تو ہمیں table میں x اور f نظر آ رہے یہ جو fx ہے یہ ہم نے خود بنایا ہے تو ہمیں x اور f کے form میں data دیا گیا ہے تو f ہمیں یہاں پر نظر آ رہے data کو f کے لحاظ سے frequency کے لحاظ سے arrange کیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس group data ہے جب اس کیلئے arithmetic mean ہم find کریں گے تو ہمارے پاس formula آ جائے x bar is equal to submission fx divided by submission f اچھا تو کیا ہے اوپر لکھا ہوا ہے submission f x یعنی f کو x کے ساتھ multiply کریں اور پھر اس کو total کریں تو دیکھیں ہم نے x کو f کے ساتھ multiply کیا ہے تو 10 کو 1 کے ساتھ multiply کر کے 10 20 کو 2 کے ساتھ 40 30 کو 4 کے ساتھ 120 40 کو 5 کے ساتھ 150 60 کو 2 کے ساتھ multiply کر ہم نے حاصل کر لیا fx column جو third column آپ کو نظر آ رہا ہے تو فارمولے میں submission fx ہے تو ہم کیا کریں گے fx سے ہمارے پاس جو total کر لیں گے تو ہمارے پاس 7 10 آ جائے گا تو submission fx کی جگہ ہم 7 10 لکھ لیں گے divided by submission f f کو ہم total کر لیں جو simple ہمیں purpose frequency کا column ہے اس کو total کر لیں گے جب اس کو total کیا تو ہمارے پاس 18 آ گیا تو 7 10 کو ہم 18 پر divide کر دیں گے تو ہمارے پاس x bar کی value آ جائے 39.44 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا یہ ہمارے پاس arithmetic mean آ گیا اور اگر آپ دیکھیں تو 39.44 ہمارے پاس 40 کے بلکل pass ہے تقریبا 40 ہے اور 40 کو اگر آپ data میں دیکھیں تو وہ درمیانی value ہے middle value ہے تو average ہمیشہ middle میں لائی کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس arithmetic mean from group data تھا تو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا topic ہے elasticity of demand elasticity generally ہم لچک کو کہتے ہیں لچک کا مطلب ہے کمی یا بیشی کسی بھی چیز میں کمی یا بیشی تو کیسے آتی ہے اور کس چیز کی وجہ سے آتی ہے ہم نے love demand پڑھا ہے love demand ہمیں یہ بتاتا ہے کہ price جب increase ہوتی ہے کسی بھی commodity کی تو اس commodity کی demand میں کمی آتی ہے اور جب بھی کسی چیز کی price decrease ہوتی ہے اس چیز کی demand increase ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ price اور demand میں inverse relation ہے لیکن love demand ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ price کی وجہ سے demand کتنی increase یا decrease ہوتی ہے کتنا change اس میں آتا ہے صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ price increase demand decrease اور price decrease سے demand increase ہوتی ہے elasticity of demand ہمیں یہ بتاتا ہے کہ price میں increase سے demand کتنی decrease ہوتی ہے یہ price میں decrease کی یا demand کتنی increase ہوتی ہے تو یہ ہمیں elasticity of demand سے پتا چل رہا ہے اس کو ہم define اس طرح کرتے ہیں the degree to which demand responds to a change in price دیکھیں میں نے آپ کو بتایا یہ ہمیں وہ degree بتاتا ہے کہ کتنے یہ ہمیں degree بتاتا ہے یہ ہمیں responsiveness بتاتا ہے کہ price کے response price کے جواب میں price increase ہونے یا decrease ہونے کے جواب میں demand کتنی degree increase ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں percentage change in quantity demanded due to percentage change in price price quantity demand میں percentage change جو آتا ہے کس جس طرح میں نے آپ بتا یا 1% اگر price increase ہو یا 20% increase decrease ہو تو اس کے وجہ سے quantity demanded کتنے percent increase یا decrease ہوگی آگے چلتے ہیں table اور formula کی طرف اس سے آپ کو یہ مزید clear ہو جائے گا دیکھیں اس کا formula ہے ED elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price اب دیکھیں table کو دیکھیں کسی بھی کوئی بھی commodity لے لیں commodity x ہے اس کے price 100 اس کی quantity demanded ہے kg میں لے لیں یا لیٹر میں لے لیں یا من میں لے لیں اس کی quantity demanded 100 price پہ 100 kg یا جو کچھ بھی ہے جب اس commodity کی price 100 سے 50 ہو جاتی ہے فال ہوتی ہے ڈکریز ہوتی ہے تو لازمی بات اس کی quantity demanded جو ہے وہ increase ہوگی کتنی ہوگئی 1000 سے 3000 ہوگئی اب دیکھیں یہاں پہ price میں جو decrease آیا ہے وہ کتنا ہے 50 پرسند ہے 100 کا 50 جو ہے وہ 50 پرسند ہے اس کے quantity demand جو ہے وہ کتنا increase آیا ہے اس میں 300 پرسند increase آیا ہے 1000 سے ہوگئی 3000 اب دیکھیں change in quantity demanded کتنی ہوگئی اور change in price جو ہے وہ ہوگئی 50 پرسند دیکھیں فرمولے میں put کریں فرمولا ہے change in quantity demanded کتنی ہے 300 divided by change in price پرسند میں وہ ہے 50 تو 300 divided by 56 اب یہ 6 جو ہے یہ کیا ہے یہ وہ ڈگری ہے ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر price میں 1% change آئے تو quantity demanded میں 6% change آئے گا ٹھیک ہے let's suppose اگر price 1% increase ہوتی ہے تو quantity demand اس کے response میں کتنے percent 6% increase ہوگی اگر price 1% decrease ہوتی ہے تو quantity demand 6% increase ہوگی اور price 1% increase ہوتی ہے تو quantity demanded 6% decrease ہوگی مطلب یہ ہے کہ price کی وجہ سے quantity demand وہ sensitive ہے یہ جو بھی commodity ہے پرائیس کی وجہ سے بہت sensitive ہوگی پرائیس میں اس کا تھوڑا سے increase decrease کریں تو quantity demanded میں بڑا increase decrease آتا ہے تو امید ہے آپ elasticity of demand کو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے consumers equilibrium equilibrium کا مطلب توازن consumer equilibrium مطلب صارف کا توازن تو خرج کرنے والا ہے اس کا equilibrium وہ کب توازن میں ہوتا ہے اس کی equilibrium position یا جس کو ہم کہتے ہیں جس میں اس کو maximum satisfaction مجھ دی وہ position کس وقت وہ حاصل کر سکتا ہے تو consumer equilibrium کی دو approach ہیں ایک cardinal approach کو modern approach کہتے ہیں cardinal approach utility approach ہے اس کا دوسرا نام utility approach ہے یا classical approach ہے اور ordinal approach جو ہے indifference curve approach تو آج کے topic میں ہم consumer equilibrium cardinal approach کے بارے میں پڑھیں گے اس کو ہم define اس طرح کرتے ہیں consumer equilibrium is the position in which consumer reaches the highest level of satisfaction given his or her money income and prices of goods دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ consumer equilibrium وہ position ہوتی ہے جس position میں جو consumer خرج کرنے والا ہے وہ اپنی money income اس طریقے سے خرج کرے جس سے مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسے ان چیزوں پہ خرج کرے جن چیزوں سے اس کو utility satisfaction زیادہ سے زیادہ ملے تو تب وہ equilibrium میں ہوگا اگر وہ ان چیزوں پہ خرج کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ satisfaction نہیں ملتا یا کم ملتا ہے تو اس کی equilibrium position نہیں ہوگی ایک اور طریقہ اس کو define کرنے کا consumer will be in equilibrium when he or she can maximize his utility with the given limited resources ٹھیک ہے وہی بات ہے لیکن اور الفاظ میں کر دیئے جب consumer اپنے limited resources کو use کر کے آپ کو پتا ہے ہم نے economics ہے اس کے بارے میں scarce resources ہماری resources جو ہیں وہ limited ہیں ہماری income limited ہے تو money کے جو resources ہیں پیسے کمانے کے جو ضرائع ہیں وہ limited ہیں تو ان limited ضرائع کو use کر کے کیسے وہ اپنی utility کو اپنی satisfaction کو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو دیکھیں اگلا پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو ذر اس کی explanation کرتا ہوں consumer equilibrium is when the customer attains maximum satisfaction from his present consumption pattern with given income and prevailing market prices دیکھیں market prices بھی given ہے اس کی income given ہے اس کو پتا ہے market price کتنی ہے اور میری income کتنی ہے تو ان دونوں کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنی جو income کی distribution جو خرچ کرنے کا طریقہ اس سے خرچ کر اس کو زیادہ سے زیادہ satisfaction ملے تو وہ equilibrium میں ہوگا دیکھو اس کو ہم آسان کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک market ہے local market ہے اب ایک بندے کو چاہیئے موبائل کا charger چاہیئے ایک local market ہے اس میں 500 روپے کا اس کو پتا ہے اس کے ذہن میں ہے تو اس کی satisfaction maximum نہیں ہوگی کیونکہ اس کی consumption زیادہ ہوگی اور اس کو utility کم ملے گی اور اگر وہ بڑی market میں جائے جہاں پہ اس کو price کم دینی پڑے اور اس کی satisfaction زیادہ ہوتی ہے وہ ہی charger والی satisfaction ہے تو وہ ایکویلیبریم میں ہوگا تو ایکویلیبریم زیادہ سے زیادہ ملے تو تب ایکویلیبریم میں ہوگا کنزیومر ایکویلیبریم یہاں پہ equation اور table سے ہم اس کو کس طرح explain کرتے ہیں دیکھیں اس کے لئے یہ شرط ہے کنزیومر ایکویلیبریم کے لئے کنزیومر اس وقت ایکویلیبریم میں ہوگا جب اس کی price ratio سیم ہوں گی دونوں commodities کی یہاں پہ ہم نے دو commodities گئی ایک ہے x دوسرا ہے y تو جب ان کی price ratio کا مطلب ہے marginal utility of x divided by price of x اس کی price ratio ہوگئی x کی y کی price ratio اس طرح ہوگی marginal utility of y divided by price of y یہاں ہم اس کو سیمپل بھی کر سکتے ہیں cross multiplication سے marginal utility of x divided by marginal utility of y is equal to price of x divided by price of y اچھا ہم نے یہ یہاں پہ suppose کیا ہے کہ price of x جو ہے 2 روپی rs 2 اور price of y جو ہے وہ 1 ہے اور یہ بھی ہم نے suppose کہ consumer کے پاس 5 unit of money ہے اس کے پاس 5 روپے سمپلی ہم اس طرح کہتے ہیں دیکھیں consumer اس وقت equilibrium میں ہوگا جب وہ اپنے last unit of money ایسے خرج کرے جس پہ کیا ہو جس پہ price ratio x اور y کی سیم ہو جائیں اس equation کو ہم لے کر چلتے ہیں دیکھیں پہلا unit خرج کرتا commodity x پر اس کو 24 utility ملتی ہے دوسرا بھی خرج کرتا ہے commodity اچھا دوسرا وہ خرج کرتا ہے commodity y پہ دیکھیں اس کو 9 unit ملتے ہیں utility کے تیسرا وہ خرج کرتا ہے تیسرا unit وہ x پہ خرج کرتا اس کو ملتے ہیں 20 units چوتھا وہ خرج کرتا ہے commodity y پہ اس کو ملتے ہیں 8 units अब पांच्वा unit जो है commodity x पे खरच करेगा उसको 16 units of utility अब देखें अब price ratio हम किस तर calculate करेंगे देखें last unit की देखें last unit last unit की marginal utility kतनी है x की उस equation को आप देखें उपर last unit के देखें यह equation जो है last unit की marginal utility of x वो है last unit जो सने consume किया 16 है यहाँ पे मैंने 16 पुट कर दिया ठीक है और नीचे है price of x price of x हमने 2 suppose की है तो यहाँ पे 2 मैंने पुट कर दिया अब है marginal utility of y marginal utility of y consume last unit का देखें last unit हमने 8 marginal utility last unit के जो y पे हुई यह पे हुई है तो यहाँ पे मैंने put कर दी 8 divided by price of y price of y हमने 1 suppose की तो अब देखें यह ratio equal हो गई 16 divided by 2 इस से आता है 8 और 8 divided y by 1 इस से आता है 8 तो यही equilibrium की condition है जब last unit of money इस तरह वो दोनों units पे या तीनों सोरी दोनो कमारिटीज पे या तीनों कमारिटीज पे या तीनों कमारिटीज जितनी भी कमारिटीज इस तरह खरज करें कि उनकी price ratio जो है सेम हो जाए तब वो equilibrium में होगा आज का टापिक इतना ही था उमीद है आपको पसंद आया होगा इंशालला अगले टापिक के साथ में बिसमिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम आलेकुम दोस्तों क्या है दोस्तों मेरा नाम وسी ममबास है और आज का जो हमारा टापिक है वो है Measures of Central Tendency या Averages इसको हम Measures of Central Tendency भी कह सकते हैं और Averages भी कहते हैं यह एकी चीज़ के दो नाम है तो चले वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो चले अपना टापिक शुरू करते हैं Measures of Central Tendency या Averages जो है अच्छा इसको हम सीखते हैं कि Measures of Central Tendency क्या है अच्छा देखे पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास अमली जिन्दगी में या आम जिन्दगी में यह बात है अच्छा इससे पहले हमने बात की थी Frequency Distribution की तो इससे पिछली वीडियो में हमने Frequency Distribution जो है वो बनाना सीखा है कि Frequency Distribution हम कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं वो हम इसलिए बनाते हैं कि हम डेटा को आसानी से स्टडी कर सके और उसके एक आसाज सी शिकल दे दे तो उसके लिए हम Frequency Distribution बनाते हैं डेटा का ठीक है लेकिन प्रेक्टिकल सिचुएशन में जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डेटा सेट्स जो होते हैं या दो या दो से ज़्यादा वेरियेबल्स या डेटा होता है उनको जब हम उनका मवाजना करते हैं उनका मुकाबला करते हैं कि कोल सा अच्छा है इनमें से तो उसके लिए फिर सिर्फ Frequency Distribution बनाना काफी नहीं होता क्योंके फिर उस Comparison सिर्फ Frequency Distribution के बेस पर हम उनमें से अच्छा सेलेक्ट नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या होता है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है यह दूसरा पॉइंट परते है For this purpose we need a single value which represent the whole data इस मकसद के लिए कि दो या दो से ज़्यादा variables को या data sets को comparison या उनका मकाबला करने के लिए उनमें से अच्छा सेलेक्ट करने के लिए हमें एक single value की जरूरत होती है जो सारी data को represent करें ठीक है अच्छा वो single value क्या होती है such value lies in the center of the data यह जो value है वो data के बिलकुल दर्मยान में लाई करती है ठीक है तो इसको हम क्या कहते है central tendency कहते है या उसको हम average भी कह सकते है ठीक है तो कि average भी बिलकुल दर्मयान में होता है जैसे हम heart में دیکھते है que average heart क्या होती है एक होता है हमारे पास बहुत ज़यादा تال ہائٹ جو بہت زیادہ ہو اور ایک شارٹ ہائٹ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی لیکن جو ایوریج ہائٹ ہوتی ہے وہ شارٹ اور تال کے درمیان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح ہم چاہے پیتے ہیں تو ایک ہمارے پاس کبھی چاہے بہت زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کبھی بلکل فیکی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں پسند ہمیشہ ایوریج میٹھی چاہیاتی ہے جو اتنی نہ میٹھے اور نہ اتنی فیکی ہو ٹھیک ہے تو ایوریج ویلیو جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو بیسٹ طریقے سے کیا کرتی ہے ریپریزنٹ کرتی ہے پورے ڈیٹا کو اور وہ ڈیٹا کے درمیان میں لائی کرتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دو یا دو سے ڈیٹا سیٹس کا تو پھر ہم ان کی الگ الگ ایوریج معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایوریج ویلیو کہاں ہوتی ہے ڈیٹا کے بلکل درمیان میں لائی کرتی ہے اور پھر اس ایوریج ویلیو جو ہوتی ہے ایوریج جو جس کا ایوریج بڑا آ جاتا ہے اس ڈیس ڈیٹا کا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے بیسٹ ہے یا بیٹر ہے یا اچھا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو صرف ریکوینسی ڈسٹریبیوشن سے ہم ڈیٹا کی جو ہے پرفارمس کو جج نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم میں ڈیٹا کے ایوریج نکالنا ضروری ہوتا ہے اور ایوریج کو ہم سنٹرل ٹینڈنسی بھی کہہ سکتے کیونکہ وہ سنٹر کی طرف اس کا رجحار ہوتا ہے سنٹر کی طرف ہمارے پاس وہ لائی کرتا ہے اچھا میئرز آف سنٹرل ٹینڈنسی کیا ہے the methods through which we find such single representative value اس کار میئر آف سنٹرل ٹینڈنسی وہ طریقہ وہ طریقے یا وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم وہ representative value جو بالکل سنٹر میں ہوتی ہے ایوریج value جو ہوتی ہے اس کو find کرتے ہیں جس طریقے کے ذریعے اس طریقے کو ہم میئرز آف سنٹرل ٹینڈنسی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان طریقوں کو یا اس طریقوں کو ہم کیا کہتے ہیں سنٹرل ٹینڈنسی کون سا طریقہ جس طریقے کے ذریعے یا جس procedure کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں سنٹرل ویلیو کو find کرتے ہیں یا ایوریج ویلیو کو find کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں میئرز آف سنٹرل تینڈنسی اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے طریقے ہیں اس سنٹر کو فائنڈ کرنے کے یا ایوریجز ہمارے پاس کتنی ٹائپ کی ہے ٹائپ ساب میئر آف سنٹرل تینڈنسی میئر آف سنٹرل تینڈنسی یا ایوریجز کی ہمارے پاس کتنی ٹائپ ہے تو ہمارے پاس بیسیکلی اس کی پانچ ٹائپ ہے تو ہمارے پاس یہ پانچ ٹائپ جو ہیں وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے جو پہلا پارٹ ہے وہ mathematical mirror of central tendency mathematical mirror of central tendency میں ہمارے پاس arithmetic mean ہے جو metric mean ہے اور harmonic mean ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو mathematical mirror کہتے ہیں کیونکہ اس میں calculations وغیرہ یا mathematical work جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اچھا پھر دوسری ہمارے پاس ہے positional mirror of central tendency positional mirror یا location mirror of location بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کونسی ہے median اور mode ہے جو آخری دو ہے ہمارے پاس median اور mode وہ ہمارے پاس positional average ہیں کیونکہ وہ calculation کے بغیر بھی ہم صرف location سے یا ان کی صرف position دیکھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو find کر سکتے ہیں calculation کیے بغیر بھی ہم ان کی position دیکھ کہ ان کو calculate کر سکتے ہیں اس کو median اور mode کو تو اس لئے ان کو positional mirror of central tendency کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور mathematical جو پہلی ہے اس میں calculation کر کے باقاعدہ procedure کر کے اور اس میں mathematical procedure involve ہے تو وہ کر کے ہم اس کو find کرتے ہیں اس لئے اس کو mathematical measure of central tendency کہتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو central tendency اور averages جو ہے جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس ایک ایک کو تفصیلی جو ہے اس پہ میں بلاؤں گا انشاءاللہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام وسیم عباس ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ frequency اور frequency distribution کے بارے میں ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فریکوینسی کے بارے میں بلاؤں گا انشاءاللہ بلاؤں گا انشاءاللہ بلاؤں گا انشاءاللہ بلاؤں گا انشاءاللہ بلاؤں گا repeat ہو جائے کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی نمبر جتنی مرتبہ repeat ہو جائے اس کو اس کو کیا کہتے ہیں اس کی frequency کہتے ہیں it is denoted by f اور اس کو small f سے denote کیا جاتا ہے ظاہر کیا جاتا ہے کیا ہے ہمارے پاس frequency جتنی مرتبہ بھی کسی data set میں کوئی نمبر جو ہے وہ کیا ہو جائے repeat ہو جائے تو اس کو اس کی frequency کہتے ہیں اچھا دیکھیں کیونکہ data جو ہے وہ تو آپ already جانتے ہیں data جو ہے وہ ہمارے پاس numerical form میں ہوتا ہے ہنسوں میں ہوتا ہے تو data میں جتنی بھی کوئی ویڈیو جتنی مرتبہ repeat ہو جائے اس کو اس کی frequency کہتے ہیں جیسے example دیکھیں example میں ہم نے لکھا ہو ہے 10 11 8 10 9 11 8 10 7 13 14 اور 7 اگر اس data کو آپ اور سے دیکھیں تو اس میں پہلی ویڈیو ہمارے پاس 10 دی گئی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو 10 ہمارے پاس 3 times جو ہے وہ repeat ہوا ہے تو 10 کی frequency کیا ہوگی 3 ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 جو ہے وہ 3 مرتبہ repeat ہوا ہے اچھا second ہمارے پاس 11 ہے اگر آپ 11 کو دیکھیں تو 11 ہمارے پاس 2 times جو ہے وہ repeat ہوا ہے تو 11 کی جو frequency ہوگی وہ 2 ہوگی پھر ہمارے پاس next آپ کو 8 نظر آ رہا ہے تو 8 ہمارے پاس 2 times repeat ہوا ہے تو 8 کی frequency 2 ہوگی پھر آپ کو 9 نظر آ رہا ہے تو 9 ہمارے پاس صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے تو اس کی frequency 1 ہوگی پھر ہمارے پاس 7 ہے تو 7 جو ہے وہ 2 مرتبہ repeat ہوا ہے تو اس کی frequency کیا ہے 2 ہے پھر ہمارے پاس 13 ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے تو اس کی frequency 1 ہوگی اور پھر 14 ہے اور 14 ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے تو اس کی فریکوینسی 1 ہوگی تو کیا ہے جتنی مرتبہ آپ ڈیٹا میں کوئی نمبر ریپیٹ ہو جائے تو اس کو اس کی فریکوینسی کہا جاتا ہے امید ہے آپ کو فریکوینسی کی سمجھ آ گئی ہوگی آگے ہم فریکوینسی ڈسٹریبیوشن پڑھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو مزید واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ چاہتے ہیں ہم فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کی طرف فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے پڑھتے ہیں ارینجمنٹ آف ڈیٹا انٹو کلاسز اور گروپس وید ریسپیکٹ ٹو دیئر فریکوینسیز اس کاٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا ہے ہمارے پاس ڈیٹا کو جب ہم کیا کہتے ہیں پچھلے اس میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ فریکوینسی کیا ہے تو اسی ڈیٹا جو ہمیں ڈیٹا دیا جاتا ہے اسی ڈیٹا کو جب ہم فریکوینسی کے لحاظ سے اپنی فریکوینسی کے لحاظ سے اس ڈیٹا کو ہم گروپس یا کلاسز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے گروپ یا کلاسز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بن جاتا ہے اچھا نیچے دیکھیں ڈیٹا پریزینٹڈٹ ان دفارم آف فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اور آلسو کارڈ گروپ ڈیٹا جب ڈیٹا کو ہم سمپل سے فریکوینسی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم گروپ ڈیٹا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ڈیٹا میں فریکوینسی آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گروپ ڈیٹا جیسے اس اگزیمپل سے انشاءاللہ آپ کو مکمل جو ہے سمجھ آ جائے گی یہ وہی اگزیمپل ہے جو پیچھے ہم نے فریکوینسی میں دیکھی دی ہمارے پاس دیکھیں جو ہے ڈیٹا دیا گیا ہے ٹین، ایلیون، ایٹ، ٹین، نائن ایلیون، ایٹ، ٹین، سیون، تھرٹین فورٹین اور سیون دیکھیں اس ڈیٹا کو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ریپیٹیشن ہے تو اس ڈیٹا کو ہم کیا کرتے ہیں فریکوینسی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تو سب سے چھوٹی ویلیو ہمارے پاس 7 ہے اور اگر آپ 7 کو دیکھیں تو 7 ہمارے پاس 2 time repeat ہوا ہے تو 7 دیکھیں یہ ہمارے پاس data ہے اس کو ہم x سے represent کر دیتے ہیں اور اس کے سامنے ہم next column بنا دیتے ہیں frequency والا اس کو ہم small f سے denote کر لیتے ہیں تو x میں دیکھیں data میں سب سے چھوٹا جو ہے 7 ہے اور 7 2 time آیا ہے تو frequency میں اس کے سامنے ہم نے 2 لکھا ہے اس طرح next ہمارے پاس پھر 7 کے بعد جو بڑا ہے وہ 8 ہے اور 8 کو اگر آپ دیکھیں تو data میں 2 مرتبہ آیا ہے تو 8 کی frequency 2 ہے اچھا پھر ہمارے پاس 9 ہے 9 جو ہے ایک مرتبہ repeat ہوا ہے تو اس کے سامنے frequency میں ہم نے 1 لکھا ہے 10 جو ہے وہ ہمارے پاس 3 time repeat ہوا ہے تو اس کی frequency میں ہم نے 3 لکھا ہے ٹھیک ہے اور 11 جو ہے وہ ہمارے پاس 2 time repeat ہوا ہے تو اس کی frequency میں ہم نے 2 لکھا ہے 13 one time repeat ہوا ہے اس کی frequency کے سامنے ہم نے 1 لکھا ہے اور 14 جو ہے وہ بھی ایک ہی مرتبہ آیا ہے تو اس کی فریکوینسی ہم نے one لکھی ہے تو دیکھیں جو آپ کو یہ table نظر آرہی اس table میں دیکھیں دو columns ہیں ایک column میں آپ کو data x نظر آرہا ہے اور دوسرے column میں آپ کو f نظر آرہا ہے تو یہ جو دو columns آپ کو نظر آرہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں frequency distribution کیونکہ اسی data کو ہم نے کیا کر دیا frequency کے form میں convert کر دیا تو ہم نے کیا کیا سامنے data لکھا اور سامنے اس کے next column میں اس کی frequencies لکھی تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا frequency distribution اور امید ہے کہ آپ کو اس میں frequency کی بھی بہتر سمجھ آگئی ہوں کیونکہ آپ کو x کے سامنے frequency کا column نظر آرہا ہے تو یہ آپ کا کیا topic تھا frequency distribution اچھا جو وہ data جس میں آپ کے پاس frequency نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں frequency کے لحاظ سے وہ arrange نہ ہو تو اس کو ہم ungroup data کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام وسیم عباس ہے اور میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ diagram اور graph کے بارے میں ہے یا ان دونوں کے difference کے بارے میں ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کن کن situation میں ہم diagram کو use کر سکتے ہیں اور کن کن situation میں ہم graph کو use کر سکتے ہیں اس میں ہم یہ چیز واضح کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اچھا تو ویڈیو کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم diagram کے بارے میں پڑھتے ہیں اچھا تو diagram میں دیکھیں کچھ points ہیں کچھ situationیں ہیں جب diagram کو ہم use کر سکتے ہیں جیسی پہلی situation ہے آپ کے پاس when data is collected according to place جب data کو کس کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے collect گیا data وہ آپ کے پاس یعنی جگہ کے لحاظ سے ہو بالفرض ہمارے پاس price ہے اور وہ ہم نے جگہ کے لحاظ سے collect کیے جیسے پشاور میں سونے کی قیمت مردان میں سونے کی قیمت نوشہرہ میں سونے کی قیمت چار سدہ میں سونے کی قیمت اسلام آباد میں سونے کی قیمت تو ہم نے کیا کیا ہے price of gold کو ہم نے جگہ کے لحاظ سے different places کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا ہے اس کو کلیکٹ کیا ہے تو اس طرح کا ڈیٹا جب آ جائے تو جگہ کے لحاظ سے جب کلیکٹ ہوا ہو تو اس کے لیے ڈائیگرام جو ہوتی ہیں وہ سوٹیبل ہوتی ہیں اچھا دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے ڈائیگرامز آر مور اٹریکٹیو دن سیمپل فگرز اگر آپ کو ڈیٹا دیا گیا ہو جیسے آپ کے پاس ایکس ہوتا ہے تو ایکس فارم میں یا ڈیٹا کے فارم میں اگر آپ کو دیا گیا ہو وہ فگرز میں ہو ہنسوں میں ہو تو وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا لیکن جب اس سے ہم ڈائیگرام کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا ڈائیگرام اسی فگرز سے جب ہم ڈائیگرام بناتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو لگتے ہیں جب اس کو ہم سیمپل ڈیٹا سے کمپیئر کریں تو ڈائیگرامز جو ہوتے ہیں وہ مور اٹریکٹیو ہوتے ہیں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں سیمپل جو ڈیٹا ہے اس کے مقابلے میں اچھا تیسرا پوائنٹ ہے کوئی بھی سٹڈی کرنے والا جب بندہ ہو تو یہ اس پہ بہت اچھا اثر چھوڑتے ہیں اور وہ اسے بہت دیر تک یاد رہتے ہیں کس طرح اگر ہمارے پاس سیمپل ڈیٹا ہو اور دوسری طرف ہم نے اسی ڈیٹا کے ڈائیگرامز کو کنسٹرکٹ کیا ہو بنایا ہو تو وہ ڈائیگرام جو آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی ریڈر اس کو دیکھے گا سٹڈی کرے گا تو وہ اس پہ بہت اچھا امپریشن پڑے گا اور وہ اسے بہت وقت تک یاد رہے گا ٹھیک ہے تو پہلا تو یہ کہ امپریشن اس طرح امپریشن پڑتا ہے اچھا امپریشن تو اچھا امپریشن کی وجہ سے وہ سٹڈی کرنے والے کو جو ڈائیگرامز ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ذہن پر بہت اچھا اثر چھوڑ جاتے ہیں جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہم ڈیٹا کو جب جگہ کے لحاظ سے کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے ڈائیگرام ہم سوٹیبل ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں ڈائیگرامز کو تو یہاں پر ہمارے پاس وہی بات کی یہاں تھوڑی سی ہم ایکسٹینشن کرتے ہیں کہ جب ڈیٹا کو ایک ہی قسم کا ڈیٹا ہے جیسے میں نے پرائیس کی بات کی تھی پہلے شروع میں کہ پرائیس آف گولڈ ہے ہمارے پاس تو پرائیس آف گولڈ کو ہم جب ڈیفرنٹ پلیسز سے کلیکٹ کریں گے جیسے میں نے کہا کہ بشاور سے ہم پرائیس آف گولڈ لے لے مردان سے لے لے نوشہرہ سے لے لے چار سدہ سے لے لے سوابی سے لے لے تو یہ ڈیفرنٹ پلیسز سے جب ہم price of gold کو لیں گے تو اس کا جب ہم کیا بنائیں گے diagram بنائیں گے تو اس میں ہمیں پھر comparison ہو جائے گا موازنہ ان کا کرنے میں آسانی ہوگی یا ان کا مقابلہ کرنے میں دائیگرام میں ہم آسانی سے ان کا موازنہ کر سکیں گے کہ کہاں پر price زیادہ ہے و ہمیں diagram سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر price کم ہے اور کہاں پر price زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ موازنے یا مقابلے کے لیے use ہوتا ہے جب data کو ہم سیم ٹائپ آف ڈیٹا کو ہم مختلف جگہوں سے کلیکٹ کرتے ہیں اچھا اگزیمپلز ہیں کچھ ڈائیگرامز ہمارے پاس جو فیمس ہیں وہ ہمارے پاس سیمپل بار چارٹس ہیں ریکٹینگلز ہیں اور پائے چارٹس ہیں تو یہ ڈائیگرام کی اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اب ہی ہم چلتے ہیں گراف کی طرف گرافز اچھا اس کو بھی ہم نے کچھ پوائنٹس سے واضح کیا ہے اچھا پہلا پوائنٹ پڑتے ہیں اچھا کیا ہے جب ڈیٹا کو ہم کس کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے کلیکٹ کیا گیا ہو ٹائم کے لحاظ سے تو پھر وہاں پر گراف یوز ہوتے ہیں اچھا ڈائیگرام کیلئے کیا تھا جو پچھلے اس میں تھا کہ ڈائیگرام اس وقت یوز ہوتے ہیں جب ڈیٹا کو جگہ کے لحاظ سے کلیکٹ کیا گیا ہو لیکن اب یہاں پر کیا ہے جب ڈیٹا کو وقت کے لحاظ سے کلیکٹ کیا گیا ہو تو اس کے لیے گرافٹ جو ہوتے ہیں وہ سوٹیبل ہوتے ہیں جیسے میں اسی پرائس آف گورڈ کو لے لیتا ہوں وقت کے لحاظ سے کیسے اگر ہم وقت میں ائیر کو لے لے سال میں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم دو آزار پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس طرح پرائس آف گورڈ دو آزار پندرہ میں لے لے سولہ میں لے لے سترہ میں لے لے اٹھارہ میں لے انہیس اور بیس میں لے لے اس طرح کا ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہو جب بھی کسی چیز کی پرائس ہو یا کچھ بھی چیز ہو لیکن اگر وہ ٹائم کے لحاظ سے کلیکٹ ہی گئی ہو اگر وہ سالوں کے لحاظ سے ہو ایئرلی کلیکٹ ہی گئی ہو ڈیلی کلیکٹ ہی گئی ہو منتلی کلیکٹ ہی گئی ہو تو اس قسم کے ڈیٹے کے لیے ڈیٹا کے لیے ہم کیا کریں گے گراف جو ہے وہ سوٹیبل ہے تو ہم یہاں پر گراف یوز کریں گے اچھا دوسری ہمارے پاس گراف یوز کرنے کے لیے کیا بات ہے کہ جب ہمیں ڈیٹا فریکوینسی فارم میں دیا گیا ہو یعنی اس ڈیٹا میں یا تو گروپس بنائے گئے ہو یا وہ ڈیٹا کیا ہو اس میں ریپیٹیشنز ہو فریکوینسی اس میں پریزنٹ ہو تو جب فریکوینسی ڈیٹیوشن ہمیں گیون ہو ڈیٹا فریکوینسی کی فارم میں ہو تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا گراف وہاں پر سوٹیبل ہوگا اچھا تھرڈ ہے اٹ فیسیلیٹیٹ کمپیریزن بیٹوین ٹو اور مور دین ٹو سٹیٹسٹیکل سیریز اچھا یہاں پر بھی کمپیریزن کی بات ہے اور پچھلے بھی ڈائیگرامز میں بھی کمپیریزن ہے ڈائیگرامز میں کمپیریزن ہے ایک ہی ڈیٹا کا مختلف جگہوں کے لحاظ سے یہاں پر کمپیریزن ہے کیا ہے دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا کا یعنی ہم اگر کیا کر لیں ہم اگر ایج کو لے لیں پھر ہم ویٹ لے لیں پھر ہم کیا لے لیں اس کے ساتھ ہائٹ لے لیں تو دیکھیں ہم نے تین مختلف قسم کے ڈیٹا لے لی یا دو لے لیں ایج اور ہائٹ لے لیں یا ایج ہائٹ اور ویٹ لے لیں تین قسم کے ڈیٹا یا اس سے زیادہ بھی ہم لے سکتے ہیں چار پانچ قسم کے تو جب ہمارے پاس ڈیٹا مور دن ٹو ٹائپس کے آئیں گے تو پھر اس کے اس میں کمپیریزن جو ہوگا اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے گرافز یوز کریں گے آپ کے پاس گراف کیا کر سکتے ہیں بعض اوقات ہم گراف کو کس لیے گراف کو ہم پریڈیکشنز کے لیے یا فورکاسٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کیا مطلب کسی چیز کے بارے میں ہم پیشنگو ہی جب کہہ سکتے ہیں جب بلفرض ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین سالوں میں کسی چیز کا گراف نیچے آ رہا ہے تو تین سالوں میں پچھلے تو اگلے سال میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگلے سال بھی گراف جو ہے وہ نیچے آ رہا ہو یا اسے لاس ہو رہا ہو یا دو تین سالوں میں گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اسے پروفٹ ہو رہا ہے گراف تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گراف اگلے چوتھے سال بھی اوپر جائے گا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں پریڈیکشن ہم پیشنگوئی اس کے بارے میں کر سکتے ہیں تو گراف ہمارے پاس پیشنگوئی یا پریڈیکشن یا ایڈوانس میں کسی چیز کے بارے میں بات ہم کر سکتے ہیں کہ دو ہزار میں ہمیں کیا ہوا ہے دو ہزار میں ہمیں فائدہ ہوا ہے تو شاید دو ہزار ایک میں بھی ہمیں فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے تو گراف اس کا بھی اوپر جا رہا ہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں پریڈیکشن کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا کچھ فیمز گراف ہمارے پاس اگزیمپلز ہیں ہسٹو گرام ہسٹوری گرام اور فریکوینسی کرف اس کے علاوہ اور گراف بھی ہمارے پاس ہیں تو امید ہے آپ کو ان کا ڈیفرنس پتہ چل گیا ہوگا اور سیچویشن بھی کلیر ہو گئی ہوں گی کہاں کہاں ان کو یوز کریں گے تو یہ پبلک سرفس کمیشن میں اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرو اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے ہیومن وانڈس اینڈ سکیر سیٹی تو سمپلی ہم دیکھیں ہیومن وانڈس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے انسانی خواہشات اور سکیر سیٹی کہتے ہیں کمیابی کو جو چیز کم پائی جائے ایکنامکس میں ہیومن وانڈس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سکیر سیٹی کیا ہے اس کو انشاءاللہ کے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیومن وانڈس کی جانب جاتے ہیں پہلے ہیومن وانڈس کیا ہیں میں نے دیکھیں لکھا ہے وانڈس پلس نیڈز دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے وانڈس اور ایک ہے نیڈز یہ دونوں وانڈس میں آتی ہیں کچھ وانڈس ایسی ہیں جو ہماری نیڈز بن جاتی ہیں جن کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے جیسے کہ فوڈ ہے کلاڈنگ ہے شیلٹر ہے اور میڈیکل کیئر ہے دیکھیں تو ہیومن کین ناٹ سروائیو ویڈاوٹ نیڈز تو ہیومن وانڈس کین ہیومن کین ناٹ سروائیو ویڈاوٹ نیڈز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وانڈس کو آپ دو چیزوں میں دو کٹیگریز میں ڈیوائٹ کر لیں ایک ایسی وانڈس جو جن کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے ان کو ہم نیڈز کہیں گے اور ایسی وانڈس جن کے بغیر ہم سروائیو تو کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری وانڈس ہو جاتی ہیں تو وانڈس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایوریٹھنگ ایلس دیکھیں فوڈ کلاڈنگ شیلٹر اور میڈیکل کیر کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہماری وانڈس ہیں جیسے دیکھیں وانڈس انکلوڈس کار دیکھیں کار اب کسی کی وانڈ ہو سکتی لیکن نیڈ نہیں کار کے بغیر کوئی بھی انسان کوئی بھی ہومن زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن وہ اس کی وانڈ ہے سمارٹ فون ہے لیکجیریس ہاؤس ہے تو لیکجیریس ہاؤس جو ہے یہ بھی ہومن وانڈ میں آتا ہے ان اکنامکس ہومن وانڈس انکلوڈ بوت نیڈس اینڈ وانڈس دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں وانڈس میں آئیں گے فوڈ کلاڈنگ شیلٹر میڈیکل کیر دیکھیں یہ نیڈس ہو گئیں پلس کار سمارٹ فون اور لیکجیریس لائف سٹائل تو ان سب کو ہم اکنامک وانڈ کہتے ہیں سکیرسیٹی تو سکیرسیٹی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا وہ چیز سکیرس ہوتی ہے جو کم ہو کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور اس کی سپلائی کم ہو تو اسے ہم سکیرس کہیں گے تو یہاں پہ میں نے لکھا بھی یہ دیمانڈ آف گوڈ آر سارویسز اس گریٹر دین دی ایویلیبیلیٹی آف دیٹ گوڈ آنڈ سارویس دیکھیں اپ ریکال کریں رابنز کی ڈیفینیشن کو تو رابنز نے یہ بتایا تھا کہ ہیومن وانڈس آر انلیمٹیڈ انڈ ریسورسز آر لیمٹیڈ تو یہی سکیرسیٹی ہے ہماری وانڈس انلیمٹیڈ ہیں اور ہمارے ریسورسز لیمٹیڈ ہیں تو یہی سکیرسیٹی کی سیچوئیشن ہے تو اس کی ایگزامپلز کیا ہیں لینڈ زمین ہاؤسنگ گھر لیبر مزدور گوڈ سونا سلور چاندی آئل اور کمپیوٹر لٹس ایکٹرا تو یہ ساری چیزیں سکیرس ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ان کی سپلائی کام ہے دیکھیں دو چیزیں یاد رکھیں منی اور ٹائم یہ منی اور ٹائم جو ہے یہ سکیرس چیزیں ہیں دیکھیں اب ٹائم جو ہے وہ کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو انلیمٹیڈ ٹائم دے سکے کیونکہ ٹائم تو گزرتا رہتا ہے وہ تو کسی کا ویٹ کرتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی سکیر ہے منی ٹھیک ہے تو منی بھی کیا ہے سکیرس ہے منی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی سپلائی کام ہے تو یہ سکیرس ہے اچھا جی ٹائم آف سکیرسٹی یا ریزن بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو سکیرسٹی کیوں ہوتی ہے تو اس سے آپ کو سکیرسٹی کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی تو یہ تین قسم کی سکیرسٹی ہیں ڈیمانڈ انڈیوز سپیر انڈیوز اور سٹرکچرڈ ڈیمانڈ انڈیوز سکیرسٹی کیسے کہتے ہیں دیکھیں اٹھگروز مطلب زیادہ ہو جاتی ہے سپلائی سے جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی کسی چیز کی سپلائی سے تو کیا جاتی ہے وہ چیز سکیرس ہو جاتی ہے ڈیمانڈ کی وجہ سے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں گرم کپلوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو سپلائی تو اس کی وہی رہتی ہے یا سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے لحاظ اتنی زیادہ نہیں بڑھتی تو اس چیز کی جو پرائیس ہے وہ زیادہ ہو جاتی وہ چیز سکیرس ہو جاتی وہ کیا ہوتی ہے وہ پھر ہر جگہ ملتی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں رمضان میں رمضان میں جتنے بھی لیمن ہیں لیمویں لیمویں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو سپلائی تو اس لحاظ سے زیادہ نہیں ہوتی نہیں بڑھتی تو کیا ہو جاتی وہ لیمن جو ہیں وہ سکیرس ہو جاتے ہیں وہ پھر اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ ہر جگہ ملتے بھی نہیں تو یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوتی ہے سپلائی کی وجہ سے جو سکیرسیٹ ہوتی اسے ہم ایسے ڈیفائنڈ کرتے ہیں جب سپلائی کم ہو جاتی ہے شرنگس مطلب سکڑ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے دیکھیں تو یہ تو ضروری بات ہے کہ جب بھی کسی چیز کی سپلائی کم ہو جائے گی وہ بازار میں ملنا کم ہو جائے گی یا نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگی تو پھر وہ سکیرس ہو جائے گی اس کی پرائیس بڑھے گی تو جب بھی سپلائی کی وجہ سے سکیرسیٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سپلائی انڈیوز سکیرسیٹی اچھا پھر ہے سٹرکچرڈ دیکھیں زمین پر جو نیچرل ریسورسز ہیں قدرتی جو ریسورسز ہیں جیسے کوئل ہے کوئلہ یا آئل ہے ٹھیک ہے یا آہ واتر ہے یہ سارے نیچرل ریسورسز ہیں تو یہ زمین پر جو ہے اس نیچرل ریسورسز کی دسٹریبوشن جو ہے وہ ان ایون ہے دیکھیں اس کی کچھ ایکزامپل سعودی لے لیں آپ سعودی میں دیکھیں نیچرل ریسورسز جیسے آئل ہے کتنا زیادہ ہے پاکستان میں اس کی مقابلے میں بہت کام ہے تو پاکستان میں آئل کی سکیرسٹی ہے آئل سکیرس ہے تو اس لحاظ سے سٹرکچر کے لحاظ سے جب سکیرسٹی ہو تو ہم اسے سٹرکچرڈ سکیرسٹی کہیں گے آہ ریسورسز کین بی نیچرل دیکھیں نیچرل ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں منفیکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں نیچرل وہ ہے جو قدرت ریسورسز جیسے آئل ہے آہ پانی ہے پہاڑ ہے ٹریز ہیں تو یہ نیچرل ریسورسز ہیں منفیکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کار ہے موبائل فون ہے لیپ ٹاپ ہے آہ جو جیسے ہم منفیکچرڈ کرتے ہیں بناتے ہیں ہیومن بھی ہو سکتے ہیں جیسے آہ انٹیلیجنس ہے یا سکل ہے یہ ہیومن ریسورسز ہیں نان ہیومن بھی ہو سکتے ہیں آہ جیسے نان ہیومن ریسورسز میں آپ تو نان ہیومن میں آپ یہی جو جس میں ٹریننگ وغیرہ کی یا سکل وغیرہ کی جوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کارخانوں میں جو چیزیں بنتی ہیں تو یہ سارے نان ہیومن ہیں فری دیکھیں کچھ ریسورسز فری بھی ہیں جیسے آہ ہوا ہے پانی وغیرہ جہاں پہ فری ہے نا تو یہ ریسورسز فری بھی ہو سکتے ہیں آکسیجن ہوا آہ پریزڈ یا پریزڈ ہو سکتے ہیں جتنی بھی فری کے علاوہ ہیں وہ سارے پریزڈ ہیں زیادہ تر پریزڈ ہیں سم ریسورسز آہ فری اینڈ آہ ناڈ جنرلی ٹریڈڈ این مارکٹ لائک ائر دیکھیں بعض ریسورسز ایسے ہیں جن کو ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے جن کو ہم بیش لیندین ان کی نہیں کر سکتے خرید و فروخت نہیں کر سکتے جیسے اب آپ ہوا نہیں خرید سکتے ٹھیک ہے تو یہ یہ تھی آج آج کا لیکچر سکیر سٹی اور ہیومن وانٹس کے بارے میں امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو سکیر سٹی اور وانٹس کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی میرحال چینل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بروقت مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے کمپیریزن آف ویریس ڈیفینیشن آف اکنامکس اس سے پہلے ہم نے اکنامکس کی ڈیفینیشن پڑی تھی وہ ایک انٹرڈکشن تھا اس میں ہم نے دو تین ڈیفینیشن پڑی تھی لیکن وہ بریفلی نہیں تھی وہ صرف ان کی ڈیفینیشن تھی اس ٹاپک میں ہم ان تمام ڈیفینیشن کو پڑیں گے بریفلی اور آخر میں ان تمام ڈیفینیشن کا کمپیریزن کریں گے تو چلتے ہیں پہلی ڈیفینیشن کی طرف پہلی ڈیفینیشن ہے آدم سمیٹ ڈیفینیشن آف اکنامکس آدم سمیٹ کو فادر آف اکنامکس یا فاؤنڈر آف اکنامکس بھی کہا جاتا ہے یہ سکاٹش سکاٹ لینڈ کا نیشنل تھا اور یہ کلاسیکل اکنامیسٹ ہے کلاسیکل اکنامیسٹ وہ اکنامیسٹ ہیں جو بلکل سٹارٹ والے ہیں جو ریوائیتی ہیں کلاسیکل بلکل سٹارٹ والے جو جن سے اکنامکس سٹارٹ ہوئی ہے وہ کلاسیکل اکنامیسٹ ہیں پھر ان کے فالوئرز بھی ہیں کلاسیکل اکنامیسٹ کے جو ان کو فالو کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کلاسیکل اکنامیسٹ اور ان کی تھیوریز جو ہیں وہ اکوریٹ تھیں جس کو ہم شارٹلی کہتے ہیں اس کتاب میں آدم سمیت نے ایکنامکس کو ڈیفائن کیا تھا کن الفاظ میں ایکنامکس is science of wealth آدم سمیت کے مطابق ایکنامکس دولت کا علم ہے تو دولت میں نے پہلے لیکچر میں بتایا ہے ویلت کے بارے میں ویلت کی ڈیفینیشن ویلت کو میں نے بریفلی ڈیفائن کہا کہ ویلت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو وہ لیکچر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ویلت کی سمجھ آ جائے گی تو ایکنامکس is a science of wealth ایکنامکس جو ہے وہ ویلت کی science ہے تو اس میں آدم سمیت میں چار چیزوں پر فوکس کیا production of wealth exchange of wealth distribution of wealth اور آخر میں consumption of wealth دیکھیں production of wealth کہ ویلت کیسے پروڈیوس ہوتی ہے کیسے ہم ویلت کو پروڈیوس کرتے ہیں کیسے ہم اس کو بناتے ہیں دیکھیں how different goods and services are produced with four factors of production یہ یاد رکھیں کہ ایکنامکس میں جو بھی چیز ہوگی جو بھی good ہوگی جو بھی commodity ہوگی services ہوگی وہ چار چیزوں سے مل کر بنے گی لینڈ لیبر capital organization ٹھیک ہے لینڈ زمین لیبر محنت محنت مطلب مزدور capital سرمایہ اور organizer یا organization جو بندہ اس کو organize کرتا ہے یا جس کارخانے میں جس فرم میں وہ بنتی ہے وہ organization ہے تو یہ چاروں factors of production ملتے ہیں تو اس سے commodities بنتی ہیں تو یہ Adam Smith کے مطابق پہلا wealth کو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ wealth produce کیسے ہوتی ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ exchange of wealth wealth کو ہم نے produce کر لیا اب ہم اس کو exchange کیسے کرتے ہیں how people exchange their surplus goods and services جیسے example ہم اس ایک 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 example لیتے ہیں کہ ایک farmer ہے اور وہ wheat جو ہے وہ اگاتا ہے تو وہ wheat اگاتا ہے وہ جتنی wheat اگاتا ہے وہ ساری use نہیں کرتا بلکہ وہ surplus ہوتی ہے اس کے پاس اضافی ہوتی ہے کچھ خود استعمال کالاتے ہیں باقی جو اضافی ہوتے ہیں اس کو پھر exchange کرتا ہے اس کے بدلے اس کو جو باقی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ جوار ہے یا باقی جو جتنی چیزیں ڈالیں ہیں باقی جتنی اس کی ضروریات ہیں shoes ہیں clothes ہیں تو وہ ان کے لیے اس کو پھر exchange کرتا ہے اس کو کہتے ہیں exchange of wealth تیسرا ہے distribution of wealth کہ wealth distribute کیسے ہوتی ہے how income is distributed in farm of rent wages interest and profit دیکھیں میں نے آپ کو بتایا four factors of production land labor capital organization تو land کا جو reward ہے land کا جو reward ہے اس کو ہم کہتے ہیں rent کرایا جیسے ہم نے کسی زمین پر کارخانہ لگایا تو اس زمین کا ہم نے rent دینا ہوگا کرایا دینا ہوگا wages labor کا جو ہے labor کا یہ reward ہے اور capital کا reward جو ہے وہ interest ہے تھے کہ آپ نے سرمایہ لگایا کسی سے پیسے لیے اس پہ پھر آپ کو interest دینا پڑے گا اور organization جو کارخانہ ہے جو کارخانہ دار ہے یا جو فرم ہے وہ پھر جو چیز بیچے گی اس کا پھر کیا لے گی profit کی فارم میں اس کا reward اس کو ملے گا تو کہتا ہے آدم سمیت کہتا ہے کہ ہم economics میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ wealth distribute کیسے ہوتی ہے مطلب ان چار factors of production کو کیسے ان کا reward ملتا ہے اور آخر میں آدم سمیت کہتا ہے consumption of wealth how people consume their incomes and of goods and services ٹھیک ہے مطلب goods and services پہ وہ لوگ اپنی income ہم کیسے consume کرتے ہیں ان کا manner کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ goods کتنی لیتے ہیں کون کون سی goods لیتے ہیں کس کس manner میں لیتی ہیں کتنے کتنے لیتے ہیں کس کتنا use کرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے یہ consumption of wealth میں آ رہا ہے آدم سمیت کے مطابق یہ چار wealth کو یہ چار چیزیں define کرتی ہیں اور ان چار چیزوں کو study کو ہم جا کہتے ہیں economics اگلی ڈیفنیشن ہے الفرڈ مارشل ڈیفنیشن of economics he was a British economist he was a British economist he wrote his book اس نے اپنی کتاب 1890 میں لکھی principles of economics تو اس بک میں اس نے economics کے definition ان الفاظ میں کہ economics is a study of mankind in ordinary business of life ٹھیک ہے مطلب انسان کا جو عام زندگی ہے اس میں انسان کا جو متعلیہ ہے اس کی جو study ہے اس کو ہم economics کہتے ہیں مطلب عام زندگی یہی ہے کہ وہ سب اٹھتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کیا پہنتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو economics کہتے ہیں economics examine that part of life which most closely connected with attainment and with use of material requisites of well be دیکھیں اس نے material material requisites material مطلب جو مادی اشیاں material requisites کا مطلب مادی اشیاں جو ہمیں نظر آتے جن کو ہم touch کر سکتے ہیں material اس نے services کو ignore کیا ہے services بھی تو ایک commodities میں آتی ہیں تو اس نے صرف goods کو فوکس کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم goods کو goods کی study جو ہے وہ economics ہے تو اسی وجہ سے اس کو criticize بھی بعد میں کیا گیا ہے he was for world material requisites tangibles دیکھیں اس کو ہم touch کر سکیں and he ignored non material item services اس نے services کو ignore کیا اس وجہ سے اس کی definition کو perfect definition نہیں مانا گیا اور بعد میں اس پر تنکیت اگلی definition ہے لائنل رابنس کی تو یہ لائنل رابنس کی definition جو ہے یہ اچھی definition ہے اس کو ہم کسی مانتے ہیں یہ بھی بریٹیش تھا اور اس نے 1932 میں اپنی بکلی کی تھی nature and significance of economics science تو اس کی definition یہ تھی economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scares means which have alternative views دیکھیں science which studies human behavior دیکھیں یہ human behavior کو study کرتی ہے economics ہمارا behavior کیا ہو سکتا ہے ہمارا behavior یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خرید تے و آپ کیا behavior اپناتے ہیں ہم کیسے خرج کرتے ہیں ہم کیسے production کرتے یہ behavior ہے relationship between ends and scares means 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 scares are scares means I have define what means means are scares cares ہیں وہ نایاب ہیں وہ limited ہیں which have alternative uses alternative uses is متبادل use متبادل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس resources ہیں پیسے ہیں تو اس کو آپ ایک چیز پہ use کر سکتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 روپے پہ apple بھی لے لیں 5 روپے کے لو اور پانچ روپے گاوہ مل رہے ہیں بروت مل رہے وہ تو آپ دونوں چیزیں پانچ روپے سے لیں نہیں اس کو alternative use کریں گا گاوہ لیں گے یا apple لیں گے یا alternative کے لیے دیکھو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں روبنز کی definition کو human wants are limited انسان کی خواہشات وہ سوری یہ unlimited ہے human wants are unlimited and resources are limited اس کو ذرا ٹھیک کر لیں یہ unlimited ہے انسانی خواہشات جو ہے وہ لا محدود ہیں اور انسانی ذرائع جو ہیں مطلب پیسے کمانے کے ذریعے جو ہیں وہ کیا ہیں limited ہیں alternative uses دیکھ alternative uses کا کیا مطلب ہے a resource can be used for multiple passes ایک چیز کو ملٹیپل پرپس کیلئے یوز کر سکتے میں نے آپ کو بتا یا آپ ایپل بھی لے سکتے گاوہ بھی لے سکتے ہیں اس سے میٹ بھی لے سکتے یہ بھی اس کے multiple پرپس ہے لیکن لیں گے آپ صرف ایک ہی چیز کیونکہ ایک سے زیادہ لے سکتے اچھا اب جلتے ہیں آخر مارٹرن ڈیفنیشن آف ایکنامکس کی یہ پال ایسی ملسن نے کی تھی امریکان تاہی گیوز اس ڈیفنیشن ان 1948 ٹھیک ہے روبینز کی 1932 میں تھی اس کی 48 میں تھی یہ اس سے بعد میں آیا ہے ایکنامکس ایکنامکس سٹڈی آف ہاو سوسائیٹی سکیئرس ریسورس دیکھیں وہ روبینز کی تقریبا ڈیفنیشن ہے لیکن الفاظ اس نے بدل دی ہیں کہ سوسائیٹی معاشرے کیسے سکیئرس ریسورس کو محدود ذرائع کو کیسے استعمال کر کے قیمتی چیزیں بناتے ہیں قیمتی چیزوں کا مطلب وہ ہے جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ویلیو بیل کمارٹی اور تقسیم کرتے ہیں امانگ ڈیفرنٹ پیپل ڈیفرنٹ پیپل کا مطلب وہ ہے جو لوگ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اب مجھے میں ایک چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تو میرے وہ ڈیسٹریبیوٹ نہیں ہوگی وہ چیز مجھ میں مجھے نہیں ملی کیونکہ سب ڈیفنیشن کا سوال یہ چار ڈیفنیشن ہم نے پڑھ لی ہیں تو اس میں کون سے زیادہ ٹھیک ہے کون سے زیادہ اکوریٹ ہے مطلب درست ہے اور کون سی غلط ہے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے میں نے کوئی بھی غلط نہیں ہے کسی نے اکرامیس کمپریہنسیو مطلب یہ کہ کس نے کتنا وضاحت سے اور باتیں کی ہیں بس یہ بات ہے کسی کی غلط کوئی بھی نہیں ہے کسی کی دیفنیشن جو ہے اچھی ہے سمجھنے والی ہے اور کسی کی ایسی ہے کہ جو تو دی پوائن نہیں ہے بلکہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارشل نے ایک چیز کو سرویسز کو اگنور کیا تھا تو آدم سمیت اب دیکھیں چار ڈیفنیشن ایک پیرگراف میں نے لکھی ہے آدم سمیت اکنامکس ڈیلز ویلت آدم سمیت کی دیفنیشن مارشل اکنامکس ڈیلز وید میٹیریل ریکویزیٹ ٹھیک مطلب صرف گوڈ سرویسز نہیں مہدود ضرائق خواہشات انٹس خواہشات کو کہتے ہیں ٹھیک پال ایس مولسن اکنامکس سسٹی آف سوسائیٹیز دیکھیں یہ معاشر کی سٹیڈی ہے کی پیدا کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ والسلام السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام وسیم عباس ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ٹائپس آف ڈیٹا کے بارے میں ہیں پرائیمری ورسز سیکنٹری ڈیٹا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اچھا ڈیٹا کے بارے میں تو ہم نے پہلے سے پڑھ لیا تھا کہ ڈیٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے انفارمیشن ہوتا ہے جس چیز میں ہم انٹرسٹ لیتے ہیں اس کے مطلق ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ انفارمیشن ڈیٹا کہلاتا ہے اچھا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی ٹو ڈائپس کا ہے ایک کو کہتے ہیں پرائیمری ڈیٹا دوسرے کو کہتے ہیں سیکنٹری ڈیٹا تو چلیں سب سے پہلے پرائیمری ڈیٹا کے بارے میں پڑھتے ہیں پرائیمری ڈیٹا which is collected for the first time پرائیمری ڈیٹا کون سا ڈیٹا ہوتا ہے جیسے نام سے ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں ابتدائی ڈیٹا ابتدائی مواد which is collected for the first time جو پہلی مرتبہ collect کیا جائے پہلی مرتبہ collect کیا جائے کا مطلب ہے آپ جس بندے سے information حاصل کرنا چاہے اس سے direct آپ first time information حاصل کر کہ اپنے پاس کیا کر لیں record کر لیں تو that is called collected for the first time جیسے ہم student کے marks میں interested ہیں تو اس سے ہم پوچھ لیں کہ آپ کے marks کتنے ہیں تو ہم اپنے پاس record کر لیں تو یہ ہمارے پاس primary data collected for the first time which has not gone through any statistical process جس پہ کوئی بھی statistical process apply نہ ہوا ہو statistical process میں ہم کیا لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس arrangement ہو گئی presentation ہو گئی analysis ہو گئے اور interpretation ہو گئی یہ statistical process ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس data پر apply نہ ہوا ہو ابھی ان process سے وہ data نہ گزرا ہو یعنی جس فارم میں collect کیا ہو اسی فارم میں ہو تو اس کو ہم primary data کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے it is also called raw data اس کو ہم raw data بھی کہتے ہیں harm data جیسے کچھا data ہوتا ہے کچھا data کا مطلب یہ ہی ہے harm data کا مطلب کہ یہ اس پر ابھی کوئی بھی کام نہیں ہوا جس فارم میں collect کیا گیا اسی فارم میں پڑا ہوا ہے اس پر ہم نے کوئی بھی process apply نہیں کیا اس کو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم harm data بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے خام مواد یعنی جس فارم میں collect کیا ہے اسی فارم میں لکھا ہوا ہے اس پر کوئی statistical process apply نہیں ہوا تو اس لیے اس کو raw data بھی کہتے ہیں example ہے بلفرض ہم students ہیں کسی class کے students ہیں اور اس سے ہم statistic کا کوئی test ہم نے ان سے لیا ہے تو ان کے marks ہم اپنے پاس record کرتے ہیں one by one marks of the students in statistic test اچھا تو statistic test میں بلفرض students نے marks لی میں one by one students سے پوچھ رہا ہوں پہلے کے 59 marks ہیں دوسرے کے 70 ہیں تیسرے کے 65 ہیں چوتھے کے 89 ہے پھر 44 ہے سیون ہیں پھر 33 ہیں اور 55 ہیں تو یہ ڈیٹا دیکھیں ہم نے اپنے پاس collect کیا ہے تو یہ primary ڈیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا میں کوئی بھی کوئی بھی statistical processes پہ apply نہیں ہوا جس طرح ہم نے student سے پوچھا ہے as it is ہم نے اپنے پاس اسی طرح record کر لکھا ہوا ہے تو یہ نہ arranged ہے نہ اس کے analysis ہو چکے ہیں اور نہ اس کی presentations وغیرہ ہو چکی ہیں تو یہ data اس ہمارے پاس primary data ہے اوریجنل یہ collect ہوا ہے اور اس پہ کوئی بھی statistical process apply نہیں ہوا تو یہ ہمارے پاس primary data کی example ہے جیسے ہم چائے بناتے ہیں چائے بنانے کے لئے چائے کی پتی دودھ چینی اور پانی تو یہ چار چیزیں ہمارے پاس primary data ہے تو یہ میں نے آپ primary data کی example دے دی اب ہم چلتے ہیں secondary data کی طرف secondary data when primary data passes through any statistical process جب primary data جو ہم نے collect کیا ہے اس پر ہم کوئی بھی statistical process apply کر لیں statistical tool apply کر لیں جیسے ہم اگر اس data کو arrange کر لیں تو جو data ہم نے primary data collect کیا ہے اس ہم arrange کلیکٹ کر لے اور وہ ڈیٹا جو ہے ہم اگر اسی ڈیٹا کو یوز کر لیں جو پہلے سے کلیکٹ ہو چکا ہو ٹھیک ہے اور وہ ڈیٹا اگر ہم اٹھا کے یوز کریں تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا سیکنڈری ڈیٹا ہوگا کیونکہ وہ کلیکٹ کسی اور نے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر اس سے ہم وہ ڈیٹا لے لیں یا نیٹ سے انٹرنیٹ سے ہم اگر ریسرچ پر پرپس کے لیے کوئی ڈیٹا لے لیں جو آلیڈی کلیکٹ ہو چکا ہو پہلے سے ک کسی اور نے کلیکٹ کیا اور ہم اس کو ڈھا لیں کسی بھی ریسرچ کے یا سروے کے پرپس کے لیے تو وہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا سیکنٹری ڈیٹا ہوگا کیونکہ ہم نے وہ کلیکٹ نہیں کیا ہوگا کسی اور نے کلیکٹ کیا ہوا اس کا کوئی پروپر فارم ہونا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں اس کو ارینجڈ فارم میں ہو یا اس کی کلاسیفیکیشن ہو چکی ہو یا اس کی ٹیبولیشن ہو چکی اس کی کوئی پروپر فارم ہو جس میں پروپر آرڈر انوال ہو ٹھیک ہے جیسے ہم اگزیمپل سے اس کو ذرا ارسا پڑھتے ہیں دیکھیں پیچھے پیچھے والے یہی وہی ڈیٹا ہے پرائیمری ڈیٹا ہے جو پیچھے میں نے سیلیکٹ کیا تھا ہر ایک سٹوڈنٹ سے میں نے پوچھ کر جو ڈیٹا اپنے پاس ریکارڈ کیا تھا وہ پرائیمری تھا اسی ڈیٹا کو ہم نے یہاں پر آرڈر دے دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے آرڈر کیا دیا ہے جو سب سے کم تھے 33 پھر 44 پھر 47 55 55 59 65 70 89 90 اور 93 تو دیکھیں اس میں ایک پروپر آرڈر انوال ہے سب سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم اور سب سے بڑا جو ہے آخر میں اس میں ہم کلیرلی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سب سے کم 33 ہیں مارس اور سب سے زیادہ 93 ہیں تو یہ ہمارے پاس اب ڈیٹا ایک پروپر آرڈر ایک پروپر فارم میں آ گیا تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہو گیا secondary ڈیٹا ہو گیا دوسری میں نے آپ کو چائے کی example دی تھی کہ چائے کے لیے کیا کیا چاہیے پانی پتی چینی اور دودھ ہمیں چاہیے تو یہ چاروں چیزیں ہمارے پاس primary ڈیٹا ہے اسی کو اگر ہم ملا کر ہمارے پاس جو چائے آتی ہے کپ میں یا کسی بھی چیز میں ہم جب چائے دیکھتے ہیں جو already بنی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس secondary ڈیٹا اور secondary ڈیٹا کی example ہے ٹھیک ہے تو جو چائے وغیرہ کی جو elements ہیں جو جسیں چائے بنتی ہے وہ primary ہے اور جب چائے بن جاتی ہے تو وہ secondary ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے سودان صاحب کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو subscribe لازمی کریں السلام علیکم السلام علیکم کیا ہے دوستو میرا نام وسیم اپاس ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ parameter اور statistic کے بارے میں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو subscribe لازمی کریں اور ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم parameter کے بارے میں پڑھتے ہیں population parameter اور parameter جیسا کہ نام سے ظاہر ہے population parameter تو اس کو parameter بھی کہتے ہیں اس کو population parameter بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ population سے calculate ہوتا ہے اس کا تعلق population کے ساتھ ہے پہلے اس کی definition پڑھتے ہیں any numerical quantity calculated from population ہر وہ ہنسوں میں مقدار numerical quantity ہنسوں میں مقدار جو population سے حاصل ہویا population سے calculate کی گئی ہو اس کو ہم parameter کہتے ہیں population parameter کہتے ہیں population تو آپ جانتے ہیں جس چیز میں ہم interest لیتے ہیں اس کا total جو observations ہوتی ہیں total تعداد ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس population ہوتی ہے تو total population کو جب ہم study کر کے کوئی چیز calculate کریں اس کو ہم کیا کہتے ہیں population parameter کہتے ہیں اور وہ چیز numerical ہونی چاہیے ہنسوں میں ہونی چاہیے جیسے example سے اس کو ذرا مزید پڑھتے ہیں example ہے پہلی population mean population mean کیا ہے mean ہم average کو کہتے ہیں population mean جس کو ہم mu سے denote کرتے ہیں mu تو population mean کیا ہے وہ average جو population سے calculate کی گئی ہو تو کیا کہلائے گی population mean کہلائے گی جیسے ہم اگر first year statistic کی class میں interested ہے اس میں total ہمارے پاس 20 students ہے تو ان 20 students کے اگر ہم ان کے mars میں interested ہے تو ان 20 students کے mars ہم اپنے پاس record کر لیں گے اور اس سے ہم اس mars کی ہم average find کر لیں گے کس طرح اس سارے mars کو ہم total کر لیں گے sum کر لیں گے اور اس کو 20 پہ divide کر لیں گے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا population کا size 20 ہے تو 20 پہ اسے ہم divide کر لیں کیونکہ ہمارے پاس 20 student ہے class میں تو total marks کو جمع کر کے 20 پہ جب ہم اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس average یا mean آ جائے گا اور یہ mean 20 کے 20 یعنی پوری population کو study کر کے حاصل ہوا ہے تو یہ population mean کہلائے گا اور یہ parameter کہلائے گا ٹھیک ہے دوسری quantity ہمارے پاس population standard deviation sigma جیسا کا نام سے ظاہر ہے population standard deviation standard deviation کیا ہے ہمارے پاس standard deviation ہمارے پاس variation ہوتی ہے کس چیز کی variation ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس mean سے average value سے اور values کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم variation کہتے ہیں تو population standard deviation وہ variation population کے اندر جو ہمارے پاس اس کے mean سے اور values کا فاصلہ ظاہر کریں تو وہ ہمارے پاس population standard deviation کہلائے گی اور پوری population کو study کرنے کے بعد یہ calculate ہوتی ہے تو اس کو ہم sigma کہتے ہیں اس لئے ہمارے پاس یہ بھی ایک parameter ہے تیسرا ہے ہمارے پاس population proportion population proportion کیا ہے ہمارے پاس یہ بھی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے population سے calculate ہوتا ہے اس لئے اس کو population proportion کہتے ہیں اس کو پی سے denote کرتے ہیں یہ اگر ہم بالفرض یہی 20 students ہم لے لیتے ہیں ہماری population 20 ہے capital and 20 ہے اور اس 20 کو ہم کوئی soft ring پلاتے ہیں اور پھر ان سے feedback لیتے ہیں کہ آیا یہ soft ring آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں تو اگر 20 میں سے ہمیں 12 students کہہ رہے ہیں کہ ہمیں soft ring پسند آئی تو یہ تو total population کتنی ہے اس کا size 20 ہے اور 12 نے کہہ کہ مجھے یہ پسند ہے تو 12 بٹا 20 ہمارے پاس population proportion آ جائے گا اور یہ ساری population کو calculate کر کے حاصل ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس parameter ہے پیرامیٹر are always denoted by Greek letters پیرامیٹر کو ہمیشہ ہم Greek letters سے سیمپل کی سٹیٹسٹک کی طرف اچھا تو سیمپل سٹیٹسٹک اور سٹیٹسٹک اس کو ہم سیمپل سٹیٹسٹک یعنی سیمپل سے بھی اس کو calculate کرتے ہیں اس لئے ہم سیمپل سٹیٹسٹک کہتے ہیں یا سٹیٹسٹک بھی کہہ سکتے ہیں ایک سٹیٹسٹک ہوتا ہے جس میں س ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں یا سٹیٹی کر رہے ہیں ہول پورا کا سبجک جو ہے اس میں آخر میں س ہے س کے بعد لیکن یہ س نہیں ہے اور یہ اس پورے سبجک کا چھوٹا سا پارٹ ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے اور اچھا اس کی ہم definition پڑھتے ہیں any numerical quantity calculated from sample ہر وہ ہنسوں میں مقدار جو سیمپل سے calculate ہو جو پورے سیمپل کو study کر کے calculate ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی سیمپل statistic کہلائے گی وہ بشرتی ہے کہ ہمارے پاس quantity کس میں ہونی چاہیے اچھا example ہیں ہمارے پاس sample mean جیسے پیچھے ہم نے 5 students کا sample لے لیتے ہیں sample آپ کو پتہ ہے کہ population کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے تو اسی population جو 20 کا size ہے population کا چھوٹا n جو sample size ہے وہ کتنا لے لیتے ہیں 5 لے لیتے ہیں اور اس 5 کے marks ہم اپنے پاس record کر لیتے اور 5 کے marks کو جمع کر ہم 5 پہ divide کر لیتے تو ہمارے پاس عوصت یا mean آ جاتا ہے تو یہ mean جو ہے in 5 سے calculate ہوا ہے اور 5 ہمارے پاس sample ہے sample کا size ہے تو اس لیے سامپل mean کہلائے گا اس کو ہم x bar سے denote کریں گے ٹھیک ہے دوسرا ہے ہمارے پاس sample standard deviation جس طرح population standard deviation تھا اس طرح sample standard deviation ہے sample standard deviation کیا ہے ہمارے پاس جو average value ہوتی ہے جو sample mean ہوتا x bar اس سے باقی values کا فاصلہ ہے وہ sample standard deviation بتاتا ہے تو ساری values کا فاصلہ ہم population sorry sample کی ساری values کا فاصلہ sample mean sample proportion p hat p hat ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جس طرح population proportion تھا x by capital n تو sample proportion ہمارے پاس اس کا فارمولہ ہوگا p hat is equal to x by small n اگر ہمارے پاس five کا sample ہے ان کو ہم کو soft drink پلاتے five میں سے تین students کہتے ہیں کہ ہمیں soft drink پسند آئے گے تو p hat ہمارے پاس three by five آ جائے گا تو یہ sample کو study کر کے calculate ہوا تو یہ sample proportion ہے اور last میں بات statistic quantities are denoted by Latin letters statistic جو ہوتی ہیں ان کی جو quantities ہوتی ہیں ان کو ہم Latin letters سے ظاہر کرتے ہیں جیسے x bar ہو گیا s ہو گیا p hat ہو گیا یہ ہمارے پاس Latin letters ہیں پیرامیٹر کو گریک letters سے اور sample statistic کو لیٹن letters سے ظاہر کرتے ہیں تو امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں السلام علیکم